موسیقی 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 قاری احسن اللہ صاحب مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یا آیها الذین آمنوا تقوه و هولتنبو انظر نقص ما قدمت لغدر واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ لَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَلَا تَوْمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَمِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْتَ الْأَنْفَالُ نَغْرِبُهَا لِلْنَّاسِ لَعَنَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّا هُوْ وَاللَّهُ الْمَلِكِ وَالْقُدُّوُسُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُهَيْمِنِ وَالْعَزِيزِ الْجَبَّارُ مَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُمِنُ سبحان اللہ عما نشرکون واللہ الخارق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکاللہ خیرن فضلت الشیخ قاری احسن اللہ بن عزیز الرحمن صاحب کی پرسوز تلاوت کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تلاوت کی گئی آیتوں کا ترجمہ بھی سنا جائے خواتین و حضرات یہ آیتیں جو تلاوت کی گئیں یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے 24 تک ہیں جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈڑتے رہو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے لیے تم نے اپنے آمال کا کیا زخیرہ کر رکھا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈڑتے رہو اس لیے کہ وہ تمہارے تمام آمال سے باخبر ہے اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے احکام کو بھلا دیا لہٰذا اللہ تبارک وطالعہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں اہل نار اور اہل جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو مارے خوف کے پست ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ نہایت پاک ہے سبعبو سے وہ نگیبان ہے وہ امن دینے والا ہے وہ غالب اور زوراور ہے وہ بڑائی والا ہے وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس میں تم ان کا شریک ٹھیراتے ہو وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے وجود بخشنے والا ہے صورت بنانے والا ہے اسی کے لیے تمام اچھے کام ہیں ہر چیز خہ و آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے وہی غالب وہی حکمت والا ہے مکہ فانی مکی آنی عزل تیرا عبد تیرا مکہ فانی مکی فانی عزل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن اور جامع ہے قرآن کریم آفا کی کتاب ہے قرآن کریم انسان کو زندگی گزارنے کا سب سے اچھا سب سے آسان طریقہ بتاتا ہے آج کے اس کشنگنج پیس کنونشن میں آج کے لیے جو موضوع منتخب ہے وہ ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے یقینا اس موضوع پر جس خطاب کو سننے کے لیے ہم بہت زیادہ بے قرار اور بے تاب ہیں کافی دور دراز سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں بلا کسی مسلک بلا کسی عقیدہ اور بلا کسی دھرم کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اس موضوع پر بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ مدلل انداز میں ایک خطاب سنیں اس شخصیت کی زبان سے جس کو دنیا ڈاکٹر زاکر نائک کے نام سے جانتی ہے آئیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا خطاب اس موضوع پر سننے سے قبل مناسب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے کچھ آپ کے حوالے کیا جائے آپ کے سامنے پیش کیا جائے خواتین و حضرات ڈاکٹر زاکر نائک پینتالیس سالہ مومبئی انڈیا کے رہنے والے تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے اسلام اور دگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر پیش ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیر حتمام انگریزی اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سٹیٹ لائٹس ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامی ریسرچ فانڈیشن مومبئی کے صدر قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے سائنسی اقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا اضالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوامی تقاریر کے بعد سامین کے چپتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی اور بہت مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا بھر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں ان میں امریکہ کیناڈا بریتانیا اٹلی سعودی عرب مصر متحدہ عرب امارات کوئیت قطر بہرین اممان آشٹریلیا نیوزیلینڈ جونبی آفریقہ بوٹسوانا ملیشیا سنگاپور ہنگ کانگ تھائیلینڈ انڈونیشیا گانا ٹیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں دگر مذاہب و آقاعد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں سن دو ہزار اسوی میں شکاگو امریکہ میں ڈاکٹر والیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا ہندووں کے گرو سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دو ہزار چھے میں بینگلاور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقیدہ ان کا عوامی مباحثہ بانوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے موقع اخبار انڈیا ایکسپریس نے سن دو ہزار نو میں سو باعثر ہندوستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دو ہزار نو کے دس چوٹی کے روحانی رہنماوں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دو ہزار دس میں اول مقام ملا اس فہرست میں مقام بنانے والے آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں انڈیا ایکسپریسی کے سن دو ہزار دس کے سو باعثر ہندوستانیوں میں انہیں اناسویوں مقام حاصل ہوا امریکہ کی جارد واشنگٹن ایونیورسٹی نے انہیں دنیا کے پان سو باعثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی یہ اسلام شیخ احمد دیدات نے انہیس سو چورانوے اسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن دو ہزار میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے چار سالوں میں وہ کر دکھایا جو میں چالیس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کم و بیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں یہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا مختصر تعرف اور آپ کے کامیابیوں کی اور سرگرمیوں کی ایک مختصر سے جھلک خواتینوں حضرات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے آج کے دور میں جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ اسلام کو اور اسلام کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں پہل کی اور ایک کامیاب پہل کی ہے اب بلا کسی تاخیر کے ہم اس مفکر ملت مفکر اسلام کو ایک شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہیں گے کہ اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اب بڑے ہی عدب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جناب ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعلا علی و صاحب اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدْقِرِ رَبِّ شَلِ صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِن لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي میرے محترم علماء دین میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشنگنج کی سرزمین پہ ہوں اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد تحید ایڈوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطیو رحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منقلت کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں کچھ موقعے پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں چونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے شروعات کے پہلے میں آپ سب سے محرد چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑنا ضروری ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے آخری پیغام ہے آخری وہی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ انسانیت کے لئے پیغام ہے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے گنیگاروں کے لئے تنبی ہے بھٹکوں کے لئے ہدایت ہے شک اور شبہ والوں کے لئے یقین ہیں مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لئے رہنما ہیں ناؤمیدوں کے لئے امید ہے یہ قرآن مجید کی ساری جو نیامتیں ہیں کیا ایک انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑے نہ سمجھے اس کے مانی پہ تدبر نہ کرے جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے یہ ساری قرآن مجید کے نیامتیں انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہیں صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کے مانی کو جاننے کے بعد اس کے مانی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانی والی کتاب ہے قرآن مجید لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بینہ سمجھ کے اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا اسی لئے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں قنتم خیرہ امت نو خرجت لن ناس اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے ہمیں ایک اچھا عودہ دے رہا ہے جب بھی تعریف کی جاتی ہے جب بھی کوئی اچھا عودہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالی اسی آیت میں فرماتے ہیں تعمرون بالمعروف وطنہون انمون کر وتؤمنون باللہ کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں رکیں گے ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں قرآن آتا ہے لفظ قرآن سے جس کے معنی ہیں قرآن کے معنی ہے کتاب پڑھو قرآن کو کہا گیا فرقان جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے فرقان criteria to judge right from wrong وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتا لگیں گا کیا حق اور کیا باطل ہے اسی لئے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے ہیں سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے آج ساری دنیا میں سانسو کروڑ انسان ہیں اور تقریباً ایک سو پچاس کروڑ مسلمان ہیں انہیں بیس فیصد سے زیادہ بیس سے پچیس فیصد ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں اور عرب صرف مسلمانوں میں پندرہ فیصد ہے اور چند اور لوگ ہیں چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں آج دنیا میں تقریباً پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں دیڑھ سو کروڑ میں سے پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں اسی فیصد سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے ان کو سمجھ سکے اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمنیکیڈ کر سکے اور جب وہ سکول یا کالیج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سکھتا ہے اکثر دنیا میں لوگ کم از کم دو یا تین زبان تو جانتے ہیں کم از کم دو یا تین زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چار یا پانچ زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چھے یا سات کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگوست بہت سارے زبان جانتے ہیں لیکن اکثر کم از کم انسان دو یا تین زبان تو جانتا ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانے جس میں ہمارا آخری پیغام ہمارے رب ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے مجھے اس وقت یاد آرہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنس دان اور ڈاکٹر تھے اور انہیں ملا تھا فرنچ اکیڈمی اوارڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا ممی آف منپٹا وہ فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا اس کے جسم اسے کہتے ہیں ممی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فیرون دریاں میں ڈوب گیا تھا لیکن جب وہ سعودی عربیہ پوچھتے ہیں وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر نائنٹی ٹو میں کہ اللہ سمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے تو موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے وہ چوک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عربی سکھی آپ سوچ سکتے ایک گیر مسلم ایک عیسائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی بائبل قرآن اور سائنس تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنے کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی جو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے لیکن بائبل میں کئی ورسے سے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری یہ کہنے کے لیے کہ ایک گہر مسلمان قصائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سمانتا ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے رکھنے کے لیے لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوں گا لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ قرآن مجید کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان ہے اور یہ موجزہ زبان ہے اسی لئے قرآن مجید کا سو فیصد ترجمہ کرنا ممکنی نہیں لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتا لگیں گا اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہئے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھئے اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھئے اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھئے اگر فرنچ میں مہارت ہے تو فرنچ میں پڑھئے لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی دبان نہیں جانتے تاکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام کو سمجھ تکے لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں لوگ اکثر جو سکول اور انیورسلی جاتے ہیں کالجز جاتے ہیں اپنے زندگی میں کئی سالوں تک سیکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں ہس کر لیتے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق ہمارے رب کہ آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پوچا سکتی ہے یا نہیں سکتی ہے کئی گراجویٹ ہے پوز گراجویٹ ہے جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فنڈ میں گراجویشن حاصل کرتے ہیں وہ فنڈ کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دندہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پوچائے لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب نہ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ من نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک اور دو میں الف لام میم ظالق القطاب الارعب فی حدل المتقین الف لام میم یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک بنا کوئی شک کے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قحف میں سورہ نمبر اٹھا آیت نمبر چوپن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ من ہیں اور اللہ تعالیٰ پیغام دوراتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر ستائیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ہیں تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوں گا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوں گا اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لئے ڈھگری حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید پڑھنے کے لئے کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ قرآن مجید فاس پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمیدی میں جان اللہ کے لئے سلماتے کہ جس نے قرآن تین دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو اگر آپ قرآن مجید کو آستے پڑھیں گے ایک منزل ہر روز تو آپ قرآن مجید سانت دن میں پڑھ سکتے ہیں اور آستے پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز ایک پارہ تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے تیس دن میں ایک مہینے میں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام اللہ کا آخری پیغام ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نازل ہوا اور یہ گیر مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک میں الف لام راہ ہم نے یہ کتاب نازل کے عمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے سارے انسانوں کو نہ کہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیاسی میں کہ رمضان وہ مہنہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہدایت کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ از عمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر اکتالیس میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں نہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہ کہ صرف عربوں کے لئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر چوبیس میں بشیر و نظروں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید گیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور گیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے یہ اکثر غلط فہمی ہیں اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر چھپن آیت نمبر سیونٹی سیونٹو ایٹی جہاں اللہ سمارت اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا صرف متحرین جو لوگ پاک ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتابین مقنون جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے مصف ہے اور متحرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہیں صرف وہ چھو سکتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ گیر مسلمہ اسے چھو نہیں سکتے اگر یہ آیت کے معنی ہیں کہ یہ کتابین مقنون یہ قرآن مجید کا مصف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا تو کوئی بھی گیر مسلم دکان سے ایک سو یا دیر سو روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے اگر آپ تبری کی تفسیر پڑیں گے ابن قصیر اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگا ہے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے طرف سے آ رہا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مقنون جس کا ذکر لوہ محفوظ میں جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر پچیسی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوہ محفوظ میں ہیں اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے صرف متحرین مطلب وہ لوگ نہیں سیری جسم سے من سے تن سے پاک ہے اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے وہ لوہ محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب نہیں کہ گیر مسلمان اسے چھونے سکتے اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ گیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے تو اچھی بات ہے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے ہیں گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمہ کے ساتھ عربی بھی دے کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے اس میں غلطیاں ہو سکتی اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالی کو منصوب نہیں کی جانی چاہیے لوگ یہ نہیں کہنا چاہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی اسی لئے اگر ترجمہ کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا اگر غلطیاں ہوں گی ترجمہ میں تو عربی سے غلطیاں صداری جا سکتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاءاللہ کئی راجاؤں کو دیئے اور انہیں خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی کئی راجاؤں کو لکھا نگست فیبسینیا ایجپ کے راجہ کو پشاہ کے راجہ کو ایمپرہ ہریکلس یمن کے راجہ کو انہوں نے خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی اور ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں ٹرکی میں جس میں قرآن مجید سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا حیل کتاب کہو اہل کتاب سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے ولا نشکہ بھی شئیہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے ولا یتخیز بات دنباد دن ارباب من دن اللہ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں فان تولو اگر وہ نہ مانے فقولو شدو بیانا مسلمون کہ کہو کہ ہم شادت دیتے ہیں کہ مسلم ہیں یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر مسلم راجاؤں کو دی کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا کئی راجاؤں نے اس خط کو پھڑا اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آج نبے لاکھ سے زیادہ گیر مسلم ہیں جو عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے نبے لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے پوکوپٹک کرشن ہیں ان کی مادری زبان عربی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کونسا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسکہ دیں گے ان کو اسی لئے یہ قرآن مجید تو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لئے نازل کیا گیا تھا نہ یہ صرف مسلمانوں کے لئے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماؤں کا کام ہے یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں اللہ تعالیٰ چار بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں سورے قمر میں سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور آیت نمبر چالیس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُتَّقِرِ کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لئے آسان بنایا ہے آپ کو یاد رکھنے کے لئے آسان بنایا ہے تو کون آپ میں سے جو ادایت نہ پائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے تو آپ کن کی بات مانیں گے آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بیالیس میں لالکن تاقیلون پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر تیچ تالیس میں اور سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات میرا تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے یعنی عالموں سے پوچھو اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو اب کس سے پوچھیں گے آپ حجام سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے سائنس زان سے کیونکہ سائنس زان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈیسن کے بارے میں تو اب کس سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نوزل قرآن تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو سانس سال یا چودہ سال دارال علم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم لگتے ہیں اور مجھے یاد آرہی ایک مثال پروفزر کیت مور کے بارے میں کہ سن انیس سو اسی میں انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجکٹ ہے جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتیں ہیں اور حدیث ہے ان عربوں نے اسے اکھٹا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا پروفیسر کیت مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبرالوجی کے اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبرالوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر سو فیصد صحیح ہے لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیتیں تھیں جو پہلی دو آیتیں نازل کی گئی تھی سورہ اکرا میں سورہ الک میں آیت نمبر ایک اور دو جو اللہ تعالیٰ فرماتے اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسانا من الک پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لطرے سے جو لٹکتا ہے جو جونک جیسا ہے الکا کے تین معنی ہیں ایک معنی یہ خون کا لطرہ ایک معنی یہ لٹکنا اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لیچ لیک سبسٹنس اردو میں کہیں گے جوک تو پروفزر کیت مون نے کہا کہ میں ہی نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہنے تو پروفزر کیت مون نے اپنے لیبوریٹری میں ایک پاورفل میکرسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی اور وہ چوک گئے کہ آپس میں کتنے ایرنڈیکل تھے وہ یقصہ تھے پروفزر کیت مون کو تقریباً سیس سوالات پوچھے گئے تھے قرآن اور حدیث میں جتنے بھی ایمبریوالجی کے بارے میں حدیث تھی اور آیتیں تھے ان کو پوچھنے کے بعد پروفزر کیت مون نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے تیس سال پہلے پوچھتے آنے آنچ سے تقریباً سانٹھ سال پہلے تو شاید میں پچاس فیصد سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا کیونکہ ایمبریوالجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور پروفیت اکیت مون نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا تھرڈ ایڈیشن میں The Developing Human The Developing Human ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں فرسٹ یر میں اور اچھے مارکھ حاصل کرنے کے لئے ہم کیت مور کی کتاب پڑھتے ہیں The Developing Human تو انہوں نے تیسرا ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر نائٹ کیا اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انہم ملا اس سال سب سے بہترین کتاب جو ایک لکھک نے بارے میں لکھا ہو اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے اور پروفیسر کیت مور نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے جب ہی بھی آپ کو ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے پر کتاب آتی ہے انگریزی میں کہتا ہے انسٹرکشن مینیول مثال کے طور پر اگر آپ ڈی وی ڈی پلیئر خریدیں گے تو ڈی وی ڈی پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول ایک کتاب دی جائیں آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے اور اس میں لکھایا اگر آپ کو ڈی وی ڈی پلیئر کرنے کا ڈی وی ڈی دالو اور پلیئر کا بٹن دباؤ اگر فاس فارڈ کرنے کا ہے تو ایف ایف بٹن دباؤ سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ اوچھا ایسے مت گرا انہیں تو توٹ جائیں گی پانے میں مت دال انہیں تو خراب ہو جائیں گی یہ انسٹرکشن مینیول ہے اگر آپ مجھے عزازت دیتے ہے کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ ہے انسان اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی تو کیا اس انسان کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے جب چھوٹی مشین دیتے تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے تو اگر آپ مجھے عزازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لئے آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں کیا اس کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لئے کیا بہتر ہے کیا فائدہ من ہے کیا نقصان دے ہیں یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے جب سب سے پہلی بار آٹو موبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے پچاس سانٹ یا سو سال پہلے سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئیں تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے تو کمپنی کیا کرتی تھی گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا پچاس سو سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئیں تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے نواب صاحب تیش میں آکے کہتے ہیں گاڑی کو فوراں صحیح کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے دس کلو شہد چاہیے بیس لیٹر دودھ چاہیے تیس کلو اصل گھی چاہیے اور چالیس کلو رائس چاول وہ بھی باستمتی چاول تو نواب صاحب کیا کرتے گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ڈرائیور کو دس کلو شہد دیتے بیس لیٹر دودھ دیتے ہیں تیس کلو اصل گھی اور چالیس کلو باستمتی چاول دیتے ہیں یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آجے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے اس کو چاہیے شہد دودھ چاول اور گھی کیا آپ اسے دیں گے آپ کیا کریں گے دیں گے بغا دیں گے لات مار کے بغائیں گے کیونکہ آپ بھلے میکائنک نہیں ہیں آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی شہد سے نہیں چلتی چاول سے نہیں چلتی گھی سے نہیں چلتی آپ میکائنک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دودھ نہیں کر سکے گا آپ بھلے میکائنک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکنک کے پاس اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو پھر آپ عالم کے پاس جاؤ اس مہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بے حقوب بن جائیں گے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے رکھنے کے لئے لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے ہیں کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھا لائسنس ہے آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے اور کچھے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو ڈنڈ پڑھیں گا جرمانہ پڑھیں گا وہ چھوٹا پڑھیں گا اگر پکے لائسنس کے ساتھ فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل اسی لئے جب کچھے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گے اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملیں گے اسی لئے نہیں سمجھ کے پڑھنا گناہ کرنا اچھی بات ہے تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے مان لیا میں آپ کی بات کہ کچھے لائسنز کے ساتھ اگر آپ گاڑی ڈھوکیں گے تو کم سزا کم جرمانہ پکے لائسنز زیادہ جرمانہ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچھے لائسنز سے چلائیں گے ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو ہزار روپیہ ڈنڈ دیں گے ہزار روپیہ جرمانہ دیں گے اگر آپ پکے لائسنز کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو دو ہزار روپیہ جرمانہ دیں گے لیکن اگر آپ کچھے لائسنز کے ساتھ چلائیں گے گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے ہو سکتا ہے پانچ سال میں آپ سو بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑھیں گا ہجار انٹو سو ایک لاکھ روپیہ اگر آپ برابر سے گاڑی سکیں گے پانچ سال میں ہو سکتا ہے کہ ایک بار گاڑی ٹھوکیں گے تو پانچ سال کے بعد جرمان آپ کو دو جار روپیہ تو ایک لاکھ جرمانہ اچھا ہے کہ دو جار جرمانہ اچھا ہے یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لوجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو اگر کوئی کہتا ہے دو جمع دو پانچ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے دو روپیہ لے پانچ روپیہ لے دو لاکھ روپیہ لے دو لاکھ روپیہ لے پانچ لاکھ لے کیا تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لوجک کوئی کہتا ہے اسے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے کئی گناہ کرتے رہیں گے بھلے آپ کو عادی سزا ملی تو قرآن مجید کو سمجھو اس کے پر عمل کرو انسان غلطیاں کرتے اکثر غلطیاں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ غلطیوں سے دور ہوئیں گے کچھ لوگ اکثر کہتے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہے اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرینٹ سیونٹی ون میں آپ دین کے دائرے سے بھار مجھ جاؤ دائرے میں ہونا چاہے ایک کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہے نیچے اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو موڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیثیں جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پیٹالیس میں کہ پڑھو اس کتاب کے آیت جو اللہ سمجھتے ہیں نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو اس میں کئی فائدے ہیں اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث ترمیتی کی ہے حدیث نمبر دوہزار نو سو دس جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو ایک حسنات ایک ثواب ملیں گا اور ایک ثواب کے دس گناہ حسنات ہے یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو دس ثواب ملیں گے اور اللہ ایک حرف نہیں ہے علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہاں ایک حرف ہے یعنی دس 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 آپ کو تیس حسنات ہے تیس ثواب ہے آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید علف لام میم علف کے دس حسنات دس ثواب لام کے دس ثواب میم کے دس ثواب دس 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 تیس ثواب بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لئے ثواب ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لئے کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز ہم انسان ہونوں کے ناتے اتنی غلطیاں کرتے ہیں کیا یہ دس 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 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لئے اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اپل عمل کرے تو کئی گناہ زیادہ حسنات ملیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں ایک بار دو بار دس بار قرآن کی تلاوت کا ناچھی بات ہے ختم قرآن کا ناچھی بات ہے لیکن اگر آپ دو بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں دو بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لئے اور بہتر ہوں گا اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے تو کئی مسلمان کرتے ہیں قرآن خانی کے لئے قرآن نازل کیا گیا ہے قرآن خانی کے لئے جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خانی ہوتی ہے آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خانی ہوتی ہے کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے ہیں میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد میں کئی بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد کہ قرآن خانی مرنے کے بعد لوگ کو بلائے جاتا ہے اور قرآن پڑھائے جاتا ہے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو آپ ہر روز پڑھو عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجیوشن کرنے کے لئے ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرنچ زبان نہیں جانتا ہے فرنچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلیش جانتا ہے اور انگلیش کی لکھاوٹ اے بی سی ڈی وہ فرنچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے تو وہ فرانس جاتا ہے گریجیوشن کرنے کے لئے ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے اسے ملتا ہے پی پی is for present ہر روز وہ حاضری دیتا ہے جب examination کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرنچ نہیں جانتا ہے جب examination کا دن آتا ہے وہ examination ہال میں جاتا ہے وہاں بھی اسے پی ملتا ہے پی for پی for present میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرنچ میں نہیں سمجھا وہ examination میں بیٹھے گا examination paper بھی ہے فرنچ میں کیا وہ examination میں پاس ہوں گا ملکل نہیں پی کا مطلب پاس نہیں پی کا مطلب present لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا اس سے پاس ہونے کے لئے سمجھنا پڑے گا تو اسی لئے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لئے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے کیا فرض ہے کیا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لئے انتیان ہے اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹ رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے اچھا کیا برا کیا فرض کیا حرام کیا تو کیا فائدہ تو اگر آپ اس انتیان میں زندگی کے انتیان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس انتیان کے اصول کیا ہے اس کے فرائض کیا ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشنگنج میں آپ کو ملنے کے لئے لیکن وہ انگریتی دبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا اور وہ تھوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا آپ کے ساتھ آتا ہے کشنگنج میں ایک ہفتہ رہتا ہے آپ کا قریب دوست ہے ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے لیکن کیونکہ اردو یا ہندی تھوڑی بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں کوشش کریں گے کہ نہیں آپ کیا کریں گے اس خط کو لکھے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے اس خط کا ترجمہ کر سکے گا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لئے آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب اپنے خالق اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری پیغام کا ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید عزت کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں اپنی دلماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے اتنی اونچی شیلف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑھیں گا اور قرآن مجید کو پھر رکھتے ہیں اوپر کہ اتننے کے لئے اس کو مشکل ہو جائے قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے ایک گائیڈ ہے آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھ جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اوچائے پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے ہم مسلمان قرآن مجید کو مقمل کے کپڑے میں بانتے ہیں اور اتنا ٹائڈ بانتے ہیں کہ کھولنے کے لئے پانچ منٹ لگتا ہے اور اگر بند کرنے پڑے وہ مقمل کے کپڑے میں باننے کے اور پانچ منٹ لگیں گا تو اگر آپ کے بعد دس منٹ ہے تو آپ سوچیں گے دس منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا پانچ منٹ تو کھولنے کے لگیں گا پانچ منٹ باننے کے لئے تو چھوڑوں بھی نہیں پڑیں گے قرآن مجید کو عزت دو قرآن مجید کا احترام کرو لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد افوت ہو جائے عزت دو اوچائی پہ رکھو پر اتنی اوچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے اس کو محفوظ رکھو لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لئے ہزار چیز سوچتے ہیں جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہنے میں ٹرائیویل کر رہا ہوں میں سفر کر رہا ہوں قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جدر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا ہمیں جوتے کتاب ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے ہم ہزار سوالات پوچھتے ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے اور کہیں نہیں لکھائی کہ ہم جوتے کے حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے اسے روز پڑھو آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اگر چند منٹ باقی ہے دس منٹ باقی ہے تو زائنے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فوراں قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے ہیں جب اکامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھے نماز پڑھنے لگتے ہیں ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن صرف سب سے پہلی صف میں اول صف میں دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں کیوں دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھیں گا تو کوئی آکے ٹوکیں گا اس کی پیٹ قرآن مجید پہ حرام آپ قرآن مجید کو پیٹ نہیں دکھا سکتے اور اگر آپ قبلے کے طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھیں وہ بھی حرام میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز دیکھاؤں میں استاد کا موں قبلے کے طرف اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ قعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے تو سف میں بیٹھے رہتے ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد افوت ہو جاتا ہے کم از کم قرآن مجید تو پڑھو میں ایک چھٹکلا سننا چاہتا ہوں آپ کو ایک اپنے ہندوستان کے اچھے کاری تھے بہترین تو وہ سعودی حضرات جانتے تھے کہ اچھے کاری ہے تو بولے کاری صاحب آپ یہ محمد کرو تو کاری صاحب مغرب کی سلام میں پڑھتے ہیں سور یوسف کی آیت اور نماز ختم انہوں پر سلام پھرتے تو اس وقت ایک عرب ایک سعودی وہ کاری کو دیکھ کے مسکر رہا تھا ہے تو کاری صاحب پوچھتے کیا میرے قرآن پسند نہیں آئیں تو عرب کہتا ہے کہ قرآن تو بہت پسند آئے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا لیکن نماز کے پہلے کوئے کے باہر کیوں نہیں نکالا ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ چکے وہ چھٹکلے کو سمجھیں گے جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے جو لوگ قرآن مجید کو ترجمہ سے نہیں پڑھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالیتے ہیں کوئے میں سوچتے ہیں کہ کوئے میں ڈالیں گے ابھی وہ مر جائیں گا اور چلے جاتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کوئے سلام کو بچانا ہوتا تو ایک کافلہ آتا ہے اور اسے سلام کو کوئے کے بار نکالتا ہے تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام ویسف علیہ السلام کو کوئے میں تو ڈالا لیکن سلا کے پہلے کوئے سے بھار کیوں نہیں نکالا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کی دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہوئی آپ پہ یعنی آپ قرآن مجید کے آیتوں کو مت چھپاؤ جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت برسائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب یہ میرے لوگ ہے these are my people who have taken the قرآن for foolish nonsense یہ میرے لوگ ہے جو قرآن کو نہ سمجھ سکے میں قرآن کو foolish nonsense جیسا لیا قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ایک ہے تذکرِ قرآن ایک ہوتا ہے تدبرِ قرآن تذکرِ قرآن ہے کہ قرآن کو پڑھنا عام طور پر پڑھنا اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے ایک ہوتا ہے تدبرِ قرآن یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا to ponder over the meaning of the قرآن تذکرِ قرآن کرنا تو انسان کے لئے آسان ہے تدبرِ قرآن کرنا بہت اہم ہے جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے اتنی اچھی زبان ہے اگر آپ جانے ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئیں گا تو تدبرِ قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے ایک بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے لیکن قرآن مجید اگر ہزار بار بھی پڑھیں گے ایک ہزار ایک بار پڑھیں گے پھر بھی آپ کو مزائیں گا پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پر پچھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے اتنی بار آپ کو اور مزائیں گا آپ کو اور ہدایت ملیں گے آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے اسی لئے ہر مسلمان کہ گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے نہ کہ صرف عربی زبان میں لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھے اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھئے ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھئے انگلیش میں مہارت ہے تو انگلیش میں رکھئے گجراتی میں مارا تھے تو گجراتی میں رکھیں لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے سب سے بہترین توفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ چاہے شادی کا موقع ہو چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفیس میں جا رہا ہے سب سے بہترین توفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ گریب انسان بھی اسے پسند کریں گا اور امیر بھی اسے پسند کریں گا اور سب سے بہترین توفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید اور یہ توفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدا دیتا رہیں گا اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکاتے عربی میں لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھا ہے لیکن آج ہمیں اہد لینا پڑھیں گا ایک وعدہ لینا پڑھیں گا کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے عربی زبان سکھا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے اور یہ توفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا یہ سب سے بہترین توفہ ہوں گا ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے اسے ضروری نہیں سمجھے تھے لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوں گا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے میں جانتا ہوں کہ میں چھوڑا تا دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں بڑی بڑی شوئی شوئی ادھر ادھر میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی تین سال کے عمر سے سکھائی میری بیٹی تیرہ سال ہو بھی عربی زبان جانتی ہے میری بیٹی جو پندرہ سال ہو بھی جانتی ہے اور میرا بیٹا جو ستہ سال کا ہو بھی جانتا ہے عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہے ماشاءاللہ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں حفظ کرتے ہیں قرآن لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھا ہے تو سونے پہ سوہ گیا انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی ہم سے کئی گناہ اچھی ہوگی اسی لئے اسی سکول ہم نے قائم کی بمبئی میں تاکہ ہمارے سکول سے جو طلبہ فارق ہوں گے زاکر نائک میار تو ہی نہیں لوگ کہتے زاکر نائک بننے کے زاکر نائک ایک ناچیز ہے وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیج پہ لے گیا میں تو حق لاتا تھا آپ کی محبت ہے جو آپ کیاں کھیچ لائیے لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل فیوچر جنریشن جو بنیں گی وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کریں اور پھر دعویٰ کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اور اوچائے پہ جائیں گی آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہئے اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ سارے خاندان کے لوگ اکھٹا ہو کے پڑھ سکتے چاکیلے پڑھو اکھٹا پڑھو لیکن ایک وقت تاہی کرو ہو سکتا ہے فجر کے بعد ہو سکتا ہے عشاء کے بعد جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ اگر زیادہ نے پڑھ سکتے کم از کم ایک رکو پڑھو ایک رکو روچ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ دیڑھ سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائیں گا یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے ادارے میں آپ جو تجارت کرتے ہیں آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہمارے اسلامی رسلش فانڈیشن میں ممبئی میں وہاں تقریباً ماشاءاللہ چار سو سے زیادہ ملازم ہیں فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹہ ڈالیں گے ٹائم ماشین پہ تو ٹائم ریجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے سب سے پہلی چیز کریں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے کم از کم ایک رکو فرض ہے چاہے پندہ میٹ لگے چاہے بیس میٹ لگے ایک رکو تو کم از کم پڑھے دو رکو پڑھے جتنا بھی پڑھ سکتے عربی میں پڑھے اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے لوگ کہیں گے چار سو لوگ ہر روز پندرہ سے بیس منٹ یہ تو فضل خرجی ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے معنی کے ساتھ وہ پڑھیں گے کہ ایمانداری کتنی اچھی چیز ہے رشفت دینا نہیں چھے رشفت لینا نہیں چھے جھوٹنے بولنا چھے آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی اگر گیر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے اگر ترجمہ پڑھیں گے تو ہدایت پائیں گے اور جب ہی بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے ایک ہوتا ہے کہ پہلے سف سے آخری تک پڑھے اگر بچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید عبداللہ علیہ وسلم انڈیکس ہے آپ انڈیکس کے جو موضوع پر پڑھنا چاہتے موضوع پر پڑھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھئے جو موضوع پر آپ کو انڈریسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے آپ قرآن مجید کو کہے سے کھول کے پڑھ سکتے لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھئے یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لئے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سورہ نمبر انسٹھ میں آیت نمبر اکیس میں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جگ جاتا اور پرزے پرزے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سورہ نمبر انسٹھ آیت نمبر اکیس میں اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جگ جاتا اور پرزے پرزے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے پہن نشانی طاقت کی ہم مسلمانوں کے اپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ ہم مسلمان اگر پڑے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ من ثابت ہوں گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دیکھے جاتے ایک وقت تھا جو مسلمان ارش پہ تھے آج ہم ارش پہ نہیں ہیں آج ہم نیچے ہیں کیوں کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے اسی لئے ہم ارش پہ تھے آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے ارش پہ پہنچ جائیں گے میں میرے تقریق ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی جو صحیح بخاری میں جلد نمبر چھے حدیث نمبر پانچ حضرت ستائیس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن معلمہ کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پوچھاتا ہے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب کی اپنے موضوع پر نہائیت ہی پرمغز اور مکمل تقریر آپ کے سامنے ہوئی آئندہ کل ڈاکٹر صاحب کا کھلا سوال و جواب ہوگا اور پرسوں ڈاکٹر صاحب کا پھر خطاب ہوگا لیکن جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد سب سے اہم شیشن سب سے اہم نشست جو ہوتی ہے وہ سوال و جواب کی ہوتی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے روبرو ہوں اپنے سوالوں کے ساتھ یہ سوال و جواب کا مرحلہ جتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے اس کے اتنے ہی اچھے اور مناسب کچھ وصول بھی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ ہم صحیح مانے میں ڈاکٹر صاحب کے جوابوں سے مستفید ہو سکیں سوال و جواب کے سلسلے میں کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط یہ ہے کہ سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال ہو دوبارہ اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے لائن میں جانا پڑے گا اور نمبر آنے پر آپ کو سوال کرنے کا موقع ملے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی کو اور بہن کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو پھر مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی سوال کرتے وقت غیر مسلم بھائی اور بہن کو مکمل اجازت ہوگی کہ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کریں وہ کر سکتے ہیں جبکہ مسلم بھائی اور بہن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں واضح رہے کہ آج کا موضوع ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے سب سے آخری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال نامناسب ہو تو مجھے اس بات کی مکمل اجازت ہوگی کہ اس سوال کو مرد کر سکوں اب ہم لوگ مکمل ڈسیپلین کے ساتھ اس کارروائی کو آگے بڑھائیں اس کے لیے ہمارے پاس پانچ مائک ہیں تین مائک ہیں مردوں کے لیے اور دو مائک ہیں لیڈی سانی خواتین کے لیے میں درخواست کرتا ہوں میرے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے کیا یہ سنیرہ موقع ہے آپ اسلام کے مطالعے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے تو میرے لیکچر پر تنقید کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے آپ کا یہ موقع ہے آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں عیسائیت کے بارے میں ہندوئزم کے بارے میں یہودیت کے بارے میں میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں سوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپائیٹی ویلیجن کا یہ آپ کا سنیرہ موقع ہے عام طور پر مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا یہ موقع ہے کہ میں گہر مسلمان کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ٹاپک کے اندر ٹاپک کے بھار بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ چاہے تو قرآن مسجد کو اٹاک کر سکتے اسلام کو اٹاک کر سکتے میں جوانوں لے کے میں لے سکتا ہوں آپ کوئی بھی سوال کر سکتے یہ آپ کا موقع ہے آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے میری درخواست سے مجھے آرگنائزز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے آپ بینہ جی جگ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے تنقید دی بھی ہو تو بھی چلیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے میں گہر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے دھرخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے آداب آداب سلام علیکم علیکم سلام میرے نام ویجیہ کمار بھوترا میں کسنگن کا نواز ہوں اور یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے بائی پروفیشن ایم ان انٹریپینڈر ایسا ہے آپ کے ویسے میں میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے پیس ٹی وی پر کلکتے میں اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو ساسروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستہ اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں میرے میں یہ جانے کی اُتھ سکتہ ہے کہ آپ کی یہ اُتھ سکتہ ہندو ساسر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی اس کے ویسے میں مجھے آپ سے تھوڑا بائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پر کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دگر مسائب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمی کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ خوائش کب آئی اور کیسے آئے میں جب میرا میڈیکل کالیج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیداد وہ ساؤت آفریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں اسلام اور عیسائیت کے بارے میں اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دگر مذہب کے بارے میں آپ متعلق کیجئے اور ان کو بھی پیغام پوچھائی اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عشور کہتے ہیں سولیٰ العمران میں سولیٰ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کیا ہے اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف ایک عشور کی عبادت کلے وَلَا نُشْرِقَ بھی شایئے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے وَلَا يَتْتَخِيزَ بَعَدْ دُنْ عَبَادْ دَنْ عَرْبَا بَنْ مِنِ اللَّهِ تو ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے فَانْ تَوَلُو اگر وہ نہ مانے فَقُولُوا شَدُوا بِيَنَا مُسْلِمُونَ آپ شادت دو کہ آپ مسلم ہیں تو جب میں نے قرآن مجید کے آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب ہی بھی آپ گہروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یقصہ ہے اور مذہبی کتاب میں یقصانیت بھی ہے ڈیفرنسز بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یقصانیت کے اوپر تو ہم عمل کرے جو ڈیفرنسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے ڈیفرنسز تو ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈیفرنسز نہیں ہیں لیکن جو یقصانیت ہے جو آپ کے کتاب دھارمی کتاب اور ہماری کتاب میں یقصہ ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدہ سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ جب میں میڈیکل کالیج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا اس آیت مذہب کا تو اتنے اچھے سا متعلق کیا تھا شکر احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نے پڑھی لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں پھر میں نے ہندو ودوان کی سکولرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور دھوننے لگا کیا یقصہ ہے لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی باتیں اللہ نعبودہ اللہ کہ ہم صرف ایک کیشور ایک بھگوان ایک اللہ کی عبادت کریں تو جب قرآن مجید میں لکھائے کا یقصانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا تو میں دھوننے لگا کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے مختلف سکولرز تھے مختلف سکولرز کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لئے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے تو مذہب کو جاننے کے لئے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا ویت کا اپنیشت کا بھگوت گیتہ کا رامائن کا ماہ بھارت کا جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پر جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے سب سے پہلی بات کمیگی کی فرمانے عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں تو کچھ ہندو کہیں گے تین کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار کچھ کہیں گے تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے وید پر چکا ہے تو وہ کہیں گا کہ ہندووں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے لیکن عام ہندو مانتا ہے فیلوسفی جسے کہتے ہیں پینٹھیزم عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے سام خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سام خدا کا ہے تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے تو یہ فرق ہے صرف کا کا اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے کیسا کرنا چاہیے آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد اپنشد میں لکھا ہے چندوں کے اپنشد چپٹر نمبر چھے تیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں اکم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے جب ہم پڑھیں گے ستا ستر اپنشد چپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا اس عشور کا کوئی رب نہیں اس عشور کے کوئی والدین نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے اس کی والدہ نہیں اس کے والد نہیں ہے لکھا ہے ستا ستر اپنشد میں چپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں نتیس سپتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکرٹ میں ہوتا ہے اکس فوٹوگراف پینٹنگ پچھر آئیڈل سٹیچو سکلپچر نتیس سپتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجور وید میں وید ہندو مذہب کی سب سے اوچھی کتاب ہے یجور وید میں لکھا ہے چپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں نتیس سپتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو جب وہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدایک ہے اس خدا کا کوئی اکس نہیں اور بھرامس فوترہ جو ہندوزم کا ہے وہ اکم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا سب سے پہلے دیکھیں کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے بھگوان کا کیا ذکر ہے اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدایک ہے وہی لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں جس طریقے کرآن میں لکھا ہے ایس کا کوئی ا其实 نے وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنہائے نہ کسی کو جنتا ہے وہی چیز لکھے ہندو مذہب کی کتاب میں تو میں نے کہا جو یقصہ ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے تو اس طریقے سے تحقیق شروع ہی اور آستے آستے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے یہ ایک معنی ہے لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرت میں مطلب بھگوان خود نہیں بھگوان کسی کو بھیجتا ہے تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے پیغمبر تو بھگوان نے ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے کئی کتابوں میں وید میں ہیں اپنشد میں ہیں کئی مثال دوں گا ایک کل کی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کل کی اوتار ہے ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب خدا یاس مطلب نوکر خدا کا نوکر عربی میں کرنگت ہو جاتا ہے عبداللہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی امن عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں ایک گار میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارہ ہرام میں آئی تھی انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت وہ بعد میں جائیں گے نوٹ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی مدینہ کے طرف واپس آئے ان کے چار قریب دوست ہوں گے اس میں نے چار خلفہ راشدی نے اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا مطالعہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو اس طریقے سے میرے تیکیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچا ہے جا مہتا آپ نے جو اپنیسنوں کا ورنن کیا اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جرداؤں جہاں پر یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اس پر ایک ہی ہے وہ ہماری سریمت بھگوات گیتا ہے جیسے ہم سریمت بھگوان کی وانی یا اس پر کی وانی کہتے ہیں اس کے چیپٹر نمبر اٹھارے سلوک نمبر چھا چھٹ میں ہے اننیا سردھرمان پریتیا جم مامے کم سرنم پر جا احم توام سر و پاپے بیو موکش شامی ماں سوچا اس میں بھی ایک ہی اس پر کی ورنگت کیا گیا تو آپ جو کہہ رہے ہیں اگڑم صحیح اور اگڑم یتھارت ہے کہ ہمارے ہندو میں ایک ہی اس پر کی ہے باقی روپ انہیں انہیں مان دیا ہے یہ کافتہ کبھی سے ہو جاتا ہے ستا کا روپ نیرہ کا روپ وہ الگ ہے لیکن اس پر کو ہمارے ابھی آپ نے اگڑم ٹھیک فرمایا ہے گیتا بھی ہماری یہ کہتی ہے جزاک اللہ شروع ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے بھائی سوال نے سوال کیا ہے کہ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سولیل عمران میں سورہ نمبر تین کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بقہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالیس میں کہ آپ جدھر بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو مسجد حرم کی طرف مو کرو اور آپ نماز پڑھو تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لئے قبلہ ہے ایک دشاہ ہے جس کی طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہیں کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے لیکن کعبہ قبلہ ہے دشاہ ہے یقصانیت کے لئے ہم کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کاشی ایک تیرت کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہیں لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے لیکن آپ جب وید پڑھیں گے وید میں کعبہ کا ذکر ہے وید میں کعبہ کا ذکر ہے لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر تین میں لکھا ہے کہ تیرت کی ایک جگہ تیرت مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے تیرت کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بکا سامز میں چیپٹر نمبر ایٹی فور ورس نمبر ٹو ٹو سکس میں لکھا ہے بلیسیڈ آ دوز پیپل ہو وزیڈ دی ویلی آف بکا تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ جائیں گے جو قومے نے اسے لیں گے تو قابہ صرف قومے نے تینوں مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے تو جب آپ لیں گے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے تو قابہ میں یقصانیت مرتی ہے لیکن کاشی میں نہیں کاشی کا ذکر سرے ہندو مذہبی کتاب میں ہیں تو اگر ہم یقصانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑھیں گا کہ قابہ اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے hope answers the question thank you sir میک نمبر پانچ پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہے can you speak vividly the points mentioned in the bible to prove that jesus peace be upon him was not crucified specially referring to jona thank you بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا آپ بائبل کے ذریعے بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خرزفائی نہیں کیا گیا تھا سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا خصوصاً خرزفوسن جونا کے ذریعے میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسیٰ پادری کے ساتھ was christ really crucified کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں کہ وہ سولی پہ مرے تھے کیا نہیں اور یہ لف جو crucify ہے crucifixion f i x i o n کے بالی ہے کہ انسان کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے crucifixion c r u c i f i x i o n ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے ہیں crucifixion c r u c i f i c t i o n crucifixion means ایک کہانی ہے تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوری پہ چڑھائے نہیں گیا تھا اور وہ سوری پہ نہیں مرے خصوصا یونس علیہ السلام کے حوالے سے کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے نسا میں توہاں نمبر چار آیت نمبر ون ففٹی سیون میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا وما قتل ہو وما صلب ہو نا ہی ان نے ان کا قتل کیا نا ہی ان کو انہیں سولی پہ چڑھایا وما قتل ہو وما صلب ہو ولیکن شبیالہ ان یہ صرف ایک دکھاوا تھا ان کو ایسا احساس ہوا اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شباہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا وما قتل ہو یقینہ اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا تو قرآن مجید میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صولی پر چڑھائے گیا تھا یہ صرف ان کو لگا اور جو کوئی اس میں اقتلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہیں ولیکن شبہ لگو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صولی پر چڑھائے گیا نہ قتل کیا گیا ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں ہم بائبل سے کیسا ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صولی پر نہیں چڑھائے گیا لکھا ہے گوسپل آف میٹسیو میں چیپٹر نمبر ٹویل ورس نمبر تھٹی ایٹ میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موجدہ دکھاؤ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اوہ ایویل اینڈ ایڈالٹی جنریشن you seek it after a sign no sign shall be given to you except the sign of جونا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہیں نگالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دینے ہی جائیں گی کوئی موجدہ دینے جائیں گا صرف sign of جونا عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی no sign shall be given to you except the sign of جونا for as جونا was three days and three nights in the belly of the fish so shall the son of man be three days and three nights in the heart of the earth یہ ہے حوالہ gospel of Matthew کا chapter number 12 verse number 38 سے لے کے 42 تک عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی صرف نشانی یونیس علیہ السلام کی جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھے اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہوں گا ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ sign of جونا کیا ہے یونیس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے ہمیں جانا پڑھیں گا the book of جونا ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا یونیس علیہ السلام یہ کتاب صرف دو پیچ کی ہے یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں اس کتاب کی اکشورات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونیس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پوچھاؤ آپ جا کے پیغام پوچھاؤ نینوہ کے لوگ کے طرف یونیس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ دھرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے اسی لیے نینوہ جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کے طرف اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا سپرسٹیشن مطلب اندوشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نام فرمانی کرتا ہے تو ایک سٹوم آ جاتا ہے سی میں دریاں میں ایک سٹوم آتا ہے تو سٹوم آنے کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی یہ سب لکھا ہے بائیبل میں بک آف جونا میں یونیس سلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کے پیغمبر تھے بائیبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لیا اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوہ کے بدلے جھوپا جا رہا ہوں تو میری وجہ سے یہ سٹوم آیا سٹوم کو کیا کہیں گے دریاں میں سٹوم طوفان طوفان یہ طوفان دریاں میں کیوں آ رہا ہے یہ طوفان یونیس سلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں اور اس وقت یہ اند وشواس تھا سپل سی جن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریاں میں پھیکیں گے تو طوفان ختم ہو جائیں گا تو یونیس سلام کہتے کہ میری گلتے مجھے پھیکو تو کیا کرتے لوگ یونیس سلام کو پکڑ کے دریاں میں پھیکتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونیس سلام کو جب دریاں میں پھیکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے تو یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے سسٹر وین جونا وز تھرون انٹو دی وارٹر ای وانٹو آسکی تیسیل وز جونا ڈیڈو آلائیف زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے توفان اتنا زور کہا رہا تھا توفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں وہ توفان میں دریاں میں انسان مننا چاہیے لیکن یونیس سلام مرے یا زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ توفان میں مننا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تے زندہ تھے اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے مچھلی کی پیٹ میں یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے وہ زندہ تھے مچھلی کے پیٹ میں تین دن مچھلی یونیس سلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے سارے سمندر گھومتی ہے تین دن تک مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے انسان کو مننا چاہیے یا جینا چاہیے مننا چاہیے لیکن یونیس سلام جندہ تھے یا مر گئے جونا دو تین دن کے باندہ ہی کے جب ریکے جونہ یا ریکی یا ریکی ماشاہالہ بھی تک زندہ تھے بہن سا ہی جواب دے رہی ہے تین دن کے باڈ وہ مچھلی یونیس سلام کو الٹی کر دیتی ہے مطلب پیٹ میں سے بننکلتے یونیس سلام اور اور وہ سموندر کے کنارے پہ آتے ہیں زندہ یا مردہ the fish vomits out جونا پیس بھی اپنیم and throws him onto the shore when munis salam when prophet جونا was thrown on the shore was he dead or alive he was alive but unconscious alive but unconscious after some time did he gain consciousness or not yes he did finally he was conscious and alive alive so alive, 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 alive miracle of a miracle of a miracle of a miracle وہ زندہ تھے ایک زندہ آدمی کو دریاں میں جب دیکھتے ہیں مننا چاہیے نہیں مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں موجزہ توفان میں مننا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے ہیں موجزہ مچھلی آکے نگل لیتی ہے مننا چاہیے زندہ رہتے ہیں موجزہ مچھلی تین دن تک ان کو سمندر میں گھوماتی ہے مننا چاہیے نہیں مرتے ہیں موجزہ مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے ہیں موجزہ موجزہ کا موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہے کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں تین دن تین رات تک رہیں گے اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین دن رات تک رہیں گے سسٹر ایمونٹو آسکیو اقارڈنگ ٹو یو جس آسکہ پیٹ میں تین ہے ورینوں نے دیوے ایمونٹو آئیم ایمونٹو آئیم ایمونٹو آئیم بہن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر کہتے ہیں وہ زندہ تھے تو کرسفہ ہونے کے لئے سولی پہ مرنے کے لئے انسان کو مرنا چاہیے تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں انہیں اتارا گیا تھا وہ زندہ تھے اور جب قبر میں لکھے گئے تھے سپل کر اس ٹیم وہ لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی بھوگدہ ہوتا تھا بڑا بھوگدہ ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا تین دن اور تین رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو تو اسی لئے بائبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے وہ زندہ تھے اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وما قتل ہو وما صلب ہو نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل گیا ہے یہ صرف ایک شک اور شباہ ہے حفظ، ای Sna amount تو بج飯 میں بجائے کہ جیسی کرے ہو کوئی شروعا ہے ملک کیا ٹھیک ہے نمیقی نمبر ایک سے غیر مسلم ہے تو آپ نے سوال کر سکتے ہیں جائجینن آدھا میرا نام عرون کمار جین ہے موسید آوات آرنگ آوات سے آئے ہیں میرا کوششن ہے جو نیا مجید بن رہا ہے اور کبرستان ہے اور اید گہا ہے اس میں میرا من ہوا ہے جو ہم اس میں جمین یا پیشہ روپیہ دیں میرا من چاہتا ہے لیکن ان لوگ بولتے ہیں جو ہم لوگ گیڑ مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں کیوں اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لئے اپنی زمین دے اید گہ کے لئے اور مسلمان کہتے کہ ہم گیر مسلمان کے مدد نہیں لیتے کیوں کیا انسان بھائی نہیں ہیں بھائی صاحب گیر مسلمان کے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کچھ شرائطیں کچھ چیزوں کے لئے مثال کے طور پر مسجد بنانے کے لئے کچھ شرط ہے مسجد بنانے کے لئے ایک مسلمان مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے زکاة ایک مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا ہر کمری سال وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا جو نساب کے اوپر ہے پچاسی گرام سونے کے اوپر ہے اسے زکاة دینا چاہیے اور زکاة کے کئی شرائط ہیں کہ فقارہ کو دینا چاہے غریب کو دینا چاہے مساقین کو مولا الفضل قلوب غارمون جو کرزدار ہے وغیرہ وغیرہ ابن سبیل لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ مسجد کے لئے نہیں سکتا ہے کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے اور زکاة کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اپنے باقی پیسے سے بنائے زکاة کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ میں کہ یہ آٹھ کیٹیگری کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں مسجد بنانے کے لئے نہیں کیونکہ مسجد ایک فرض مسلمان خود اپنے پیسے سے نہ کہ زکاة سے اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے نہ کہ جو گریبوں کے لئے جو پیسہ محفوظ ہے جو آٹھ کیٹیگری ہے اس کے لئے محفوظ ہے وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لئے نہیں سکتے یہ ایک شرط ہے اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اس بات میں مانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے ہیں اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے تو اگر کوئی گیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے آم ہندوستانی میں ہندوستان کا ناغرق ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستان کا ناغرق ہوں اس پہلے مجھے کئی جگہ وہ رول ہے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لئے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لئے وہ لوگ کو عزازت ہے عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے یہ اصول ہے دیش کا اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور ذکات کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں تو اسی لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے گا ہے تو مسجد بنانے کے لئے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی خیرات کیا لگ بات ہے اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لئے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان گیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے صرف مسجد کے لئے شرط ہے کچھ چیزوں کے لئے شرط ہے باقی چیزوں کے لئے نہیں مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسے سے کوئی مسلمان کو پھانا چاہتا ہوں تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لئے حرام نہیں ہے صرف مسجد کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑھیں گا آپ کو ایمان لانا پڑھیں گا پھر ہی آپ کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کوئی گشور کو ماننا چاہیے ہم کو سلا پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائیں گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پر یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ورنہ نہیں آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال ہے جی ہم لوگ جو گائی کا دودھ پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائی کا دودھ جو پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے سائنٹیفکلی گائی بھیج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نون بھیج ہے گائی نون بھیج ہے نا تو اس کا دودھ بھیج ہوئے گا یا نون بھیج ہوئے گا نون بھیج لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ ڈی بھی ہے اب اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نونویج ہے کیا ویج ہے تو میں نے پوچھا گائے نونویج ہے کیا ویج ہے آپ نے پاہ نونویج تو دودھ بھی نونویج ہوگا تو سائنٹیفکلی دودھ نونویج ہے لیکن کیونکہ دودھ کے بینا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا آپ سمجھے نا دودھ کے بینا جندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجٹیرین کہہ دیا تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک ایک جین کے ساتھ کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام ہے کے حلال ہے ہم بھی جین ہیں ملو میں آپ کا نام جین ہے تو ایک مناظرہ ہوا تھا with the president of the Indian vegetarian congress Mr.Rashmi bhai Zawiri وہ president تھے تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوش کھانا انسانوں کے لئے حرام ہے کے حلال ہے وہ مناظرہ میں میں نے ثابت کیا کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام نہیں اچھا ہے ثابت کیا اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ non-wage ہے لیکن سارے ویجٹیرین دودھ پیتے کیوں آپ سمجھے نا تو دودھ scientifically is non-wageitarian آپ نے کہا کیا یہ ہمارے دیوی ہے آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ ناتسر پتیمہستی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نے کوئی عقص نے آپ سمجھے نا کوئی عقص نے کوئی پچڑ نے کوئی پینٹنگ نے کوئی فوٹوگرائف نے تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے آپ سمجھے نا لیکن فیر بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے شرطی اور سمرطی شرطی وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آئے وید ان اپنیشت سمرطی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے ایک شرطی ہوتی جو عشور کے طرف سے ہے اور ایک ہوتی ہے سمرطی جو انسانوں نے لکھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً سمرطی میں ایسے چیزیں لکھی ہے جو شرطی کے خلاف ہیں یہ آپ دیکھیں گے گاہ آپ کی دیوی ہے وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے آپ نیچے والے کتاب میں پائیں گے تو جب بھی کوئی اوچی یا نیچے کتاب میں ٹکرا ہو تو میں ماننا چاہیے یہ اوچی کتاب قرآن اسلام کی سب سے اوچی کتاب ہے قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرا آئی تو میں قرآن میں ماننا چاہیے اس کتاب میں نہیں آپ سمجھے نا تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں تو اگر وہ مانیں گے تو میں ماننا پڑھیں گے کہ خدا کا کوئی روپ نہیں تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے یہ کئی پندت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہم جانتے ہی شور ایک ہے لیکن ہمیں کانسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سارا لینا پڑتا ہے پندتوں سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے نہ اس کا کوئی اکس ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی پہنٹنگ ہے نہ کوئی پچھر ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ لیکن کیا کانسنٹریشن کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں اکس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی جب ہم ہائے کانسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائے کانسنس پہ پہنچ گئے ہمیں کوئی اکس کی ضرورت نہیں ہم مشور کو ڈائریک مانتے ہیں ڈائریک عبادت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکھرا ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنیز بر تو اونچی کتاب میں لکھائے کہ اشور کا کوئی اکس نہیں ہے آپ سمجھے نا پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے چاہے مسلمان ہو جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ بھی عویت کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرٹ کم از کم ہندووں کے لئے فرض کرو تو ہندو کم از کم سانسکرٹ پڑھ سکیں گے اپنے مذہب کے قریب آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے کیونکہ سانسکرٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ آپ کے کتاب میں کیا لکھا ہے تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھومائیں گا نہیں سے پنڈت گھومائیں گا تو بولیں گے جو کہ حوالہ جو کئی ہے آپ سمجھے نا بوشتے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہے گے مسلمان ہے جو ایسا کرتا ہے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو ماتا ارے کیوں نہیں سنو بھائے میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا عویت کا غلط ہے میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں آپ سمجھے نا تو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ سانسکر جانو اپنی عویت پڑو آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقصہ ہے یقصہ نیت کے طرف آئیں گے تو ہندو مسلمانے خو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے جی میرا نام رائندر پرسادسہ ہے میں ریاضی لاکھے ایک کورسہ گھٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں دھرم سے اگر کچھ ہی ہے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں آندمارگی ہوں میں بھاگوا دھرم کو مانتا ہوں اس لیے آجان میرے من میں ایک سنکا ہے جہاں گیتا کہتی ہے دھرم سنس تھاپنا تھا سم بھاوامی جگے جگے اور مسلمانوں سے سنتا ہوں محمد is the last پیغمبر میرا سک ہے کہ پرماتما اللہ کی شرشتی infinite ویبز میں چل رہے ہیں تو infinite سمسیان آگے آئیں گی تو محمد the last پیغمبر اگر یہ صحیح ہے گیتا کا یا کرشن کا یا گھوشنا سم بھاوامی جگے جگے کیا غلط ہے بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کیا کرشن گلت ہے اب مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے بھائی صاحب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں کہا گیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدِمْ مِرْجَا لِكُمْ وَلَا قِي رَسُولُ اللَّهُ وَخَاتِمِ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلْ لِي شَئِنْ عَلِيمًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبین ہے آخری نبی ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ گلت کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے بلکل گلت نہیں ہے آپ کو سمجھنے میں گلتی ہوئی کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے it is the nectar of the way وید کا نچوڑ ہے اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوئے کل کی پرانا میں کل کی پرانا میں لکھا ہے کل کی پرانا چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ میں لکھا ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جو کل یوگ میں آئیں گے اور کل یوگ آخر یوگ ہوں گا اور یہ کل کی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے اور یہ کل کی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس مطلب بھگوان کا نوکر عربی میں عبداللہ جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں ہوں گا آمینہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے ان کے چار قریب دوستوں ہوں گے ہم جانتے ہیں چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضا اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت صفحہ ان کو سب سے پہلی وہی ملیں گی ایک گار میں ایک کیو میں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہی ملی گارِ ہلا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے یہ ساری نشانیاں جو لکھئے کل کی آتار کے بارے میں وہو وہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر یگ میں ایک آتار آئیں گا آخری یگ ہوئے گا کل یگ یہ کل یگ ہے بھائی صاحب یہ کل یگ ہے اور کل یگ کے آخری آتار ہے کل کی آتار جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپ کی بھگوت گتہ میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک آتار آئیں گا اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانہ میں وہ کل یگ ہے اور کل یگ کے آتار ہے کل کی آتار تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانییں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کم از کم ایک سو حوالے تمہیں دیکھ سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ پڑھیں گے بھوش پرانہ پروتین خندتین عدیتین شلوکاس پانچ سے آٹھ اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فورینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے لکھا ہے بھوش پرانہ میں پروتین خندتین عدیتین شلوکاس دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاز اثروا وید کتاب نمبر بیس چپٹر نمبر ون ٹونی سیون شلوک نمبر ایک سے چودہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے کئی جگہ پرانہ میں ہیں تو اگر آپ بھگوت گیتہ کو لیتے ہیں پرانہ کو لیتے ہیں قلقی پرانہ کو لیتے ہیں اور ایک مانتے ہیں تو سارے اس شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے بھائی صاحب بھائی صاحب بھگوت گیتہ مانتے ہیں آپ دیکھئے میں مانتا کسی کو نہیں ہوں میں ترک کے بودگ استر پر جو میرا لوجک ایکسٹ کرتا ہے وہ چی کو میں مانتا ہوں لیکن آپ نے بھگوت گیتہ کا حوالہ دیئے کہنے نہیں ماننا کا مطلب ہوا آنکھ ماند کا ماننا میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں تو آنکھ کھول کر آپ مانتے کہنے بھگوت گیتہ کو بلکل مانتا ہوں تو بھگوت گیتہ میں لکھا ہے جو آنے والے آخری عطار جو پران کل کی پرانہ میں لکھا ہوا ہے کل کی عطا اس میں مانتے آپ پران کے بارے میں پران کار کا جو کانا ہے کہ آشتہ دس بیاساس بچنم بیاساس بچنم دوے پاپائے پر پیڑنم پنیائے پر ہتنم اسی طرح ہے کہ اتھارو پران کا ادیس ہے کہ دوسرے کو کشت دینا پاپائے دوسرے کا بھلائی کرنا پنی ہے میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشت دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو میں کہہ رہا ہوں اس ادھار پر میں پران کی قرآن میں لکھے لگا دوسرے کو کش دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کش مت دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ کل کی اوتار پہ آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں مجھے کل کی پرانا کا دین نہیں ہے کل کی پرانا کا دین نہیں ہے داکٹر صاحب مجھے کل کی پرانا کا دین نہیں ہے تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑو اور یہ جانچ پڑھتال کرو کہ کل کی آتار کون ہیں اور کل کی آتار کی تحقی کرو آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تحقی کرو کہ آخری آتار کون ہیں اور انشاءاللہ آپ کو حضرت دیں گے اللہ تعالیٰ میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لئے دیا ایک چھوٹا سوال پوچھتا ہوں ایک چھوٹا بیری 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 مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کو آدھا برد لیکن کسی مسلمان کو بولتے ہیں اسلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بیت بہت بہت کرتا ہے کرپی آپ اس پست کیجئے اس کو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آدھا برد کرتا ہے اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو اسلام ان کو کہتا ہے تو ہندو مسلمان میں بھیدباؤ کیوں بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھیدباؤ تو رہیں گا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ ہندو ہندو اور مسلم مسلم ہے لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے پہلے بھائی صاحب اس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے عداب کہا تو میں نے ان سے کہا سلام علیکم کہاں گے نہیں کہا نا ہندو نے مجھ سے کہا کہ عداب کہا کہ نہیں میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں میں گور کیا تھا گور کیا ہے ماشاءاللہ لیکن تو گور کیا تو کہا کھوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا وہ ہندو میں نے مجھے عداب کہا ڈاکٹر صاحب جی ہاں you are not only one musliman I see lots of muslimans but this quality find only in you only in me only in you بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ خود مسلمان کو جانتے صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علموں میں اختلاف ہے کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے گئے نہیں پہلا یہ جان لیں السلام علیکم کی معنی کیا ہے السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامت ہی ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ پہ سلامت رہے رحمت رہے اور برکت رہے اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں مسلمان علموں میں کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے گیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے لئے فرماتے ہیں کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے ہیں اسام علیکم کو معنی آپ پہ موت ہو اسام کے معنی موت اسام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی تو یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھڑنے کے لیے السلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے اقتلاف اور کئی حدیثیں ہیں میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نسام میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے آس سے ایٹی سے اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو یا کم از کم اتنا تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہئے والیکم السلام و رحمت اللہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے کہنا چاہے والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو یا کمس کم اتنا یہ ضروری ہے تو اسی لئے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کہے؟ السلام علیکم اور اللہ کے رسول کے لئے کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ فرماتے جو میں نے تقریب میں بیان کیا سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالم کے لئے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو اس بنیات پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے اسی لئے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے آداب سے بہتر ہے السلام علیکم کہ آپ پہ سلامتی ہو رحمت ہو اور برکت ہو تو بھائی صاحب میرے نزدیک گہر مسلمان کے لئے سلامتی چانا اچھی چیز ہے اور اسی لئے میں آپ کے لئے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب بھائی صاحب یہ لٹ آب تھانکس ٹوئی صاحب میں سلامت چاہتا ہوں اور لیکن صرف موک سے نہیں میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامت ہی پاؤ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کی اوتار کے بارے میں آخری پیغمبر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو سلامت ہی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں ہاں نمسکار میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہوں اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے دو دبکے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا جس میں ایک بریلوی سماج اور ایک دیواندی سماج تھا تو بریلوی کرتے ہیں کہ دیواندی لوگ صحیح نہیں ہیں اور بریلوی صحیح ہیں تو اس کا بنیاد کیا ہے جر کیا ہے مجھے اس کی جان کاری چاہیے سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے جس کے کرنا آپ کا بیروت بھی ہوا بھائی بیروت کرو کیا نہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا آپ کے دوسرے سوال پر بھی آؤں گا پہلے پہلے سوال کا جواب دو پھر دوسرے سوال پر آؤں گا انشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال تھا ہے کہ وہ دوائی دکان میں ہیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان چگڑ ایک دیوبندی ایک بریولی ہے اس میں سے صحیح کون ہے دونوں بولتے ہیں کیا میں ہی صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے جو دیوبندی سے فارق ہے شارطہ دیوبندی کہتے ہیں جو بریلی ایک جگہ ہے کون سہی ہے وہ مسلمان سہی ہے جو کران پر عمل کرتا ہے جو کران اور سساء عزیز پر عمل کرتا ہے چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو ندوی ہو بھی ہو کدھر سے بھی ہندوستانی ہو امریکن ہو سعودی ہو جو قرآن کے پیغام پر عمل کرے جو اللہ نے فرمایا اس کے اپل عمل کرے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث پر عمل کرے وہ صحیح ہے اسی لئے جاننے کے لئے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجد تو ترجمے سے پڑھنے پڑھیں گا اگر قرآن مجد ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لئے کون صحیح ہے کوئن غلط ہے تو میرے تقریر کی بنیاد تھی یہ سوال مشکل تھا جواب وہ تحسنے جو قرآن پر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پر عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے آپ کا دوسرا سوال یہی لوگ نے یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی بھائی صاحب ہاں دوسرا سوال میرا سن لیجیے بھائی صاحب میرا جواب تو بہلا سنو نا آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے دنیا میں سب سے بہترین انسان کون دنیا میں سب سے مشہور انسان کون آدم علیہ السلام سے لیکے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ ہی مسلمان گیر مسلمان بھی کہتے ہیں اگر آپ کتاب پڑھے گے مائیکل ایش ہارٹ کی ہنڈرڈ موسٹ انفلونشل پیپل انسٹری سو سب سے زیادہ انفلونشل دنیا میں نمبر ون پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سیکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے تو میں تو ناچیز ہوں میں تو مقابلے میں ہوں ہی نے ان کے اور لوگ خلاف کب لکھتے ہیں مثال کی طورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پوچھا ہے اپنا تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئے ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لکھا ہے کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا جو لوگ قرآن کے بات نہیں مان رہے تو ان کا نقصان ہونے لگا تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں مہینے کہتا ہوں میں مشہور ہوں میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا بچپنی سے حق لاتا تھا بات کرتے کرتا اللہ کے راہ میں دعوت دینے کے وجہ سے اللہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پوچھایا میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو لیکن کیوں کہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں آج بھی جو تقریب میں میں نے کہا حوالہ دیا نا میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں گلت ہے تو آپ آکے بول سکتے ذاکر باب نے اپنے جو حوالہ دیا سور کمر کا سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ بائیس بتیس چالیس میں نہیں لکھا ہے ملکہ دیستر نا قرآن ذکر فیال میں متقر آکے بولو تو میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں اگر کچھ گلت کہتا ہوں اسی لئے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے لیکن جو لوگ مجھے گلت ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مرور کے پیش کرے لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے میں جانتا ہوں کہ یہاں کے ارگنیزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کہا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویس سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے اس میں دو چیز ہو سکتی ہے یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ ابھی پیش ٹی وی پہا ہی نہیں جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے ہو کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دہ ٹنگ ہے کیا کہ سبکتے لسان یہ ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مرور کے پیش کیا ہے اور توڑ مرور کے پیش کرنا بہت آسان ہے مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جورج بوش کیسے انسان ہے آپ نے کہا جورج بوش اچھے انسان نہیں ہے میں نہیں کو کٹ دوں گا لگیں گا جورج بوش اچھے انسان ہے اس کو خود کو میں دکھاؤں گا اپنے کا نہیں نہیں ہو سکتا ہے سبکتے لسانے ہو سکتا ہے سلپ آف دہ ٹنگ وہ سلپ آف دہ ٹنگ نہیں ہے اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے نہیں کو کٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے تب سمجھ رہے بہت آسان ہے میڈیا میڈیا ٹیکنالوجی تو اس تیڑی کے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکٹ کے اندر کہ زاکیر بھائی بھلا دن کا ساتھ دے رہے اور کب ساتھ دیا آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گے زاکیر مجد سے جوتے چوری کر رہا ہے زاکیر مجد سے جوتے چوری کر رہا ہے ابھی کوئی آدمی سوٹ پہنکے میرے شروعانی پہنکے ماشاءاللہ سوٹ پہنکے ایکٹنگ کر کے تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آکے کہ سوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریبیں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کا رہتا ہے ہوتا ہے تو چھٹ سے میں پسند کرتا ہوں میں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں گلتی کروں گا تو بولوں گا ماف کرنا بھائی انسان ہوں میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں کبھی کہا بھی نہیں معلوم ہوں اگر میرے تقریب میں کچھ گلتی ہے تو آپ آکے بہت سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ جیے غلط ہے آئیسے مانینے اگر صحیح ہوں گا تو میں کہوں گا بھائی صحیح آپ کو غلط فہمی ہے اگر میں غلط میں ہوں تو بولوں گا غلط ہے معافی جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لکھے آؤں صحیح حدیث کے قریب لکھے آؤں جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے صحیح حدیث کے قریب نہیں آئے تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں اسی لئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میرے تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیس کے ذریعے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے صحیح حدیث کے قریب آئے وہ لوگ کو پریشانی ہو رہے ہیں اور وہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدی رکھتا ہے جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی یہ لے گی تو بتائیں ذاکر بھائنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی کیا کریں گے یہ میرا لفظ جو ہے نا تریف یہ پیش کر رہی ہے مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو قرآن کے آیت ہے قرآن کے آیت ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تیتالیس میں کہ نماز مت پڑھو پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں ابھی یہ کلپنگ لیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے کیا کانٹیکس میں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دھوراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے دھوراتا ہوں تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے تو ایسے چیزیں کرنا بہت آسان ہے میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لکھا ہے اللہ کے رسول کے پیغام کے غریب لے کیا ہے اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پر لے کیا ہے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں hope answers the question باہر کوئی سوال ہے آپ کا جی دوسرا سوال ہے میرا تیسرا تیسرا نہیں دوسرا تیسرا بھائی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ سوبرے کے سائم میں یا نبی سلامہ کا پڑھتے ہیں اور اثر کے وقت جبکہ دیوندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اسلام کا پرچارت کرتے ہیں وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیکہ کا نہیں کرتے ہیں کاران بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں کیا کاران ہے جیسا میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دیتا آسان جواب کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کن سا حوالہ ہے آپ کا سوال ہے قرآن کی کن سا آیت میں کہا گیا ہے یا حدیث کا کن سا حوالہ ہے آسان آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب ماسٹر کی سارے تالے کو کھولنے والی چابی ماسٹر کی کوئی بھی کچھ بولے کل ہاتھ بھنا نکم ان کو تم سوا دیکھ نہیں قرآن کی آیتیں آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے قرآن سے پیش کرو قرآن سے ہے تو صحیح حدیث سے پیش کرو حدیث صحیح اقتہ کی کرو اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو کل ہاتھ برحان اکم آپ اپنا ثبوت پیش کرو برحان پیش کرو اگر آپ سچے بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے نہیں اب اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانگاری ملتے رہتا ہے تو مسلم کی دکان بغل میں ہیں بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوئے گا یہ پوچھنے کے لئے نہیں نہیں غلط بات ہے آپ خود پوچھنا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے وہ بات نہیں آج بہت چلا تھا دو ہی گھٹ میں بلکل صحیح تو بھائی سن رہا تھا تو جواب مل گی آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتابیں جاننے کے لئے کیا حق ہے کیا غلط ہے سمجھے آپ نا تو میری درکاست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی نہ بغل والے سے پوچھئے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھئے ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے ہندی جانتے ہندی میں پڑھئے جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھئے اس کے اوپر عمل کرو آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا حجرات سب سے پہلے میں آپ کو آداب عرض کرنا چاہوں گا اور کشنگنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھاریں ہیں تصریف لائے ہیں اس کے لئے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں میرا نام جتندر ہے اور میں پیس ٹیوی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جل جلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں مگر خدا کا سکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے میں آپ سے گجارش کروں گا آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا بہت اپنے میں سرا ہوں گا اس بات کو لیکن میرا ایک سوال ہے جہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے میں جہن ہوں ویسے براڈلی بھی آر ہندو سو دیری جے کوششن کہ ہم ہندووں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا میں نے گلت کہا گیا ہے یہ مجھب اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے ان کے انصار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجیت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا یوں تو مرید ہوئی ہی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو انسانوں کو سب سے اونچی سرڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچول دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے میں اس پہ کلیریفکیسن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفکیسن چاہوں گا میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے وعلیکم السلام بھائی صاحب آپ پہ سلامتی ہو پیس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ما شاہ اللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جان کاری صحیح ہے کہ بے گنہ کا قتل کرنا حرام ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے میرا اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مریض ہوں لیکن پھر سے اور پکا مریض بن جاؤں گا بائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عدو زہا بقری عد میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن میں جنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس میں کہ نہ ہی گوش نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے اللہ کو نہ خون کی دروت نہ گوش کی دروت یہ قربانی کے وقت اللہ کو کھون نہیں جاتا نہ گوش جاتا ہے لیکن تقوی آپ کی پائٹی آپ کی پریزگاری اللہ کو پسند ہے آپ اگر دیکھیں گے کہ عدو زہا کے بارے میں چوں ہم قربانی کرتے ہیں اور واقعہ جانیں گے ابراہم علیہ السلام کا کہ ابراہم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بدپرستی بہت عام تھی بدپرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی عام ہے آج بھی آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی بچوں کی بلی دی جاتی کہ آپ چھوٹے بچے کا غتل کرو عورت کا غتل کرو بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے تو اس وقت ابراہم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے تو انہیں کہا کہ میرا بیٹا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام بیٹی قربانی دے سکتے تو وہ چوک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لئے آپ میرے قربانی دے سکتے آپ اپنے آنکھ پہ پٹی ماننا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان لے رہے تو اللہ تعالیٰ امتیان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہم علیہ السلام جواب کیا دیں گے تو ابراہم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے اور جس طرح کے حکوم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے قربانی ہو جاتی تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لئے آج بھی مسلمان آج بھی مسلمان بخرید کے ٹائم پہ عدوزوہ کے وقت جانور کی قربانی دیتے یہ یاد دلانے کے لئے ہمیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اپنے آخری پیغمبر حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لئے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں انسان کے جان لینے کی ضرورت نہیں تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق اگر کوئی دوسرے مذہب میں ہندو مذہب لو یا دگر مذہب لو اگر کوئی جانور کی بلی چڑھا جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضور ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کبھی کون چھپ کے سا آکے کھا لے اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے دوسرہ کی ٹائم پہ سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چلانا حرام ہے اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے تین حصے کر سکتے ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے خود کے استعمال میں لاسکتے ایک تھی ہے حصہ دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہار میں باتنا چاہے اور تیسرا حصہ غریبوں میں باتنا چاہے جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے ہیں جانور خانہ allowed ہے کہ وہ ایک الگ بہد ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور خانہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ابھی نہیں ہے اگر آپ پوچھنا چاہے تو اگلہ سوال پوچھ سکتے ایک تھی حصہ ہم استعمال کر رہے ہیں ایک تھی حصہ ہم دوستوں میں بات رہے ہیں ہمارے رشتہار میں اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں باتتے ہیں تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے نہ فضل خرچے ہو رہی ہے اور یاد دلائے جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے تو یہ اچھی چیز ہے جب بلی جیسا دیکھیں باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضل خرچے میں جاتا ہے اسلام میں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر ایک میں اور سورہ نئے سورہ مائدہ سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ جو جانور آپ کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے جو چاو پائیا ہے خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہے جو حلال ہے وہ کھا سکتے تو یہ کھانے کے لئے ہمارے لئے خوراک ہے ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے نہ پیسے کی بربادی کر رہے ہمیں یاد دلائے جاتا ہے کیا نہ خدا کو گوش جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے خدا کو تقوی جاتا ہے ہمارا تقوی ہم کتنے پریزگار ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تیہ ایسا میں ہی کھاتا ہوں رشتہ ہوں میں بارتا ہوں اور آخری تیہ ایسا میں بارتا ہوں غریبوں میں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے بنید بات دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہیں انسان کا قتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھا جاتی ہے تو فضل خرچے ہوتی ہے بنید بات اسلام میں بقریت کے اندر فائدہ ہے یہ فائدہ ہے خوب دانستر کوشتہ ہے بہت خوب آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا میں آپ کے جواب سے کافی سنتوشت ہوں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے بھائیز آپ کا آخری سوال ہے کہ اہنسہ کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے عام طور پہ ہمسہ حرام ہے اسلام آتائے لفظ سلام سے اس کے معنی ہے سلامتی امن شانتی اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا اپنی خوائش اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے قانون ہے کا چوری مت کرو کس کا قتل مت کرو لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی چوری کریں گا تو پولیس اس وقت جبردستی کر سکتی ہے پولیس فوس کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لئے دیش میں اسی طریقے سے اسلام میں ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے اس وقت اسلام ازازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے خود کے فائدے کے لئے نہیں اسی لئے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کا رسول لڑی اکثر وہ تھا سیلوڈیفنس میں اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میرے بیٹی سے بتمیزی کرتا ہے میں کہا کوئی کہا میں ہمسہ میں مانتا ہوں میں ہاتھ میں لگا ہوں گا بھائی میں چوڑیاں نہیں پہنے ہوگی ہاتھ میں مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنے ہو آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کے بیٹی سے بتمیزی کرتا ہے آپ کیا کر رہی ہیں جی ہاں میں مقابلہ کروں گا مقابلہ کریں گے ہاتھ پی اٹھائیں گے نا اس طریقے سے ہمسہ کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لئے نہ حق کے لئے دوسرے کو تقلی پہنچانے کے لئے غلط ہے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لئے حرام ہے لیکن خود کے بچاؤ کے لئے یا امن حاصل کرنے کے لئے ہمسہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے سلامتی امن تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے بہت خوب بہت اچھا لگا آپ کو سنکے پھر ایک بار میں اب تہہ دل سے آپ کا سکریہ عطا کرنا چاہوں گا خدا حافظ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں میں اپنے اندر میں بیٹھے برم کو مانتا ہوں میری اپنی ایک الگ سوچ ہے میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے جاتا ہوں لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانوں کی عجت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ میرا بھی یہی ہے اور میں کسی انسان میں ہندو ہو چاہے مسلمان میں اس کھلے مند سے آگاز کرتا ہوں میں کسی سے بھی بیت باؤ نہ آس تک کیا ہے نہ کبھی زندگی میں کروں گا میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے اوپر والے نے وہ سبھی ایک ہیں اور ایک رہیں گے آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہے انسان کی مدد کرنا چاہیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں آپ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹیو پہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیگمبر ہے نہیں میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو پورے انورس کو پورے بات تو بہت کہنے کی ہے آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے کہ میں اس میں مانتا ہوں لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو چاہے وید میں ہو چاہے قرآن میں ہو ساری دھارمی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس میں ماننا چاہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اب اتنا اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پر تحقیق کرو اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیگمبر کون ہے اس پر تحقیق کرو انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں ہاں میں راجس خود دربور رہا ہوں میں انجنئرنگ سٹوڈینٹ ہوں میں آج آپ نے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر جاکیل صاحب کے سامنے کھڑا ہوں سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے valuable speech کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ پورانی ایک مطرہ اسے کتاب ہے جو ہر جاتی ہر دھارم کے لیے ایک انٹریکشنال مینوال ہے لیکن میرا منعہ یہ ہے کہ ہر جاتی ہر دھارم کے لیے جیسے ہندو کے لیے گیتہ اور کھسٹیان کے لیے بائی بیل یہ اپنا اپنا انٹریکشنال مینوال ہے تو میرا سوال یہ ہے کی کیا قرآنی ایسا کتاب ہے کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی دوسرے دھارم کے لیے اس کا انٹریکشنال مینوال ہوگا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انٹریکشن مینوال ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انٹریکشن مینوال ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتہ ہندو کے انٹریکشن مینوال کتاب ہے قرآن مسلمان کی کتاب ہے انٹریکشن مینوال ہے تو کیا صرف قرآنی سارے انسانوں کے لیے انٹریکشن مینوال ہے ایسی کوئی اور کتاب ہی کہنے یہ سوال بہت اچھا ہے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکلی عجل کتاب کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی نام سے قرآن مجید میں چار کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی تورہ، زبور، انجیل اور قرآن تورہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل کی گئے تھے دعوت علیہ السلام پہ انجیل نازل کی گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئے تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لئے باقی کتاب نہیں ہے اب یہ چار کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے مثال کی طور پر صوف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کیے صرف نام سے چار کا ذکر ہے اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے ہو سکتا ہے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے میں سو فیصد نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے چاہے تورہ ہو زبور ہو انجیل ہو یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لئے وہ پیغام کا عمل کرنا چاہے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو اگر مان بھی لیتا ہوں میں مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کا وید خدا کی کتاب ہے تو وہ صرف اس وقت کے لئے تھا ان لوگوں کے لئے تھا آج کے لئے نہیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کے آخری کتاب ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اور صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے کیونکہ وہ آخری کتاب ہے وہ ساری انسانیت کے لئے تھی اور قیامت تک ہے جتنی کتابیں پہلے آئے وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لئے اور ایک سمائی کے لئے خصوصاً کچھ انسانوں کے لئے مثال کے طور کے اوپر تورہ نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لئے حسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نہیں وہی نہیں آئے اس وقت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نازل نہیں کیا گیا تھا صرف عربوں کے لئے نہیں لیکن سارے انسانوں کے لئے اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے نہیں ہے وہ قیامت تک کے لئے اسی لئے اگر میں مان بھی لیتا ہوں حبید خدا کا کلام تھا وہ صرف اخت وقت کے لئے تھا اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے اس میں کونکوکشن ہے فیبریکیشن ہے بہت ملاوٹ ہے مثال کے طور پر ماں بھارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پنڈت کہ ماں بھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا ارجن کے گرینڈسن نے کہا تھا اس وقت آٹھ ہزار شلوک تھے یہ کہانی دورائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن پھر ماں بھارت میں ہو گئے چوبیس ہزار شلوک آج ماں بھارت میں لاکھ شلوک ہے تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ دیکھیں گے ماں بھارت ٹیلی ویشن پر اس کے اندر بیکگراؤنڈ میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار ماں بھارت میں تو اسی لئے جتنی بھی کتاب اللہ نے ناصل کی اور قیامت کے لئے نہیں تھا اللہ تعالی نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لئے بر کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے کہ اقتعا قیامت تک رہنے والی ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتے سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اسی لئے یہ کہنا کہ باقی کتاب تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نہیں سارے انسانوں کے لئے چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو چاہے پاکستان میں جی رہے ہو چاہے سعودی عربیہ میں چاہے امریکہ میں چاہے یکے میں چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے اس کی بات ماننا چاہیے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لئے یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی تو یہ غلطی میں اللہ کو منصوب نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی اشور نے کی اللہ نے کی کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لئے اور محدود تھی وقت کے لئے اللہ نے بھگوان نے اشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رکھیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے میری بھی اور آپ کی بھی hope the answers to question thank you sir تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب جی صاحب مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیکی بنا ہے خدا ایک ہی ہے ہم مانتے ہیں کی آپ مانتے ہیں بد پرستی غلط ہے نہ وہ نہیں مانتے ہیں بات ہوتا ہوتا ہے ہم مانتے ہیں مورتی üz Gh yet ہم مانتے ہیں کی ہمارا اشور ہے ایک ہی ہے ہم مانتے ہیں آپ مانتے ہیں مارتی کہ اشور کی مورتی ہے میرا دوسرا سوال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں कی ہم مانتے اشور کی مورتی ہیں ایک ہے نہیں پوچھے صاحب سر اگر آپ بولتے ہیں کہ اشور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہئے میں مہینے کہہ رہا ہوں ہے وید کہہ رہی ہے وید وید کہہ رہی ہے نا تصر پتی ماستی اُشور کا کوئی عقص نہیں سر میرا سوال ہے اگر اشور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھاکت ہو کے جو یہ داڑی موچھے رکھتے ہیں تو ہم بھاکت ہو کے آپنا ہم کہیں ایسا فیسن چیز رکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اشور کا کوئی عقص نہیں ہے تو ہم بھاکت ہو کے داڑی موچھوں رکھتے ہیں کیونکہ ہم عشور نہیں ہیں نا عشور کا آقا نہیں کوئی عقص نہیں ہے ہمارا تو عقص ہے نا تو عشور ہمارے خالق ہے ہمارے رب ہے ہم تھوڑی عشور ہے تو ہم داڑی موچ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑی موچ رکھتے ہیں اچھا دکھنے کے لئے کوئی دوسرے وجہ کے لگتے ہیں انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا اس میں اس کا ڈیٹیل جواب دیا جائیں گا خبول کرو اللہ خواتین و حضرات میں تنویر زکی مدنی وستاس جامعات الامام بخاری زیر احتمام توحید ایڈوکیشنل ٹراشٹ کشنگن کشنگن پیس کنونشن کی جانب سے بحیثیت مذبان آپ تمام مذاہب اور عقائد کے لوگوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور اس سہروزہ پیس کنونشن میں آپ سبوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس تھاٹے مارتے ہوئے لوگوں کے سمندر میں اس بزم کا آگاز تلاوت کلام پاک سے ہو تلاوت کلام پاک کے لئے ہم دعوت دینا چاہیں گے برادر مکرم فضیلت الشیخ جناب مسلح الدین صاحب کے وعائیں اور تلاوت پرانے کریم سے اس سعادت مند گھڑی اور اس سعادت مند محفل کا آغاز کریں جناب مسلح الدین صاحب مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْسَمُ بِاللہِ جَهْدَ اَیمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُتْ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا بَلَا وَلَكِن مَعَثَرَ النَّاسِ بَلَا يَعْلَمُونَ بَلَا يَعْلَمُونَ بَلَا وَاللَّذِينَ كَفَقُوا بَلَا وَاللَّذِينَ كَفَقُوا موسیقی 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 وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ وَمَا أَغْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيهِ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ السلام وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَةُوْ یہ آیتیں تھی سورہ نحل سورہ نمبر سولے آیت نمبر 38 سے 33 ترجمہ ہے وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھاکھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق اور لازمی وعدہ ہے اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالی صاف صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافر جالنے کہ وہ جھوٹا ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے جن لوگوں نے ظلمہ برداشت کیے پھر اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہم انہیں اس دنیا میں بہتر سے بہتر پھکانہ آتا کریں گے اور آخرت کا ثواب بہت ہی بڑا ہے کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہو جاتے وہ جنہوں نے دامنے صبر نہیں چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہمیشہ بھروسہ کرتے رہے آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں میں رسول بنا کر کے بھیجا جن کی جانب وہی اتارہ کرتے تھے اب بلا تاخیر ہم پیش کرنے والے ہیں آپ کے سامنے اس شخصیت کو جس کے لئے ہم کافی دیر سے بے قرار ہیں کافی دیر سے پریشان ہیں لیکن آئیے اس شخصیت کو روبرو کرنے سے پیش تر ان کو یہاں آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مختصر انداز میں اس شخصیت کو جان لیں اس کا مختصر تعرف جان لیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک پینتالیس سالہ مومبئی انڈیا کے رہنے والے تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے اسلام اور دگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر پیش ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیرے تمام انگریزی اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامی ریسرچ فانڈیشن مومبئی کے صدر قرآن اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا اضالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چپتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا بھر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز ہو چکے ہیں ان میں امریکہ کیناڈا برطانیہ اٹلی سعودی عرب میصر متحد عرب امارات کوئت قطر بہرین عمان اشٹریلیا نیوزیلینڈ جنوبی افریقہ بوٹسوانا ملیشیا سنگاپور ہانگ کانگ تھائیلینڈ انڈونیشیا گانا ٹیڈیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنو جگہ پر ان کے لیکچرز ہو چکے ہیں دیگر مذاہب و عقائد کے پیش واغوں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحث اور مناظر کامیابی کے ساتھ کیے ہیں سن دوہزار اسوی میں شیکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحث بہت کامیاب رہا ہندوں کے گروہ سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دوہزار چھے میں ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے مواقع اخبار انڈین ایکسپریس نے سن دوہزار نو میں سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دوہزار نو کے دس چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دوہزار دس میں اول مقام ملا اس فیرست میں مقام بلانے والے ڈاکٹر زاکر نائک پہلے مسلمان ہیں انڈین ایکسپریس ہی کے سن دوہزار دس کے سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں نوہ سیوہ مقام حاصل رہا امریکہ کی جارج واشنگٹن انویسٹی نے انہیں دنیا کے پانچ سو باثر مسلمانوں کی فیرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی اسلام شیخ احمد دیدات نے سن انیس سو چورانوے میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن دوہزار اسوی میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے چار سالوں میں وقر دکھایا جو میں چالیس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کم و بیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈی دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک یہ وہ فرد فرید ہیں یہ وہ بے نظیر شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے ایک کفر آدھا کیا آج کے دور میں جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے نہ صرف پہل کیا بلکہ تاریخ کے ذرین باب میں اس نے ایک ایسا نام ثبت کر دیا جو انمیٹ ہو گیا ڈاکٹر زاکر نے مسلمانوں کی طرف سے یہ کفر آدھا کیا کہ میڈیا جو مسلمانوں سے کافی دور تھا یا مسلمان جس سے بہت دور تھے اس نے نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ قرآن کریم اور صحیح حدیث کو میڈیا سے جوڑ دیا آج پیش ٹی وی کے ذریعہ ہر جگہ ہر مقام پر دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہندوستان کی کسی بھی سرزمین کہتے ہوئے اس دائی اسلام کو دعوت دینا چاہیں گے کہ ضمیر لالا میں روشن ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے چمن کے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ لزت دیدار سے آپ الحمدللہ فیضیاب ہو چکے اب چندہ ہی لمحوں میں لزت گفتار سے بھی فیضیاب ہوں گے کہ رنگ ابو خشبو سبا چاند تارے کیرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی رنگ ابو خشبو سبا چاند تارے کیرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی تیری دلکش خطابت کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آگئی وہ نہ آئے تو سمجھو خیزان کے تھے دن وہ نہ آئے تو سمجھو خیزان کے تھے دن وہ جو آئے تو سمجھو بہار آگئی خواتین و حضرات اب جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ سے کوئی تقریر نہیں کریں گے کوئی خطاب پیش نہیں کریں گے بلکہ آج کا عنوان ہے ڈاکٹر زاکر سے پوچھئے سوال و جواب کا کھلا اجلاس یقینا یہ سب سے زیادہ دلچسپ اور پر معلومات ماحول ہوتا ہے لیکن اس خوشگوار ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ وصول ہیں جن کو عملی طور پر برتنا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے سب سے پہلی شرط ہے کہ سوال کرنے والا پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تیسری شرط سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال ہو سکتا ہے دوبارہ اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو پھر لائن میں آنا ہوگا اور نمبر آنے پر پھر آپ سوال کر سکتے ہیں سوال کرنے کی اجازت ہوگی پانچویں شرط سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی اور بہن کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن نہیں ہے تو پھر مسلمان بھائی اور بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی واضح ہے کہ عام طور پر جس دن ڈاکٹر صاحب کی تقریر ہوتی ہے اس دن مسلمانوں کے لیے یہ لازم رہتا ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں جبکہ غیر مسلم بھائی اور بہن کے لیے یہ کھلی اجازت رہتی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ پیش کر سکتے ہیں لیکن آج کا یہ ماحول اتنا مبارک اور اتنا خوش آیند ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آج کوئی ایسی پابندی نہیں آج چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہر ایک کے لیے کھلی اجازت ہے اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں غیر مسلم بھائی اسلام سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں آخری شرق وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی سوال نامناسب ہو غیر ضروری ہو تو مجھے یہ پورا اختیار ہوگا کہ ہم اس سوال کو رد کر دیں اب بلا کسی تاخیر ہم چلتے ہیں ہمارے پاس پانچ مایک ہے مایک نمبر ایک مایک نمبر دو اور مایک نمبر تین یہ تین مایک مردوں کے پاس ہیں مردوں کے نشستوں کے درمیان ہیں اور مایک نمبر چار اور مایک نمبر پانچ یہ دو مایک خواتین یعنی لیڈیس کیمپس میں ہے سب سے پہلا سوال ہوگا مایک نمبر ایک سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا علی وصابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا حلال کتاب تعالوا الی کلمت سوائم بین بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشک بہی شیعون ولا یتخیز بعد دنباد دن اربابن من اللہ فانتواللو فقل شدو بیننا مسلمون رب شلی صدری ویسلی امری وحلو الاغدت من لیسانی یفقہ کولی میرے محترم علماء میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ خاموشی سے اس سیشن کو سنیں گے تو آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواستے لوگوں سے الحمدللہ میں آپ کی محبت سے آپ کی محبت کو دیکھ کے چوک گیا یہاں کا نظارہ ماشاءاللہ بمبی کے سمیہ گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے لوگ دنیا بر میں کہتے تھے کہ سب سے بڑا مجمہ بمبی سمیہ گراؤنڈ میں لگتا ہے کشن گنج نے ماشاءاللہ بمبی والے کو ہرا دیا دسلقہ مجمہ ماشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سواج جو آپ انگریزی میں کرتا ہوں چند موقعے پر کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کرو کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی سیشن میں میں گلتیاں کروں گا اسی لیے اس سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے سوال جواب کے پیغام پر توجہ دیں گے اکثر پہلے ایک تقریر ہوتی تھی اور اس کے بعد سوال جواب ہوتا تھا لیکن ہمیشہ جب بھی سوال جواب سیشن تقریباً ڈبل ہوتا تھا اور کل بھی تقریباً تین دن کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک دن خصوصاً صرف سوال جواب کے لئے دیا جاتا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا سیشن صرف سوال جواب کا سیشن ہوں گا جس کا نام میں ڈاکٹر زاکر سے پوچھے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے جو شبہ ہے اس کا جواب دوں اچھاک کو دور کروں جیسے کہ کارڈنر صاحب نے کہا تھا شیخ نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوال پوچھنے کا موقع دیں گے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کو کیونکہ وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہے ہمارے خصوصی مہمانیں اور ان کا حق مجھ سے سوال پوچھنے کا زیادہ ہے مسلمان بھائی تو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں اسی لیے اس سیشن میں پہلا موقع دیا جائے گا گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وقت ریا تو ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا میری درخواست ہے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مجھے لگتا ہے مسلمان بھائیوں کافی آواز کر رہے ہیں آپ اگر اس سیشن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ خاموشی شانتی اور امن کے ساتھ اگر پروگرام سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی آپ کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواست ہے کہ اگر آپ آواز نہ کرے سوال کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواست ہے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو بھی آپ کا سوال ہے اسلام کے متعلق جو آپ کے ذہن میں تھا آج آیا یا کل آ چکا ہے یا اس کے پہلے جو بھی شک ہے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں بنا ججا کا پوچھ سکتے عام طور پہ مذہبی مجمع میں مذہبی تقریر کے بعد ایسے سوال جواب کے کھلے سیشن نہیں ہوتے آپ کوئی بھی سوال چاہے وہ اسلام کے متعلق ہو چاہے ہندوزم کے متعلق ہو چاہے اسائیت کے متعلق ہو چاہے یہودی کے متعلق ہو یا بودھزم کے متعلق ہو آپ کوئی بھی سوال اسلام اور کمپائٹیو ویلیجن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دوں انشاءاللہ میری درخواست ہے کہ آپ گہر مسلمان بھائے اگر مائک کے پیچھے اگر قطار لگا سکے تو پھر ہم انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ان کے سوال کا جواب دیں گے если سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں سے میں پڑھا بھائی کا سوال ہے کہ چھے مہنے پہلے انہیں اسلام کے متعلق کوئی علم نہیں تھا چھے مہنے پہلے انہیں قرآن مجید کا ترجمہ کسی نے اسے پیش کیا اور چھے مہنے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کافی پرسند ہوا وہ پوچھنا چاہتے کہ کس طریقے سے وہ اور قرآن کے قریب آسکے اسلام کے قریب آسکے اور سمجھ سکے بھائی صاحب جو بھی چیز آپ قرآن میں پڑھے اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ حق ہے یہ سر میں نے پڑھا ہوں لیکن پورا نہیں تین حدیث تک میں نے پڑھا ہوں تین جوز تین بارے لاشٹ البکارہ جو ہے سر دکاؤ بول کے وہ میں نے لاشٹ سورہ پڑھے ماشاءاللہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سورے بکرا پڑھے جو ماشاءاللہ دو جوز سے زیادہ ہے سورے بکرا کیا ماشاءاللہ سب سے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سورہ ہے ماشاءاللہ دو سو چھے سی اس میں آیتے ہیں اور دو سے زیادہ پا رہے ہیں اس میں الحمدللہ تو تقریباً آپ نے 115 قرآن 7% قرآن تقریباً آپ پڑھ چکے ہاں سر میری درخواست ہے کہ یہ جو تورے بکرا آپ نے پڑھے پڑھنے کے دوران آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح لگا غلط لگا یا کیسا لگا نہیں سر جو سمجھ میں آیا وہ تو سبھی صحیح لگا تو آپ کو تورے بکرا میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی مطلب میرے کو لگتا ہے سر کہ میں نے جو پڑھا بس پڑھا ہی کچھ یاد مطلب کچھ میرے کو سمجھ میں آیا مطلب 1% میرے کو سمجھ میں آیا لیکن میں نے پڑھا پورا کوئی میرے کو help بھی کیا بہت اچھا طرح سے help کیا لیکن سر میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو اور جاننا چاہیے مطلب I can go through the Quran without watching that Quran محای صاحب کہہ رہے کہ وہ چاہتے اور قریب آیا انہیں پڑھا لیکن 1% ان کے نزدی کو سمجھے اور یاد رکھے محای صاحب قرآن مجید کو پورا سمجھنا تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کہ پورے تدبر قرآن جس طرح سے کل میں نے کہا کہ ایک ہوتا تذکر قرآن ایک ہوتا تدبر قرآن آپ نے جب سورہ بقرہ کیا تو 100% سورہ بقرہ کو تذکر قرآن کیا تذکر قرآن مطلب اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا لیکن تدبر کرنا مشکل ہے جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگیں گا لیکن تذکر قرآن تقریبا سانس فیصد آپ نے پورا کیا سانس فیصد قرآن کا آپ نے پورا کیا اور جیسے پڑھتے رہیں گے جیسے معنی جانتے رہیں گے اس کے اوپر تدبر کریں گے اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ کو اور اچھا لگیں گا میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور آپ جانتے کہ ایک صحابہ سے ابن عمر عزیل آون حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفات عزیل آون انہوں نے سورے بقرا کے لئے صرف آٹھ سال لیے آٹھ سال سریف آٹھ سال تک سمجھنے میں کیونکہ جتنا پڑھتے تھے اتنا اور ان کے ذہن کھلتا تھا آپ تو صرف چھے مہنے سے شروع کیے آٹھ سال لیے تو یہ کہنا لیکن قرآن مجید کا پوائنٹ ون پسنٹ بھی آپ کے ذہن میں گیا کافی ہے سو فیصد جانا ضروری نہیں ہے پوائنٹ ون پسنٹ بھی سورے بقرا کا ذہن میں گیا الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی میری ترخواست ہے کہ پڑھنے کے بعد جو اہم اہم میسج ہے جو قرآن کا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے یس سر آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا کا کوئی عقص نہیں ہے نائس آپ مانتے ہیں خدا کا عقص نہیں ہے آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے ہاں سر آپ مانتے ہی خدا کا است؟ جو parasite ہے ہے غلط ہے مرتبو جا گلت ہے یا سر مرتبو جا گلت ہے یا سر مرتبو جا گلت ہے یا سر توری حماоф the creator is only one so why actually I am having a question sir in hinduism there is 33 crores of idols they are going to worship them but I just asked many of the hindu brothers can you name 33 of the god to whom you are worshiping تیل دا نیم ہو سکتا ہے بیسے ہم نے کہا کہ ہندوئزم میں 33 کروڑ گوڑ ہے لیکن 33 نام بھی نہیں بول سکتے نام تو 33 سے زیادہ ہے 33 سے زیادہ نام تو میں آپ کو بول سکتا ہوں ہندوئزم کے گوڑ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک سو دس میں قولید اللہ عوید الرحمن آیا ماتا دو فالوالاسمان حسنا آپ اللہ کو رحمان سے بلاؤ یا اللہ سے بلاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے بہتری نام ہیں لیکن نام صحیح ہونا چاہیے گلس سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیے وہ نام سے پکرنا چاہیے تو اللہ کو دوسرے نام سے پکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحیح نام ہونا چاہیے ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو یس سر تو اس طریقے سے قرآن مجید میں منیموم نینیانوے صفات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تو اسی طریقے سے وید جب آپ پڑھیں گے وید کے اندر بھی صفات ہے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ بولنا کہ یہ بھگوانے وہ غلط ہے کہتا ہم نے کل آپ نے تقریب سنے میری کل سوال جواب میں تھے آپ نہیں سب آپ وید جب پڑھتے ہیں وید میں لکھا ہے یجور وید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں نتیس پتیمہ اسٹی اس اشور اس بھگوان اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سنسکرط لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس پچر فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچو تو لکھا ہے یجور وید میں نتیس پتیمہ اسٹی اس اشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی اکس نہیں کوئی پٹیچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی ایک سکلپچر نہیں تو یہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ انہیں پوچھتا ہوں کوئی سٹیچو نہیں تو آپ مانتے ہیں کہ موریتی پوچھا غلط ہے کسا ہی ہے obviously according to that sir it is wrong غلط ہے بے شا آپ آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب پڑھے اپنے چھے مہنے سے اس کے بعد آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے yes sir اب مانتے ہیں آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پیغمبر ہے yes sir اب مانتے ہیں خدا ہے کہ آپ مانتے ہیں موریتی پوچھا غلط ہے اور اب مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے yes sir اب مانتے ہیں تو یہ جو شرط ہے یہ دو شرط کہ ماننا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود نہیں اور یہ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے یہ بنیادی بات ہے اسلام میں اسلام میں داخل ہونے کے لئے بنیادی بات ہے اگر آپ اس کو مان لے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے بعد میں نماز زکاة جو چارٹی دینا روزہ وہ سب بعد میں لیکن اگر یہ دو چیز کو آپ مانتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے جیسے کول میں آپ دھکلا لیتے بیسک بیسک بڑھتے بعد میں پھر آپ فرس سیکنڈ دھرڈ فوت آگے بڑھتے تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ مانو کے خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو یہ اگر آپ دو چیز مانتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے جیس سر تو آپ چاہتے اسلام میں داخل ہونا جیس سر آلیڈی ہو چکا ہوں سر ہو چکے ماشاءاللہ چاہتے کے کلمہ پڑے سر آپ چاہتے کے کلمہ پڑے سر آپ چاہتے کے کلمہ پڑے جو میں نے کہا اردو میں کہا اب رابی میں کہیں گے تو اسے قلمہ کہتا ہوں میں ترجمہ بھی کروں گا سر پروانچیشن میں تھوڑا پروانچیشن میں سے طرف پروانچیشن میں ترجمہ من سمجھ گیا کافی ہے پروانچیشن گڑپڑ ہو گئی تو اللہ محب کرے گا ترجمہ میں گڑپڑنے ہونا چاہے میں دل میں ایمان ہے پروانچیشن ضروری نہیں ہے یہ سر میں چیز ہے بعد میں انشاءاللہ پروانچیشن آ جائیں گا لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لئے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کہ آپ دل سے بننا چاہتے ہیں نہیں سر ایسا تو بات نہیں ہے ایکچولی آئی جسٹ وانٹو نو قرآن ٹوٹرلی مطلب آئی سر ایسے نا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں پوری حدیث تو میرے بھی کپ لڑنے کیا حدیث بہت ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں ایسا کوئی بھی پریشر نہیں سر ایسا کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے نا نو نو سر ایسا کچھ تو آپ دل سے قبر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا عرب سے دورائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسول ورسول میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ قسلمان بن چکے اور میں اللہ اسمہ lidہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہتری زندگی دنیا میں اور آخرت میں اور انشاءاللہ میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ قرآن مجھل کا ترجمہ پڑھئے آپ سورے بکڑا پڑھ لی جب یہ آگے سورے عمران اور سورے نیسا تیسرا چوتہ پانچوا جوس پڑھتے جائیے انشاءاللہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھے اگر کوئی مشکلات پیش آتے آپ پوچھ سکتے وہی سے میرے کو بہت ہیلپ کر رہا ہے سر اس لئے اس کے لئے میں سکسس ہوا ہوا ہوں اتنا تک گیا ہوں سر بکیڑا کل کے سر نیکسٹ کوران مطلب نیکس حدیث سٹارٹ کیا ہوں سر نیکسٹ جوز آپ کی حدیث نے جوز آپ کو کہنا چاہے جوز آپ نے بائی مشکل آپ کے موز سے حدیث لگلا جوز یا پارا پارا بولتے ہمارے ہندو سان میں پارا بولتے عرض زبان میں جوز بولتے تو دو ڈھائے پارے مکمل ہو چکے ماشاءاللہ آستے آستے انشاءاللہ آپ اگر پڑھیں گے جتنا سمجھ میں آتے سمجھ لی جا گئے پڑھئے پھر واپس سے شروع کر سکتے آپ اور کچھ بھی آپ کو اگر اور کوئی سوالات آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایمیل سے پوچھ سکتے میرا ایمیل ہے zakir at irf.net سر میں نے آپ کو friend request 10 بھی کیا تھا ادھر سے ایکسٹ بھی ہو گیا آگیا نا ماشاءاللہ کیونکہ ایمیل تقریباً ہزار سے زیادہ روز آتے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے اس کے لئے محاصر چاہتا ہوں کیونکہ demand is more than supply اور آپ peace tv دیکھ سکتے بہت سے شک جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں انشاءاللہ peace tv کے تقریب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کافی دور ہو جائیں گے حب دانوستر کوشن انشاءاللہ ڈینکو سر گرچے بُتھ ہے جماعت کی آس تینوں میں گرچے بُتھ ہے جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میرا نام سکانتو چندر ہے میں مرسیدبات جیلا کا بیل لنگا سے آیا ہوں میرا سوال ہوا ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے مجھے یہ جاننا ہے بیسے میں جاننا چاہتا ہم کدھر کھڑے اتنا بڑا سلاب ہے انسانوں کا پھرا سموندر ہے سیکنڈ مائک رفون کدھر ہے ماشاءاللہ ادھر سیکنڈ مائک رفون جی ہاں سیکنڈ مائک رفون ادھر ہے نا ہاں مائک صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے اسلام آتا ہے اللہ السلام سے جس کا معنی امن اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے مسلم اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکامات پر عمل کرنے کے بعد راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پولٹکس پولٹکس ہے کس طریقے سے راج کو چلانا راج نہیں تھی کس طریقے سے راج کو چلانا کس طریقے سے ملک کو چلانا دیش کو چلانا اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام اسلام مکمل دین ہے وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے یہ پولٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پولٹکس اکثر گندہ ہو چکا ہے تو لوگ جب پولٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندہ شبز ہے لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے آج کی پولٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اسلام میں پولٹکس ہے اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسٹ آن قرآن انٹسائی حدیث تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن قرآن ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے کیا چیز فرض ہے کیا چیز حرام ہے کیا چیز مباہ ہے اس میں ساری ڈیٹیل ہے اور اس کی تو تشریح ہے کہ تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث اللہ کے رسول کی صحیح حدیث جو اللہ کے رسول نے کہا جو صحیح حدیث ہے یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ سو فیصد قرآن اور صحیح حدیث پر چل رہا ہے ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے چار خلفہ راشدین حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ملہ بی پلیز وی دیمال یہ دور سب سے سنیرہ دور تھا اور صحیح رائش نیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھئے ان کے دور کو دیکھئے اللہ کے رسول اور پہلے چار خلفہ راشدین کے دور ان میں آپ کو سب سے بہتری مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے یہ سب سے اچھی مثال ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے اسی لئے ہم پیچھے ہو گئے انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ چاہی پہیں گے موسیقی میک نمبر ایک سے امپریز ہو کے یہاں پڑی آیا ہوں اور صار میرا سوال ہے کہ ایک دھانویک انشاءال کی پہچان اس کی لکشن ہندو مط کے انوصار جیسے دھرم کے دکش لکشن ہوتے دس تین دھیرتی چھما دم استے سوچ اندریہ نگرہ بودھی بیدیا ست اور سنتوز یہ دھرم کے دس لکشن ہے اگر کوئی بھی دھرمیک انشاءال میں یہ لکشن پہ جاتے ہیں تو انشاءال دھرمیک ہے میرا سوال ہے سر کہ اسلام دھرم کے انوصار ایک دھرمیک انشاءال کا پہچان کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں بیدی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک دھرمیک انسان کی پہچان کیا ہے اسلام کے نزدیک جو خدا بھگوان ایشور اللہ جو فرماتے ہیں جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھرمیک ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے سائے عدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھرمیک ہو گئے اس کے اندر اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر پانچ حصوں میں باٹی جا سکتی ہے ایک ہے فرض کمپلسری کہ کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو فرض آگیا دوسرے اور حرام جو غلط ہے آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں یہ دونوں اپوزٹ ہے اس کے درمین اور تین چیز ہے جو حلال کیٹگری میں حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی حلال میں چار کیٹگری ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری دوسرا ہے مصطف یا لوگ کہتے ہیں سننا انہیں کرے تو بہتر ہے آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے تیسرا ہے موبا اپشنل کرے تو بھی کوئی حرج نہیں نہیں کرے تو بھی حرج نہیں چوتہ ہے مکرو انہیں نہیں کرے تو بہتر ہے اور پانچوہ جیسے میں نے کہا حرام تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ ہنڈرڈ فیصد سو فیصد کم از کم فرائز تو کرے اور حرام نہ کرے تو منیموم ریکوائیمنٹ ہے کہ وہ سو فیصد جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستعب ہے جو انکریجد ہے جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرے جتنا زیادہ عمل کریں گے ہوتنا دھارمک ہوگا اور جتنے مقروح ہے جو چیز اوائیڈی بیل ہے ڈسکر اجدے اس سے دور رہیں گا ان شورٹ اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے اوپ ڈانسر کوشٹین بھائیسا آپ پیش ٹی وی کتنے ساتھ سے دیکھ رہے سر پیش ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے چھے مہنا پہلے اس کا بعد میں پھر بند ہو گیا تھا اس کے بعد میں چیلنج ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بڑھ پیش ٹی وی آیا تھا تو میں نے لگاتار پیش ٹی وی رات پہلے دس بجے قریب آپ کا تقریر آتا تھے وہاں پر تو میں نے دیکھتے تھے اس کے بعد میں پھر وہ بند اپنے آپ بند ہو گیا بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی سر آپ مانتے خدا ایک ہے جی آپ مانتے خدا کو کوئی اکس ہے نہیں سر خدا کا اکس نہیں خدا کی کوئی مورتی ہے نہیں سر آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے جی سر آپ مانتے بودھ پرستی غلط ہے جی سر آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی سر آپ مانتے تو اس کا مطلب جو اسلام کی بیسک جی سر کل ہم پروگرام دیکھے تھے جس طرح آپ کل کی اتار کے بارے میں ورنن کیے تھے جی ہاں تو ہم لوگ کل کی پوران ریگوید کل کی پوران میں اور ریگوید اور سب بک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کل تو میں بھی نہیں جانتا تھا یہ بارے میں تو ابھی آپ مانتے ہیں جی سر یہ خدا ایک ہے جی سر اور خدا کے علاوہ کسی کی بات دند نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی سر تو منیموم ریکوائیمنٹ ہے اسلام دھرم میں دھارمی کھونے کے لئے منیموم جی سر منیم پاسگ مارک پاسگ مارک یہ ہے جس پاس بعد میں اس کے بعد عمل جتنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تو آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بنے جی سر آپ چاہتے ہیں جی سر کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے نو سر واقعی نہیں زبردستی نہیں کر رہا ہے نا نیس آپ میری محمد میں آگئے میری محمد نے آپ کو کلکتہ سے کشن گنج کھیچ لیا لیکن میں آپ پہ کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا نو سر آپ اپنے من سے جی سر اور آپ کے دماغ سے ہوشو آواز میں اسلام قبل کرنا چاہتے ہیں جی سر تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا عرب سے دورائیے انشاءاللہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو و رسولو ورسولو میں اشادت دیتا ہوں میں اشادت دیتا ہوں کہ کی اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے تاکہ اور آپ عمل کر سکے اور جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ اسلام میں اور اور دھارمک بنیں میری ایلتیجہ آپ سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجھے کا ترجمہ پڑھئے وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے ہندی میں تو ہندی میں پڑھئے بنگالی میں تو بنگالی میں پڑھئے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیجئے اور کوئی اگر آپ کو شک اور شباہ ہے تو انشاءاللہ آپ ایمیل لکھ سکتے زاکر ایر ایر ایو ڈاٹ نیٹ میں تینکیو سر بہت بہت سکریہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے نموسکار میرا نام حریپاد و بشواس میں بنگال مالدہ گاجول سایہا ہوں میں ایک ریٹیار خوجی ہوں اور ابھی میں پرائیمرٹ ٹیچار ہوں ہم کئی بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی دھرم میں بے گناہوں کو کئی کاتل کرنا جولوم کرنا یہ نہیں لکھا لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی بھی مسلم ہو یا ہندو ہو بے گناہوں کو پر جولوم کرتے ہیں دھرم کا پرچار پر جہاں پر دیکھئے موسلمان جیدہ ہے تو ہندو کا اوپر اور ہندو جہاں جیدہ ہے تو مسلمان کا اوپر تو دھرم کیا ہے اور اس ورنے اللہ نے کیوں نہیں ایک دھرم کیا اور ایک دھرم نہیں کیا یہ میرا قصر ہے بائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے بائی صاحب کا سوال ہے کہ دھرم کے نام پہ قتل ہو رہا ہے جب مسلمان میجورٹی میں تو ہندو قتل ہوتا ہے جہاں ہندو میجورٹی میں تو مسلمان کے اوپر قتل ہوتا ہے ایسا کیوں خدا نے ایک دھرم کیوں نہیں بنایا بہت اچھا سوال ہے قرآن میں لکھا ہے سلح العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اندینہ اندلہ الاسلام اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ایک ہی دین سے ہی ہے اور وہ دین اسلام امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے مطابق اللہ نے ایشور نے بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے اسی لئے قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ نے ایک ہی دین بھیجا ایک ہی دھرم بھیجا وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے مطابق اسے کہتے ہیں اسلام آپ چاہے عربی میں بولو چاہے انگلیش میں بولو peace acquired by submitting your will to God that is the only religion اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لئے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لئے تھے اور جب ہی بھی پیغمبر بھیجے جب ہی بھی کتاب نازل ہوئی لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا ایک نیا دین پیدا ہو گیا تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی نیا پیغمبر بھیجا لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا پھر چند سال کے بعد دس سال بیس سال پچاس سال سال کے بعد اس میں تبدیل یہا ہے لوگ نے اپنے فائدے کے لئے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی اور ہمارے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک لاکھ چوبیس آجار پیغمبر اس دنیا میں بھیجے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب آخری وہی قرآن مجید چودہ سو سال پہلے بھیجی اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجی تھی بلکہ ساری انسانیت کے لئے بھیجی تھی اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے یہ محدود نہیں دس سال کے لئے سو سال کے لئے جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک کہ یہ کتاب صحیح رہیں گی اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری دنیا کے لئے بھیجے گئے تھے تو آج جو بھی انسانیں چاہے وہ ہندوستان میں ہیں چاہے پاکستان میں چاہے سعودی اربیہ میں چاہے یو ایس اے میں چاہے انگلینڈ میں اسے آخری پیغام ہم اللہ کا خدا کا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے وہی قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہے پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون کرابہ نہیں رہے گا میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے مجورٹی مائنورٹی پر ظلم کرتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب اس کشنگنج میں مجورٹی مسلم کی ہے کیا ہندو کی ہے سر میرے کو تو پتا نہیں میں بھائی صاحب ہوں کشنگنج کا برہ میں بھائی صاحب کشنگنج کا نہیں لیکن آج شبہ کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریسیڈنٹ سے چیئرمن تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کشنگنج میں 65% 65% فیصد مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے اس کے باوجود اس کشنگنج یہ مثال ہے ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا ایک پولیٹیشن ایم ایل ایس آپ کہہ رہے تھے خالی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی 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 ہوتے ہیں ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہاں دنگے فساد نہیں ہوئے تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہیں اور آپ خوشنے سی بھے کیا میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی میڈیا کو پتا چل جائیں گا مسلمان امن سے رہ رہے تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی سب سے اچھی مثال ہے کشمیر کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے میڈیا آپ دیکھیں گے میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی کہ شانتی کو اشانتی میں بدل دیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے آپ میڈیا سے بچیے آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے انشاءاللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اشور نے خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے وہ ہے امن حاصل کرنا اشور بھگوان اللہ کے جو بھی اکاماتے اس کو امن میں لانے کے بعد اور ہر انسان اگر یہ ڈھنڈے کہ صحیح اشور کون ہیں اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے اسی لیے وہ دیکھتے ہے اس ہمار ہندوستان میں ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے دنگے فساد ہوئے اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناغرک پہ نہیں ہندوستانی پولیٹیشن پہ کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو باٹا انگریز آئیت ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے لیکن ہم پہ حکومت کی ان کی پولیسی دی ڈیوائیڈ ڈرول ہندو مسلم کو ڈیوائیڈ کیا اور ہم پہ راج کیا انگریز تو چلے گئے اپنی راج نیتی چھوڑ گئے پیچھے اسی لئے میں نے تقریر کیا ہوں اس ٹیوریزم مسلم منوپلی اور جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی ٹیوریسٹ ایکٹ ڈائریکلی اور انڈائریکلی کہیں نہ کئی پولیڈکشن کا ہاتھ ہے چاہے بابری ملجید لو چاہے گجرات لو چاہے 9-11 لو چاہے افغانستان لو چاہے اراک لو چاہے پیلیسٹائن لو یہ سب میں راج نیتی کا ہاتھ ہے لوگ چاہتے کہ ہمارے ووڈ بینک ووڈ بینک میں لوگ ہمیں ووڈ دے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ ہندوستانی جو ناغرک ہے ہندو اور مسلم ماشاء اللہ آپ میں امن چاہتے آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے لیکن اس شانتی اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہے اس کو بھش کرنا چاہتے اس لئے آپ دیکھتے کہ رائٹس ہوتے ہے الحمدلللہ کشن گنج ایک مثال ہے اور میں درکاس کروں گا کشن گنج کے پولیڈیشن سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے آپ حق پہ رو آپ کو ووٹ ملے گا یہاں نہیں ملے گا اوپر تو سیٹ ملے گی میں ہمیشہ پولیڈیشن سے کہتا ہوں اب حق پہ جمیں رو چاہے آپ کا نقصان ہو یہاں سیٹ ملیں کی ٹیمپرری ہے کتنے سال جئے ہیں آپ پچاس سال سانٹ سال سال کتنے سال جئے ہیں اوپر کی تو پومنننٹ سیٹ ہے نا یہ سیٹ کو چھوڑی آخرت کے سیٹ کے سکر کیجئے اسی لیے جو عشور کا پیغام ہے خدا کا پیغام ہے اللہ کا پیغام میں حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجئے چاہے آپ کوئی سیٹ ملی کا نہ ملی آخرت میں تو ملیں گی اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی سامین سے گزارش ہے جو جہاں پر ہیں وہیں بیٹھ جائیں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں پریشانی ہو رہی ہے سنجید کی کا ماحول بنای رکھیں ہے جوہین کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی کہنے سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہی رکھیں گے سائیکل کا ایک پہی رکھیں گے ٹریکٹر کا تو گاڑی چلیں گی کیا نہیں چلیں چاروں سائیکل کر دو چاروں ٹریکٹر کر دو اسی لئے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ آپ مشرقہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے مطلب جو گیر مسلم ہیں اور شر کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بسورت ہو وہ ایک مشرقہ سے بہتر رہے اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرق لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بسورت ہو وہ بہتر رہے بنید بجو شر کرتا ہے اس کی اور کی عبادت کرتے ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر پوٹی ایٹ میں اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ وطالعہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں ماف کریں گا اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے ماف نہیں کر سکتا کیونکہ مشرک وہ شخص جو شرک کرتا ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا ایشور ہمارا خدا ہمارا بھگوان اگر ہم اس کو گالی دیں گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں اگر ہم اس کو گالی دیں گے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے یہ شرک ہوا تو اسی لئے اسلام میں عزازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا ہے لڑکی کوئی مشرک لڑکا ہے لڑکی سے شادی کرے یہ عزازت نہیں ہے جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے دیکھنا چاہے کہ ساف ہے آپ نماز پڑھ سکتے تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا گھر میں جاتے اور وہ ساف ہے کوئی مورتی آگے نہیں ہے نماز پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی شادی کرنا چاہے پھر آپ نماز پڑھ سکتے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھ ساف جگہ ہے تو کوئی حرض نہیں اسی لئے شادی کے لئے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہ لکھا جو میں نے پہلے پیش کیا پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہ لکھا ہے اس اشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی عقص نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹی نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یقصہ ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں جو یقصہ نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے اور اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے کہ خدا کا کوئی بت نہیں دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہے دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ میں دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں اسلام اور ورس نمبر 225 پڑھیں اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 سورہ آنام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 ورس سورہ 16 ورس ہنڈر ہنڈر آگیا آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا غوش کھانا حرام ہے اگر آپ تحقیق کریں یہ کافی اکثانیت ہے اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 کے اندر ہجاب کے بارے میں عورت کو سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھلی تک آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگوی بک نمبر آٹ میں لکھا ہے اور رگوی بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سرک کے پلوں کو دالنا چہرے پہ رگوی بک میں بھی لکھا کہ جب مرد کو دیکھ تو نظر نیچے کرنا چاہیے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ نہیں ہے اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے تو اس طریقے تا پہکیق کریں جو یقصانیت اس کے اوپر تو عمل کرو یقصانیت ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکے دار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے کیوں اسی لئے میں حوالے دیتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی پندیت نہیں ہوں میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں تو کسی کو بھی شک ہے لئے دونوں کا جو رولز و ریگولیشن وہی ہونا چاہیے اسی لئے دونوں لوگ مومن ہونا ضرور یہ خوب دانسل کوششن اب ہم سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں اس غیر مسلم خاتون غیر مسلم بہن کو جو یہاں ہمارے پاس ڈائس کے نیچے موجود ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں رکھتے ہوں اس لئے آب بارہ میں کارم اسلامی کلمہ پڑھ دیں ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے اور پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کے پیغام سے پرسن ہو کے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام کبول کرنے کے لئے کوئی بھی دھبت دستی کر رہا ہے آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی کوئی بھی آپ پر پر دال رہا ہے کوئی بھی پیس دے رہے آپ کو ماشاءاللہ آپ دل سے کرنا چاہتی آپ مانتے کہ خدا ایک ہے بھگوان ایک مانتے آپ مانتے کہ مورتی بوجہ غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ آخری پیغمبر ہے آپ مانتے آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی کوئی بھی آپ کو زبردستی نہیں لکھیا ہے کیونکہ اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے اس دیش دیش میں کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا اس دیش میں اگر کوئی دل سے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور مذہب سے پرسند ہیں تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسے روک نہیں سکتے محمد عبد ورسول میں شہدت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکیے اور الحمد اللہ میں اللہ سمات سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے اور انشاءاللہ یہ اچھا ہے کہ امن کا پیغام جو پیس ٹی وی سے پھیل رہا ہے لوگ امن کے قریب آ رہے ہیں اور میری درخواست ہے کہ جو بھی ہم والنڈی حضرات ہے جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے اسے اگر ہو سکے تو قرآن مجد کا ترجمہ دیجئے اس کا نام اور ایڈریس لکھ لیجئے اگر ان کو کوئی شک ہے یا کوئی بھی ان کو ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں تو آپ لوگ اسے دور کرنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی گیر مسلم اگر اسلام مذہب میں آتا ہے تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے بہن کا کہنا ہے کہ ایک اچھا مسلم نام بہن میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں آپ اپنے آپ کو آئیشہ کہہ سکتی ہے آئیشہ آئیشہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بیگم کا نام صلی اللہ السلام بھول کی پتی سکتا ہیرے کا جگر مرد ناد پر کلا میں نرم ناز بے اصر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میرا نام شاما مندل ہے میں مال د ڈی سٹک س ہوں میں سب سے پہلے مسٹر جاکی نایوک کو تہے دل سے نمن کرتا ہوں کیونکہ یہ ایسا انسان ہے جو اس دنیا کی آخری تک یاد کیا جائے گا اور میں اس کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں میں بہت گرب کرتا ہوں اور میں بہت دھنی باد دیتا ہوں اس کے بعد میں ہے بھگوان تو اس میرا لائن میں آپ کچھ بولیے میں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں سر میں آپ کو ایک بری ترہ دیکھنا چاہتا ہوں جو کوئی سرط بینا ہی اپنا اوکسیجن دیتے ہیں پھل مل دیتے ہیں میں ایسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا آپ میں چاہتا ہوں آپ میرا بنے سب کا بنے ہندوستان کا بنے پورا دنیا کو بنے آپ آپ ہی آپ رہے میں یہ چاہتا ہوں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے میں تعریف کا حق دار نہیں ہوں لیکن آپ نے شیر اور شاعری سنائیں الحمدلللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھی انسان مسلم بھی انسان عیسائی بھی انسان سکھ بھی انسان یہ سارے انسان اور ہم سارے انسان ایک ہی ماباپ سے پیدا ہوئے آدم اور حووہ علیہ السلام اور ان کے ہم سنتان ہیں ایفیل اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ اسرہ میں سورہ آدم کے بچوں پہ قرم فرمایا آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی اربیہ میں یا یو ایسے میں یو کے میں چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ قرم فرمایا لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑو یا وید پڑو وید پہ عمل کرو قرآن پہ عمل کرو ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا جتنے دھارمک کتاب ہیں ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی اور ان دھارمک کتابوں کے سکولرز کو آپ پوچھیں گے چاہے وہ وید کے سکولرز ہو چاہے مہابارات کے سکولرز ہو چاہے بائیبل کے سکولرز ہو وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا تو ابھی ہم کیسے جانے کیا سچ ہے کیا حق ہے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا صاف گلاس صاف سترہ اس میں ایک کترہ میں گھٹر کا پانی دالوں گا آپ کے سامنے آپ پانی کو پینگے اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئے گا ایک کترہ دالوں گا گھٹر کا پانی نظر آئیں گا گھولنے کے بعد نہیں آپ کو جب پتا ہے کہ ایک کترہ گھٹر کا پانی تو پینگے نہیں ہاں کہ نہیں 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 پینگے اگر نہیں دیکھے چکے سے کوئی ملاوٹ ہو چکی ہے میرا یہ کہنا ہے جس طرح میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی آج کے سیشن کے پہلے سول عمران سورہ تین آیت نمبر چو سٹھ میلات اللہ فرماتے آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یخصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کی عبادت کرے تو میری یہ التجاہ ہے لوگوں سے سارے انسانوں سے چاہے وہ ہندو ہو کرشن ہو چاہے وہ مسلم ہو کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم اب یہ تو مان لو کہ ایک کتاب سو فیصد خدا کی طرف سے تو ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نے ماننے کے لیے کہ وید سو فیصد خدا کی کتاب ہے وہ کرشن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائبل سو فیصد خدا کے طرف سے وہ مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض ماننے کے لیے کہ خران سو فیصد خدا کے طرف سے تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یقصہ ہے کم اس پر تو عمل کرے جو دیفرنس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے جو یقصہ ہے اس کے آگے بولتا ہے سب دھرم سب دھرم سب دھرم ایک ہے وہ مسلم آگے بولیں گا سب دھرم ایک ہے وہ کرشن فادری آگے سب دھرم ایک ہے یہ صرف ناٹک ہے اگر سارے دھرم ایک ہے تو میں ہندو سے کہوں گا اگر سب دھرم ایک ہے تو مسلم بن جاؤ پندیس بنے گا نہیں وہ کرشن سے کہوں سب دھرم ایک ہے تو فادر کو بولوں گا اب ہندو کیونے بن جاتے میں یہ نہیں کہتا ہوں سب دھرم ایک ہے سب دھرم میں اچھائی ہے جو یقصہ اس کے اوپر عمل کرو جو یقصہ نہیں ہے اس کو ڈسکس بات نہیں کر رہی ہیں کم اس کم جو یقصہ اس کے اوپر تو عمل کرے اس میں کسی کو ادراز نہیں ہونا چاہیے میں کبھی بھی تقریر میں باقی دھرم کی گلتیاں نہیں نکالتا ہوں ان کی اچھائی پیش کرتا ہوں جو یقصہ انہیں تو اس کو دکھاتا ہوں میں لیکن اکثر میں دھرم کی اچھائی بیان کرتا ہوں اور جو یقصہ انہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لئے کہتا ہوں اگر اگر عیسی اب اسے کہتے ہے جو عیسی کا کہنا مانتا ہے تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسی سے زیادہ عیسی ہے کیونکہ اگر بائبل پڑھیں گے عیسی کیا فرماتے ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام فرماتے ہے کہ ایک بھی چیز اگر آپ Old Testament کی نہیں مانیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں بائبل میں لکھا ہے بک اکثر عیسائی کھاتے بائبل میں لکھا ایک بک اف 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 ایسی میں چیپ نمبر پانچ ورس نمبر اٹھرہ میں کہ آپ شراب مت پی ہو بک اف پرو بیس ورس نمبر ایک میں کہ شراب نہیں پینا چاہیے ہم مسلمان شراب نہیں پیتے اکثر عیسائی شراب پیتے بائبل میں لکھا گاسپر کا مطلب وہ کہ جو عیسی علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے تو آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ جانیں کہ مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے اسی طریقے تاہیب ہندو کی کتاب اگر پڑھیں گے ہندو معنی کیا کہ ہندو ایکچوری جیوگرائفیکل ڈیفنیشن ہے ہندو مینز یہ سب سے پہلے ہندو کس نے لفظ دیا تھا عربوں نے جب ہندوستان میں آئے اس نے ہندوستان کہتنے جاتا تھا جب عرب آیا ہے تو یہاں کہنے لگے ہندی ہندی جو یہ انڈس ویلی سیولیزیشن تھا اس اطراف میں جو بھی لوگ رہتے تھے اسے عرب کہتے تھے ہندی تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے اسی لئے میں آج بھی جب جاتا ہوں سعودی عرب روک کہتے ہندی 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 تو جو جو ہندوستان میں رہتا وہ ہندو ہے اور پنڈی جوال نہ کہتے ہے کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی ہندو شاستر میں آپ کو نہیں ملے جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے عرب ہندوستان آنے کے بعد یہ لفظ ہندو ان کے شاستر میں آیا اس کا مطلب یہ لفظ ہندو دیا مسلمان ہونے تو ہندو is a geografical definition تو اس definition سے میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور مجھے غرب ہے کہ ہندوستان ہوں تو اس definition سے میں ہندو اور اگر آپ بولتے دھارمک وید پڑھیں گے تو وید کو پڑھ چکا ہوں میں بھگوت گیتہ پڑھ چکا مہابرد پڑھ چکا جو یقصان ہے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہوں جو اہم ہے جو بھرمہ سوٹ ہندوزم کا اکم براہم دیوتیا نینا نینا بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو یہ کہنا منزل ایک ہے اور راستے الگ ہے منزل ایک ہے لیکن راستے الگ ہے یہ کہہ رہے ہے میں کہتا ہوں کہ منزل اگر ایک ہے اگر آپ کو جانے کہے کدھر بھی جانے کہے تو ایک ڈریکشن ہی رہے گا نا پھر چاہے آپ ٹرین سے جاؤ چاہے بس سے جاؤ چاہے پلین سے جاؤ دشا لکنے ایک ہونا چاہے آپ کے دشا ہی گلت ہے تو پہلے منزل کو تلاش کرو منزل کیا ہے پہلے وہ تو جان لو تو ساری دھارمک کتاب میں منزل ایک ہی ہے کہ خدا پیغمبر جو آپ کو راستہ دکھائیں گے ہم صلی اللہ سلام میں بائیبل آپ پڑھیں گے بائیبل میں لکھا گسپل آف جان میں چاپٹر نمبر سولہ میں ورس نمبر بارہ سے چودہ میں عیسی علیہ السلام فرماتے ہے لیکن آج آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب وہ شخص آئیں گا وہ جب آئیں گے وہ آپ کو سچا راستہ دکھائیں گے اور وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے جو انہیں وہی نازل ہوں گے وہی کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے یہ شخص جس نے عیسی علیہ السلام کی تعریف کی حمد صلی اللہ صلی اللہ قرآن مجید میں عیسی علیہ السلام کا ذکر ہے پچیت بار نام سے ذکر ہے عیسی علیہ السلام کا جو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ صلی اللہ تو میں یہ کہتا ہوں سارے انسانوں سے کہ آپ اپنی دھارمی کتاب کو پڑھو سمجھو اور یہ تحقیق کرو کہ کومن کیا ہے کم از کم کومن پہ تو عمل کرو جو کومن نہیں یہ اس کے اوپر ڈسکیشن کل کر سکیں گے تو کومن پہ اعمل نہیں کر رہے اور بولتے میں دھارمی کو تو دھارمی کدھر ہوئے آپ جو ڈیفرنس ہے اس کے اوپر بعد میں اعمل کرو کومن لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے کوئی عقص نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ کے اوپر تو عمل کرو کومن لکھا ہے کہ شراب مت پیو کومن لکھا ہے اور تو اجاب کرنا چاہئے بائبل میں بھی لکھا ہے بید میں بھی لکھا ہے قرآن میں بھی لکھا ہے کومن یہ لکھا ہے کہ جوہا کھیلنا حرام ہے یہ سب جو کومن ہیں آپ میری تقریب سنیے اسلام اور عیسائیت میں اقصانیت اسلام اور ہندویزم میں اقصانیت اس کے اوپر عمل کرو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس پہ اگر کم از کم عمل کریں گے تو دنیا میں شانتی رہیں گے اور اصل بھائی چارہ رہیں گا hope that answers the question اب ہم آتے ہیں پھر مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے میرا نام راکش رنجن ہے میں کٹھیار سے ہوں اسلام میرے جہن میں کافی دینوں سے ہے اور میں پیس ٹی وی کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا اور آپ سے کافی انٹریٹس ہوں تو ایک سوال میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے پر ساکہ ہاری کو کیا مانسہ ہاری ہونا ضروری ہے یہ عام لوگوں کی جہن میں ہے بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کیا شاکہ ہاری کو مانسہ ہاری ویجیٹیرین کو نون ویجیٹیرین ہونا فرض ہے نہیں بھائی صاحب اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے اسلام میں ایک انسان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے سو فیصد شاکہ ہاری بننے کے بعد بھی اسلام میں فرض نہیں ہے تو میں تاہے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اور خدا کی پناہوں میں جینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ بھد پرستی غلط ہے غلط ہے مورتی بجا غلط ہے ایک دم غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماخری پیغمبر ہے جی ہاں ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں کوئی زبردستی نہیں میں اکیلا ہوں آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں جی ہاں آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے کوئی زبردستی نہیں کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے رشوت کس چیز کیا دے گا پوچھ رہا ہوں کہ جی نہیں ایک بار اسے ہوا تھا پونہ کے اندر ماشاءاللہ انیس لوگ انیس لوگ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا تو پولیس جا کے پوچھئے تھے ڈاکٹر صاحب نے کتنے ڈالرز دے آپ کو تو اسی لئے میں سب لوگ کے سامنے پولیس کے سامنے ہی پوچھ رہا ہوں تو حق کے بات کے لئے ڈر کیا تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں اور گوش کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے فرائض بہت کم ہے اسلام میں فرائض اور حرام بہت کم ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت چیز فرض ہے اور ایک کتاب ہے کیا ستر میجر سن بڑے گناہ ستر تو یہ ستر چیز میں ستر جو مین فرض اور حرام لکھا ہے اس کے اندر کل ملا کے اور ہوئی ہیں لیکن مین یہ ہے تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گوش کھانا فرض ہے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کو گوش کھانا ہی چاہیے ہاں عزازت ہے عزازت وید میں بھی ہے عزازت قرآن میں بھی ہے اگر آپ کو ٹیسٹی لگتا ہے کھاؤ نہیں ٹیسٹی لگتا ہے مت کھاؤ آپ کو اگر پسند نہیں آتا ہے مت کھاؤ تو آپ اپنے خوش و آواز سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ الاللہ و اشہدو و اشہدو انہ محمدن اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و شلیم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے اور آپ زندگی بر اگر شاکاری بھی رہیں گے تو کوئی حرض نہیں ہے تینکی کوش کھانا فرض نہیں ہے اور الحمدللہ آپ قرآن میں جی کا ترجمہ پڑھئے اور میں اگنے سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی گئر مسلمان جو اسلام قبول کر رہے اور نئے بھی قبول کر رہے سب لوگ کو ہو سکے تو انشاءاللہ ترجمہ دیجئے قرآن مجید کا اور ان کو پڑھنے دیجئے اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سمہت اللہ سے کہ آپ کو اور حضاعت دے اور اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے دنیا بات آئین جوامردان آئین جوامردان حق گوئی و بیبا کی آئین جوامردان حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں روباہی اگلا سوال مائک نمبر دو سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے ڈاکٹر صاحب کو میرا ایوام سبھی مومینوں کو میرا ست ست نمن پینے کا کیا مزہ ہے جو چھپ چھپ کے پی گئی اسلام نام جام کی ہے اسے سب کو دکھا کے پی پیتے ہیں لوگ اکشر بوتل کی یہ ساراب ایسا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں پیتے ہیں لوگ اکشر بوتل کی یہ شاراب خبسو خبسو کی آگ کو دل سے بجھا کے پی اسی لیے میں آپ کے پیار میں اور آپ کے پیار نے کہیں ہماری جنم بھومی سمستی پور ڈشٹک کے دل سنگ سرائب پرخند میں ایک چھوٹا سا پار پنچائت ہے اس پنچائت کا میں نیوازی میرا نام جان کی دس اتنا دوری سے کھیچ لائیا دھن ہے یہ کسنگنج کی دھرتی اور میں اپنے مرجی سے شچے من سے اسلام دھرم کبول کروں گا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور حمد بھی دی کہ اتنے بڑے مجمع میں چھپکے چھپکے نے دھنکی کی چوٹ پہ کہا کہ میں اسلام کبول کرنا چاہتا ہوں وہ شاعری جو آپ نے ماری شراب کے بارے میں اس کو زرہ ٹرن کروں گا قرآن میں لکھا ہے کہ آخرت جنت میں بھی آپ کو شراب ملیں گے لیکن وہ دنیا کے جسی شراب نہیں رہیں گی وہ شراب میں نشا نہیں رہیں گا آپ ویسی شراب اگر کھل کے پییں گے جنت میں انشاءاللہ وہ شراب جس میں نشا نہیں رہیں گا الحمدللہ میں آپ کی حمد کو داد دیتا ہوں اب ایسا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی آپ مانتے کہ بد پرستی مورتی پوچھا غلط ہے جی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے اسلام جی آپ پہ کوئی بھی دباؤ ہے کچھ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے کچھ نہیں آپ اپنے کھلے من سے اسلام قبول کرنا چاہتے جی بلکل انڈیپنڈنٹ تو انشاءاللہ میں عربی میں الہ اللہ اللہ واشد واشد انہ محمد محمد عبدہ ورسولہ وسرولہ میں شہدت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور انشاءاللہ اللہ سمانزہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور حضر دے اور آپ کے ذریعے آپ کے اور دوستوں پڑوسی کو انشاءاللہ حق کے راستے پہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میرا نام جان کی داس ہے تو میں اب اسے اپنا نام کیا رکھوں بائی صاحب نے کہا کہ میں ان کے لئے نام دوں جو نام ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عمر کہہ سکتے ہیں عمر داراو سکندر سے وہ مرد فقیر اولا داراو سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو اے اصداللہی جو بھی انسان حق کو جاننے کے لئے اور حق کو پانے کے لئے جرعت و حمت سے کام لے یقیناً وہ انسان قابل مبارک باد ہے ہم ان کو مبارک باد پیش کرتے ہیں ہم چلتے ہیں مایک نمبر چار پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم خاتون غیر مسلمان بہن ہیں وہ سوال کرنا چاہتی ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں مایک نمبر چار سے ہلو جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کہیں دکھا دیتا ہے کہ کوئی ایکسرینٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بڑی طرح سے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کرموں کا فل ملا ہے لیکن اگر کوئی دو مہنے یا ایک مہنے کا بچہ مر جاتا ہے تو تو اس کو کیسے اس کا کرموں کا فل ملا کیونکہ اس کو ابھی ابھی اس پیتھے بھی پڑھا آئے ہا ہے تو پھر کیسے اس کو کرموں کا فل ملا ہے بھین کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسرینٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا فل ملا ہے اگر ایک دو دنیا دو مہنے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا فل یہ سوال ایک اہم سوال تھا اور آپ دیکھیں گے دھر میں کتاب چاہے قرآن یا وید میں قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے اس دنیا میں جیئیں گے اور اس دنیا آپ کے لئے امتیان ہے پھر آپ مر جائیں گے پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی وید میں آپ پڑھیں گے وید میں بھی پڑھیں گے رگ وید میں جلد نمبر دس میں اس میں لکھا ہے کہ پنر جنم پنر مطلب نیکسٹ اگلا جنم مطلب برت پنر جنم مطلب نیکسٹ برت ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے پنر جنم نیکس برت لیکن جو وید کے ویدوان اس کو مان گے لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا عشور بھگوان اللہ وہ تو جسٹ ایک دم وہ نائنصافی نہیں کر سکتا ہے نائنصافی نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ دو مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سیدہ ملی اسی لئے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لکھا ہے جسے سانسکرٹ میں کہتے ہیں سمسکارا سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے وید میں لکھا ہے پنر جنم میں اس کو مانتا ہوں دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ سمسکارا سمسکارا سائیکل آف برت اینڈ ری برت سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر آئیں گے پھر آئیں گے تو پھر ایک نئی فلوسفی ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوے چیز الگ الگ روپ لیتا ہے اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا بڑے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا سب سے اچھا روپ ہے انسان کا اور انسان بنیں گے ساتھ بار بڑے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بیڑ بکری اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان اور اگر کوئی انسان دو سال کا بچہ مر جاتا ہے اس نے پہلے جنم میں کچھ گلتی کیا ہے یہ سمسکارہ ہے جو وید میں کہا نے لکھا ہے یہ پنڈیتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا اسی لئے آج عام ہندو سمسکارہ میں مانتا ہے پنر جنم پنر جنم میں میں بھی مانتا ہوں پنر جنم مطلب پنر مطلب نیکس جنم مطلب زندگی میں بھی مانتا ہوں قرآن میں لکھا ہے پنر جنم کا یہ نے موت زندگی موت زندگی پنر جنم نیکس زندگی میں مانتا ہوں اس میں قرآن میں بھی لکھا ہے لیکن یہ پنر جنم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ دنیا میں آتے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے تو دو سال کا بچہ مر گیا اس کی کیا غلطی تھی تو یہ لوگ سوچ نہیں پاہ لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ دو سال کے بچے نے کیا غلطی کی کیا غلطی کی کیا نہیں کی اس کے اپر قرآن مجید نے لکھا ہے کہ اللہ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور زندگی بنائیں تاکہ آپ لوگ کو پرک سکے آپ میں سے اچھا عمال کون کرتا ہے تو یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے اور امتیان کے اصول دی گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے اگزامنیشن پیپر ہڑ سال بدلتا ہے کیا نہیں بدلتا ہے نا اگر اگزامنیشن پیپر قٹن ہے question پیپر تو اس کا جو correction ہے وہ اگزامنیر آسان کرتا ہے اگر اگزامنیشن پیپر آسان ہے تو correction قٹن ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا کچھ لوگ کو امیر بنایا کچھ لوگ کو صحتمن بنایا کچھ لوگ کو بیمار بنایا کدھر بھی نہیں لکھائے قرآن میں کہ گریب انسان اچھا ہے کہ امیر انسان اچھا یا سید منج جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا اللہ تعالیٰ جاشنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکاة دینا چاہیے دھائے فیصد اپنے نساب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے پچاسی گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے دھائے فیصد اس کو ہر سال ہر کمری سال اس کو دینا چاہے زکاة میں امیر تو بن گیا وہ گریب آدمی کو زیرو دینے کا تو زکاة کے سوال جواب میں اس گریب انسان کو سو میں سے سو مقص وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو زیرو مل گیا بیچارہ فیل ہو جائیں گا یہاں ہو سکتا ہے کہ آدھا دیتا ہے تو تو کم مقص ملیں گے تو یہاں ہم بولتے گریب انسان بیچارہ بیچارہ کیا اس کو سو میں سے سو مقص مل گئے زکاة میں اس کو سو فیصد مقص وہ امیر انسان کے لئے امتیان ہے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے کہ گریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنیزبت امیر کو اور جتنے صحابہ جو امیر جتے ہیں ان سے پوچھتا زیادہ ہوں گی صحابہ تھے اللہ کے رسول کے قریب تھے پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی اللہ نے پیسے دے کیا کیا اس کا تم نے اسے ٹیسٹ کرتا ہے کچھ آدمی کو اچھی سہت دیتا ہے کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے ابھی ایک انسان ہے جو سعجی کرتا ہے دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں اچھے عقام کرتے ہیں ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے اب یہ بچہ پیدا ہوا دو دن کا بچہ ہے اس کو دل کی بیماری کیوں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو قرآن کی آیات ہے کہ تمہارے بچے تمہاری دولت تمہالی امتیان ہے ایک فتنہ ہے فتنہ عربی میں مانی انتیان اردو میں فتنہ کے دو مانی ہوتے ایک ہوتا ہے فتنہ ایک ہوتا ہے امتیان تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتیان ہے آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہے زیادہ دول ہوتے ہیں تو خیرات میں دینا چاہے بچے ہیں تو آپ کے لئے امتحان ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لئے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے پھر بھی وہ میرے پر ایمان لاتے کہنے جتنی کٹھن امتحان اتنی ڈگری اونچی آپ بی اے کے لئے اپیر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے اگر ایم بی بی سکیل اپیر ہوتے جیسا پاس ہوتے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر ایم بی بی اے ایکزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹنے میں بھی ایم بی 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 پاس کیا چھوڑ دیا لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آگیا دعوت کی میدان میں آگیا وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ دو سال کے بچے کیا گلتی کیا عمر گیا کبھی بھی کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو دو چیز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے پنشمنٹ ہے پنشمنٹ یا اس کے لئے امتیان ہے ایک ٹیسٹ ہے اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لئے یا امتیان ہے اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لئے امتیان ہے اگر غلط راستے پہ اس کے لئے سزا ہے تو ہر انسان کو جب ہی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گھرے بان میں جھاکے دیکھنا چاہیے میں کچھ گلتی کر رہا ہوں کہنے میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کہنے اگر چل رہا ہوں تو بلنا الحمدللہ یہ میلے انتیان ہے اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ دو سکتا ہے یہ ریوارڈ ہے ریوارڈ یا آپ کے لئے ٹیسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی انام ہے یا آپ کے لئے امتیان ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک انسان کا ایکسرین میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے چالیس سال کے لئے چالیس سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم گھنٹی بچ جاتی وہ ایکسرین میں مر گیا وہ بچے کا امتیان دو سال کے لئے تھا وہ بچہ معصوم ہے کچھ گلتے نہیں کہ جنت میں جائیں گا ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لئے اس کے ماں باپ کے لئے کہ ماں باپ جب دو سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائرنگ جاتا ہے جنت میں وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے وہ بچہ مننے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ ان کے لئے امتیان ہیں کدھر بھی نہیں رکھا ہے قرآن 이 حدیث میں کہ اگر وہ بچہ دو سال کے آئے کہ اس کے رئے سزا ہے اس کا انتیان ختم ہو گیا دو سال تک انتیان تھا ٹیش پیپر ختم اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا بڑے ہنی کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے آپ کو سوچنی کی قوت دیتا ہے آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں پھر اگر آپ گلتی کیے تو آپ ذمہ دارے ہیں اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دارے ہیں اسی لئے جب آپ بالک ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی خدا عشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں آج اتنا بڑا مجمع ہے ما شاءاللہ لاکھوں لوگ پانچ لاکھ دس لاکھ اتنے بدا نہیں لیکن ما شاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں گہر مسلم بھی ہے ہزاروں کی تعداد میں گہر مسلمان بھی ہے آپ نے میرا پیغام سنا ابھی آپ جب بھر جائیں تو آپ سے پوچھ بہنگی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا عمل کیا گئے نے اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے تو اس طریقے سے اللہ تعالی امتیان لیتا ہے لوگوں کا اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں مجھے کسی نے نہیں کہا وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا بمبئی سے آیا تھا اس نے تو کہا تو آپ نے کیوں نے اس کے اوپر عمل کیا اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نے اسے پوچھا تو میں میرا پیغام پوچھانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لئے آپ پوچھ سکتے تو میری تنمیداری پوری فذکر نمان تمذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کے رسول سے چپٹ نمبر ایٹی ایٹ سورہ غاشہ میں ورس تمر ٢نڈی ون ٢نڈی ٢و فذکر نمان تمذکر آپ کا کام ہے پیغام پوچھانے ہدا دینا اللہ کے ہاتھ میں تو میں صرف پیغام پوچھا رہا ہوں تو اس بچے کی کوئی گلتی نہیں نہ اس نے کچھ گھنا کیا وہ ٹیسٹ ہے امتیان ہے اس کے والدین کے لئے جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہے خوب دیال سیسے کوشٹن ڈاکٹر صاحب میں بنگال سے ہوں اور مرسید آباد جلگہ سے ہوں میں اپنے مند سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اذا جا نصر اللہ والفت ورئیت الناس یدخلو نفی دین اللہ افاجہ فسب بی بھی حمد رب کا وستقفر انہو کانت ووابہ آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج الحمدللہ اسلام میں داخل ہو رہے اور ہم اللہ سماتے دعا کرتے اور اس تقفار کرتے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں نظارہ ماشاءاللہ ہندوستان میں کشن گنج کشتہ زمین پہ ماشاءاللہ بائے صاحب آپ ایک خدا میں مانتے ہیں مانتا ہو آپ مانتے کہ بد پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مانتا ہوں آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پر کوئی بھی دباؤ ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے مند سے کرنا چاہتے ہیں اسلام قبول اپنے مند سے کرنا چاہتا ہوں آپ پر کوئی بھی پریشر نہیں کوئی پریشر نہیں ہے جیسا میں نے کہا کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے اسلام یا کوئی بھی مذہب میں زبردستی کرنا حرام میں اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی اسلام مذہب میں بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنانا غلط ہے تو آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب میں اپنے من سے پورے خسوحواز سے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے ٹھیک ہے اشدو اللہ الہ الہ اللہ الہ واسشدو اشدو انہ محمدن محمدن عبدو عبدو ورسولو رسولو میں شہدد من شہدد دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور ڈاکٹر صاحب جی ہاں بولی بھائی مان کی خواہی سے ہے کہ میں آپ کے ہاتھ سے کوڑن سریف کو پانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کون کی زبان میں مہارت رکھتے بھائی صاحب بنگالی یا ہندی بنگالی میں مہارت رکھتے میں درخواست کروں گا اگر کوئی وولنٹیرز بنگالی کا ترجمہ آ سکیں گے بنگالی اور ہندی کا ترجمہ کچھ چند لاؤ سکیں گے وولنٹیرز بھائی صاحب آپ آگے آ سکتے ہاں آسکتا ہوں جب تب آپ آگے آئیں گے انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن کو بڑھاتے رہیں گے درخواست کرتا ہوں وولنٹیرز اگر بنگالی اور ہندی کا ترجمہ یہاں لاؤکے سٹیج پر دیں گے تو انشاءاللہ میں یہ نو مسلم کو پیش کر سکتا ہوں سیر میں آپ کے پاس جانا ہوں جیہاں بھائی صاحب ہندو دھرم مانتا ہے کیا اسلام دھرم مانتا ہے بھائی صاحب آپ لیٹ آئے سر ایدر نہیں سوال جات کے پہلے سیشن سے آپ نے تقریر میں اس کا جواب دے دیا ہے لیکن جگیا سا ہے تو میں نے پورا جواب دیا کس پوائنٹ پہ جگیا سا ہے آپ کو میں نے کہا پنر کا مطلب نیکسٹ جنم مطلب برث نیکسٹ برث اسلام بھی اس میں مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نیکسٹ دنیا میں آئیں گے یہ ویت کہتا ہے اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو وجود میں آیا سمسکارہ اس کا ذکر وید میں نہیں ہے یہ ہندو پنڈتوں نے کہا سمسکارہ کے بارے میں کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ لوگ کیوں گریب پیدا ہوتے کیوں لاچار پیدا ہوتے کیوں کنجنیٹ ہارٹ سے تو یہ نہیں پتا ہونے کے وجہ سے یہ فیلوسفی وجود میں آئیں لیکن وید میں صرف لکھائے کنر جنم جو قرآن میں لکھائے لیکن یہ ماننا کہ بارت پھر دیت پھر دیت پھر دیت پھر دیت پھر دیت پھر دیت یہ سینٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے آئی کن گیو یو اینا در کوٹیشن ویڈس مان پاسوبل آپ سمجھ لے نا تو کس لوجک پہ آپ سنتوش نہیں ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سکھ دھرم میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی بیقتی کی مرتی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر جنم لے گا کیا اسلام اس کو مانتی ہے نہیں کئی نہ کئی نہ صرف ایک جگہ لیں گا آخری نیکس زندگی اور یہی صحیح معنوں میں ویڈ میں لکھا ہے پنر جنم نیکس زندگی کئی نہ کئی یہاں پیدا ہوا ہے امریکہ میں کرنے گا کدھر بھی ویڈ میں نے لکھا ہے ویڈ میں کئی نہیں لکھا ہے یہ پندیتوں نے اپنے طرف سے پیش کیا ہے پنر جنم جو قرآن میں ہیں اور ویڈ میں ہیں اس کے معنی نیکس لائف یہ ہم مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہاں لیں گا ایک ہی جگہ آخرت میں اور کیونکہ سینٹیفکلی یہ لوگ جو کہتے سمسکارہ کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ سوارگ میں جائیں گے اچھے کام کریں گے تو اگلے جنب میں آپ انسان بنیں گے بنا برگی نی سوارگ میں جائیں گے تو سوارگ میں جائیں گے تو آنے کی ضرورت کیا پھر سوارگ میں رہنا اچھا نا دھرتی پہ کیوں آئیں گے کچھ مطلب میں سوارگ میں جا کے پھر واپس آتے اگر سوارگ میں جا کے انعام مل گیا تو یہاں واپس کیا آتے اگر نرک میں گئے تو واپس جندگی میں آکے فائدہ کیا اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آکے کیوں کتہ بلی بنتے اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کرائیم بڑھ رہے کیا کھٹ رہے بڑھ رہا بڑھ رہا آپ مانتے ہیں نا میں بھی مانتا ہوں یہ جو فیلوسفی سمسکارہ کی اگر بورے کام کریں گا انسان تو اگلیس میں ہو بنیں گا لیس اچھے کام کریں گا تو بنیں گا انسان کرائیم جب بڑھ رہے انسان کی دیادہ بڑھ رہے کے گھٹ رہے میرے سمجھ سے تو گھٹنی چاہیے لیکن یہ گھٹ رہے اس کا مطلب لوجک غلط ہے نا آپ کی بڑھ رہا بڑھ رہا تو یہ لوجک ہے نا آپ مان گئے تو قبول کرو بھی جو پنر جنم ہے وید میں سکھزم میں اسلام میں یقصہ ہے کیا اگلی بار جیئے گے ایک بار مریں گے اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوئے گا ڈی آف ججمنٹ اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے آپ نے عمال کیے جیسے آپ نے کرم کیے اس دنیا میں اس طریقے سے آپ سوار گیا نرک میں جائیں گے خوب دانسہ دو کوشٹی اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو آپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے آمی گوتم کمار شنگو بول چی بوشرا تھکی ایسے چی اتتو دنیا جبور جیل کورندی ایتھانا تھکی آمار پروشن ہوچچے موسلمان ہلے کی گو مانگشو کھتی ہوبے مانے بیبات ہوچچے ای پروشن اتتو آمی آگے پیگے چی دیتو پروشن ہوچچے موسلمان ہلے کی خاتنا کورتی ہوبے جو دینا خاتنا کوری گو مانگشو کھائی تاہولے کی مسلمان ہوتے پاربونا ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہوا تو اس کے لیے کیا گائی کا گوشت کھانا ضروری ہے ایک سوال اور دوسرا سوال ان کا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا اس کو خاتنا کرنا ضروری ہے یہ دو سوال میں بنگالی نہیں جانتا ہوں لیکن سوال سمجھ گیا خاتنا سمجھ گیا گائی کو سمجھ گیا میرے بنگالی ٹی وی کے اوپر ڈبنگ آتی لوگ سمجھ سمجھ بنگالی جانتا ہوں میں لیکن یہ سوال سمجھ گیا میں الحمدللہ بیعی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بننے کے لیے کیا گائی کا گوشت کھانا ضروری ہے اور ختمہ کرنا ضروری ہے کیا یہ پہلا سوال میں جواب دے چکا ہوں کہ گائی کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے اگر آپ کو پسند دے تو کھا سکتے نئے پسند تو نہیں کھائیے فرض نہیں ہے آپ ایک سو فیصد اچھے مسلمان بن سکتے شاکاری ہونے کے بعد بھی فرض نہیں ہے جانتا ہے کہ دوسرا سوال ہے کہ ختمہ کرنا ضروری ہے ختمہ کرنا ایک اہم سنت ہے سنت موقعہ ہے اچھی بات ہے لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میں ختمہ نہیں ہوں تو مسلمان بن سکتا ہوں ہاں بن سکتے ختمہ کرنا اچھی بات ہے اسے کئی فائدے ہیں میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اسے کینسر آف پینس نہیں ہو سکتا ہے کئی اچھی چیزیں ہو سکتی ہے کئی فائدے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان دھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ختمہ کے وجہ سے اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا ہوں کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں کر سکتے آپ بنوڑ کھتنا کر کے بھی اسلام قبول کر سکتے کم از کم انشاءاللہ شریف سے بچیں بائی صاحب کیسے آپ کے اسلام قبول کرنا چاہتے سر ہم سوچیں گے سوچیں سوچیں اور جب یقین آ جائیں گا خدا ایک اس کے علاوہ کوئی معبود نے اور جب یقین آ جائیں گا محمد صلی اللہ صلی اللہ مآخری پیغمبر تو انشاءاللہ آپ اس ارادے کو عمل ملا سکتے انشاءاللہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر اور اس کی ایک دو تین گلتی پر پتی کے اور سے تلاق دے دی جائیں پھر اس کی سادی نہ ہو اور وہ جسم بیچنے والی عورت ہو جاتی ہے ایسی استثیت آ سکتی ہے تو مسلم کمیٹی میں تلاق کیوں جب کی ہندو دھرم میں تلاق کا پر تھا نہیں ہے میرا گجاری سے ہے ڈاکٹر جاکیر سے کہ آپ کے جواب پر سوال پائدہ ہو سکتی ہے اگر مجھے آپ سنتوشت پورو جواب دے دیں گے تو میں اسی وقت مسلم دھرم قبول کر لوں گا کیوں کہ میں نے بیبھن جلسوں میں گیا اور دیکھا کہ ہندو دھرم گلت ہے مورتی پوزا گلت ہے تو آج مسلمان بھائیو دس ہجار بیس ہجار کی قربانی کرتے ہیں لیکن پانچ سو روپیہ کا ایک باکرا بھاکر بھائشا خرید کر سارے عام میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور مورتی پوزا گلت ہے مورتی پوزا گلت ہے تو میں آپ سے گجار کروں گا بار بار درخص کروں گا کہ آپ مجھے سکت کر دیجئے میں اسی وقت قبول کروں گا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا ہدا دینا اللہ کے ہاتھ میں میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام مذہب میں اگر کوئی عورت گلتی کرتی ہے ایک دو تین چار بچے ہے مسلمان اسے طلاق دے دیتا ہے پھر وہ عورت جا کے بازار یا عورت بن جاتی ہے ہندو دھرم میں طلاق ہے ہی نہیں تو اسلام دھرب میں طلاق کیوں ہے بیسک آپ کا سوال ہے اسلام مذہب میں طلاق کیوں ہے برابر ہندو مذہب میں یہ آپ کا بیسک سوال برابر بھائی صاحب اسلام مذہب میں طلاق کیوں تلاق نہیں ہونا چاہیے اکثر مذہب میں طلاق نہیں ہے نہیں کرشانیٹی میں پڑھیں گے christianity میں gospel of matthew chapter number 5 اس میں پڑھیں گے verse number 31 اور 32 it has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce but i said to you پہلے کہا گیا تھا کہ divorce دینا غلط ہے لیکن میں کہتا ہوں unless آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں پھر یہ آپ divorce دے سکتے ہیں تو یہ bible میں divorce کی ایک شرط ہے اس کے علاوہ divorce نہیں دے سکتے اور ہندو مذہب میں بالکل صحیح فرماتے ہیں ہندو مذہب میں divorce ہی نہیں ہے یہ انڈیا میں جو ہو رہا وہ انڈین پینل کوڈ ہے میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں اسلام مذہب میں divorce کیوں ہے اسلام مذہب میں divorce ہے لیکن یہ آخری مرحلے پہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ نکاح ایک مساق ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہے نکاح is a مساق contract between میاں بھیوی عورت اور مرد تب شادی کرتے ہیں نکاح ایک مساق ہے sacred covenant ایک contract ہے ہم میاں بھیوی ہوں گے ابھی کتنی بار آپ جب بزنس کرتے ہیں پارٹنر کے ساتھ اکثر بزنس اچھا چل جاتا ہے کئی بار پارٹنر آپ کو پسند نہیں آتا ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ کیا کرتے پیار سے اس کے ساتھ پاٹ ہو جاتے ہیں اسی لئے جب یہ contract آپ میاں بھیوی کا کرتے ہیں contract کرتے type آپ contract رہتے ہیں انشاءاللہ ہم زندگی پر ایک دوسرے ایک ساتھ اچھا رہیں گے لیکن جب شادی ہونے کے بعد چند سال بعد ہو سکتا ہے دو سال بعد چار سال بعد ہو سکتا ہے دس سال بعد آپ کو پتا لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے compatible نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ بھیوی غلط ہونا چاہیے یا شوہر غلط ہونا چاہیے بہت سے بار دونوں اچھے بڑھ کمپیٹیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے نا تو اگر میاں بھیوی کمپیٹیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے دونوں اچھے ہیں لیکن کمپیٹیبل نہیں ہے کمپیٹیبل نہیں ہے مطلب انہوں میں برابر جچتا نہیں ہے آپ آئیں گے مغربی ملک کے جو کسٹمز ہے ریٹی ریوات الگ ہے ہندوستان کے الگ ہے بہت سے بار ساتھ میں کریں گے تو نہیں ملے گا نا اسٹرن کلچر الگ ہے ہم سبیتہ میں مانتے ہیں ہم موڈیسٹ ہیں وہ ویسٹرن کنٹری میں بکنی میں گھومتے آپ کی بیوی بکنی میں گھومیں گے تو آپ تو لات ماریں گے اس کو نا ویسٹرن کنٹری میں چلتا ہے آپ سمجھے کے لیے بھائی صاحب بھائی صاحب جی سمجھتا ہے لیکن میرا جواب پورا نہیں ہوا میرا جواب پورا نہیں ہوا تو اگر آپ کی بیوی بکنی میں گھومیں گے تو آپ تو بولیں گے بھائی جاؤ اپنے اپنے گھر پہ جاؤ ویسٹرن کنٹری میں چلتا ہے ان کی بیوی بکنی میں گھونتی ان کو کوئی فرق نہیں اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے دونوں اچھے نہیں تین چیز ہو سکتی دونوں اچھے لیکن کمپیٹیبل نہیں ہے یا دونوں میں سے شوہر اچھا نہیں یا بیوی اچھی نہیں یا ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے نہیں تو ایسے موقع پر قرآن مجید میں چاہیے جب طلاق ہوتا ہے تو طلاق کے کچھ شرائط ہے کہ پہلے آپس میں بیوی اور شوہر بات کرے بھائی کیا پرابلم ہے ایسے نے کہا بیوی نمک زیادہ ڈالی کھانے میں آپ نے بلا طلاق 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 اب نمک نہیں زیادہ پسند تو بولو بیوی کو بھائی نمک کم ڈالو بیٹھ کے بات تو کرو تو قرآن مجید نہیں لکھا ہے کہ پہلے آپس میں بات ہونا چاہیے آپس میں بات کر کے اگر پرابلم سال نہیں ہوتا ہے تو آر بیٹھر لے کیا ہو بیوی کے گھر کے طرف سے بیوی کے طرف سے آر بیٹھر لے کیا ہو سمجھوتا کے لیے شوہر کے طرف سے ایک کوئی بڑے کو لے کیا ہو سمجھوتا کے لیے ایک میٹنگ کرو پرابلم سال کرو سمجھوتا ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں پرابلم سال ہوتا ہے تو پھر آپ طلاق دے سکتے ہو طلاق دینے کا طریق ہے طلاق طلاق نہیں طلاق دو پھر تین مہینے رکھو وہ ٹرائل پیریڈ ہے عددت کا موقع اس درمیان تین مہینے میں آپ نے تو بڑے جوڑ سے بولے میں بیوی کے بینہ رہ سکتا ہوں دو ہفتے میں آپ کو ڈالا ٹکا با معلوم پڑتا ہے آپ بلے رہے بھائی بیوی کا آفیس لے کیا آ جاؤ اب رجوع کرو کوئی پرابلم نہیں تو یہ ٹرائل پیریڈ بھی اللہ تعالی نے دکھایا ہے ابھی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب اگر آپ کی ایک بہن ہے آپ اپنی بہن کے لئے اچھا شوہر تلاش کرتے بہاستہ آپ سننے مجھے نا ہاں سن رہے ہیں آپ اپنی بہن کے لئے اچھا شوہر تلاش کرتے ایک دم تحقیق کرنے کے بعد تحقیق کے بعد آپ کو بتا رگتا ہے کہ ایک سال بعد آپ کی بہن آپ کے پاس آتی ہے بھائی صاحب وہ شوہر جو اپنے میلے تلاش کے بالکل غلط آدمی کیا ہو گیا وہ روز مجھے مارتا ہے کیا بات ہے وہ شراب پی کے روز مجھے مارتا ہے روز مجھ پہ ظلم کرتا ہے ہر روز بنا وجہ مجھے مارتا ہے میں اس کے خدمت کرتی ہوں میں اس سے پیار کرتی ہوں پھر بھی یہ روز مجھے آکے شراب پی کے مارتا ہے آپ جا کے اس سے بات کریں گے میں کیوں شراب پیتا ہے میں کیوں مارتا ہے نہیں مجھے مزارتا ہے آپ کے سمجھانے کے بعد پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے ہر روز مارتا ہے آپ اپنی بہن کو پسند کریں گے کہ اس کے ساتھ ہی جیے یا پسند کریں گے وہ طلاق لے کے دوسرے کے ساتھ شادی کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب ہندو کی بات نہیں کرتا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب ہندو مسلم کو چھوڑو بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی بہن کے لئے اپنے اچھا شوہر تلاش کیا ایک سار بات پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے شرابی ہے جواری ہے روز آپ کی بہن کو مارتا ہے اس کے ساتھ گرات حرکت کرتا ہے اپنے دوستوں کو لہتا ہے آپ کی بہن کے ساتھ سونے کے لئے تو آپ کو پتا چلیں گا تو کیا کریں گے آپ آپ پسند کریں گے آپ کی بہن اس کو جھلتے رہے یا پسند کریں گے بھائی اس کو چھوڑ تو دوسرے سے شادی کرو آپ کیا پسند کریں گے ہندو کو چھوڑو مسلم کو چھوڑ آپ کیا پسند کریں گے میں تو میں اگر اس طرح کا میرا بہان حرکت کرے گی بہن حرکت نے آپ کا بہنو بھی حرکت کر رہا ہے بہن تو بہت اچھی آپ کی بہن تو بیچاری دیوی جیسی ہے میں ان کو سبق سکھاتا ہوں کہ دیکھو بہان تم کو جو پتی ملا ہے تم اسی کا سیوہ کرو یعنی چونکہ ہم لوگ کا دھرم جو ہے جب بیبہ ہو جاتی ہے میں آپ کی دھرم کی بات میں کر رہا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں دھرم پہ بات میں آوں گا میں دھرم سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بہن سے کہا کہ بھائی اپنے شوہر کی آپ خدمت کرو خدمت کرنے کے بعد بھی روز مارتا ہے اس کی کیا غلطی بیچاری آپ کی بہن کی آپ بولیں گے برداشت کرو آپ کو کل کوئی ماننے لگے گا روز آپ پہ ظلم کرنے لگے گا برداشت کریں گے آپ کی بھی بھی آپ کو روز ماریں گے آکے بیلن سے بیلن سے روز ماریں گی وہ اچھی ماشیل آٹس کی ہے روز آپ کو ماریں گی آپ اس کو تنکہ لے کے دیں گے روز آپ کو ماریں گے آپ کیا کریں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی بیوی روز آ کے پاکستان ریپورٹار میں بھائی صاحب پاکستان کو چھوڑو میں آپ سے بھائی صاحب مسلم کمیٹی کی عورتوں سے بھائی صاحب سنو میری بات پاکستان کو چھوڑو ہندوستان کو چھوڑو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چھوڑو مجھے بھی آپ کی فکر ہے آپ کو اگر آپ کی بیوی روز مارتی ہے روز آپ کو مارتی ہے روز جا کے بھائی ریش کرتی ہے آپ کیا کریں گے میں ان کو سمجھاؤں گا نہیں سمجھتی ہے اور وہ بہت ہٹی کٹی ہے سمجھائیں گے تم کو دو سمجھائیں گے کیا کریں گے اگر نہیں سمجھتی ہے تو میں ایک کلہ بناوں گا اور اس کلے میں موٹے رسی سے بان کر کے اس کو رکھوں گا وہ تم کو باندیں گی وہ ہٹی کٹی ہے تم کیا باندیں گے ان کو نہیں وہ تم کو باندیں گی کلے کے اندر طلاق کا تو بات نہیں کریں گے بھائی صاحب آپ دکھنے میں کیسے مجھے نظر آرہا ٹیلی ویشن پہ میں بھائی آپ کی بیوی اگر ایک دم ہٹی کٹی ہے آپ کیا اس کو کلے سے باندیں گے وہ ایک جھاپڑ آپ کو ماریں گی آپ گر جائیں گی پھر آپ کیا کریں گے بولو ہم لوگ کا جو عورت ہے روج مندر جاتی ہے اور پرارتھنا کرتی ہے ارے بھائی صاحب آپ کو اچھی بیوی ملی ہی اسوار ہمارے پتی کے لیے لنبی عمر چاہیے بھائی صاحب آپ کی بیوی بہت اچھی ہے الحمدللہ میں آپ کی بیوی کی باتنے کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر ہائپو دھٹی کے لئے اگر آپ کی بیوی ایسی ہوتی آپ کو بھگوان نے اچھی بیوی دیئے تو آپ قسمت والے ہیں اگر آپ کی بیوی صحیح نہیں ہو تو آپ کیا کرتے تھے اگر ایک دو پرسنٹ ہو سکتے ہیں لیکن عام میں نہیں اور مسلم میں ایک دو پرسنٹ کی بات کرو کیا کرتے تھے آپ جی سر اگر ایک دو پرسنٹ میں اسی مکار بیوی نکلی یا مکار شوہ نکلا تو آپ کیا کریں گے ایک دو پرسنٹ میں ہوتا ہے لیکن ہم مسلمانوں کے سماج میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روز طلاق دیے جاتے ہیں روز طلاق مسلمان پہ باد میں آؤں گا نا میں پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کی بیوی آپ سے ایسی حرکت کرنے لگی یا آپ کا بہنوں بھی آپ کے بہن کو روز مارتا ہے تو اب کیا کریں گے ایک پسند ہوگا دو پسند بولتے میں ایک پسند بولتا ہوں اب کیا کریں گے میں تو کدھا پی تیار نہیں ہوں گا میں چھوڑ دیں گے نا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو کیا کریں گے میں کیلے میں بند کر کے رکھوں گا آپ نہیں بند کر سکتے نا وہ آپ سے طاقتور ہے بھائی صاحب نہیں نہیں اگر آپ کی بیوی ہے بھائی صاحب اچھی ہے میں خالی ہائپوٹری کے لیے بولوں اگر ایسی بیوی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے نہیں ایسا تو وہ نہیں سکتا ہے ہوا نیا آپ قسمت والے بھائی صاحب تمام مسلمانوں کا ہم سوچ رکھنے والے سوچتے ہیں میں سب جواب دوں گا آپ کو میں آپ سے سوال پوچھتا آپ کے ساتھ تک ایک ساتھ от کے ساتھ ایک ساتھ م危عت میں ہے یہ کبھی applicable روز مہرمbourی روز پریشان کرتا ہے لال فیلا کرتا ہے شراب پیتا ہے جواری ہے تب کعب میلے بین گو میں تو Ск month �ہрنا نہیں ہوگا یہ بات میں نے نے کیا بولایا آپ بین کو بین کو بلنگیں کی نہیں چھوڑ دو نہیں تمت جا urgency کہ mockery font کے پڑے رہاں قدموں میں مارتا اس کو قدموں میں ہی تو مر جاؤ قدموں میں ہی مر جاؤ تو کیا یہ انسانیت ہے نہیں ایسے دھرم کو مانتے آپ جی ایسے دھرم کو مانتے ہیں کہ جو شوہر پتی کے دوارہ مارے جاتے ہیں تو جنت کا حق در ہو سکتے ہیں یہ کدر لکھا ہے آپ ایسی کتاب میں مانتے ہے اگر ایسی کتاب ملے گا تو ہر شوہر اپنے بیوی کو ماننے لگیں گا نا ہر شوہر ماننے لگیں گا بولیں گا چلو یار وہ جنت میں جائیں گی مارو نہیں تو ہم تو بتا رہا ہوں صاحب کی ایک تو پرتب ہو سکتے ہیں آپ جو بول رہے اسی لیے جتنی نائنصافی عورتوں پہ ہو رہی ہندوستان میں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو عورتوں پہ جب نائنصافی ہوتی ہے وہ چپ چپ ذہن کرتے ہیں کیوں اس کو آواز اٹھانا چاہیے مسلمان عورتیں آواز اٹھا دیئے تو آپ کو دکھنے میں آتا ہے جو آپ بولتے ہیں طلاق کتنے لوگ کا طلاق یہاں پوچھیں گے مجھے پیج میں لاکھوں لوگ ہیں کتنے لوگ کا طلاق ہوتے ہیں ایک فیصد بھی نہیں ملیں گا آپ کو بھائی صاحب یہاں پر سروے لیں گے کتنے لوگ کا طلاق ہوتے ہیں ایک فیصد بھی نہیں ملیں گا ابھی تو ہندو راشتہ ہے جو اگر طلاق کی فیصد دیکھے جائیں گی تو میکسیمم میکسیمم دو یا تین فیصد ہوگا لیکن یہ دو یا تین فیصد پہ جو ظلم ہوتا ہے ہو سکتا ہے پانچ فیصد پہ ظلم ہو رہا ہے تین فیصد آواز اٹھا رہی ہے ہندو کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے وہ سین کر رہی ہے کیونکہ لوگ بولتے کہ وہ جائیں گی جنت میں کیا صحیح ہے یہ ایسا دھرم ہو سکتا ہے کہ ظلم کرے انہیں تمہارا شوہر تمہارا عشور وہ شرابی بھی ہے جواری بھی ہے تم کو مارتا بھی ہے تمہارے ساتھ دوستوں سے بھلاتکار کراتا ہے پھر بھی عشور کیسا عشور عشور ایک ہے تمہارا شوہر نہیں شوہر عشور نہیں ہے بھائی صاحب عشور ایک ہے اوپر والا عشور ہے شوہر کبھی عشور ہوتا نہیں ہاں شوہر کی عزت کرنا چاہیے لیکن عزت کرنے کی حد ہوتی ہے اگر حد سے باہر ہو جاتا ہے تو اسلام میں عزازت ہے کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں شوہر بھی الگ ہو سکتے ہیں عورت بھی الگ ہو سکتے ہیں دری کے ہیں طلاق ہے کھلا ہے نکاح فسک ہے تو اس کے اندر اسلام میں کہا گیا ہے کہ شوہر کی عزت کرو یہ بھی کہا گیا ہے شوہر کو کہ بیویوں سے اچھا برتا کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے مسلم وہ جو اپنے کھاندان کے لوگوں سے اچھے ہیں خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ تو قرآن میں لکھا ہے حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی دیکھ بال کرنا چاہیے اور بیویوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دیکھ بال کرنا چاہیے قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر وانیٹی سیون میں ہننا لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہننا کہ آپ کی بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیویوں کے لباس ہے لباس مطلب ایک دوسرے کو ان لوگ سہارا دیتے ہیں ایک دوسرے کو پوٹیک کرتے ہیں ایک دوسرے کو بیوٹی فائی کرتے ہیں یہ اسلام ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے شادی کر دیا تو ظلم بھی کرو اسی لئے سب سے زیادہ اگر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے گاؤں گاؤں میں ظلم ہو رہا ہے لیکن آواز میں اٹھ گئے آپ جیسے بھائے اگر ہوئے ہیں عورت کے پاس تو عورت کیسے نجات پائیں گی آپ جیسے بھائے ہیں جو بولیں گے کہ قدم میں پڑھو مر جاؤ جنت میں جائیں گے تو کون بہن دعا کریں گی کیسے بھائے اس کے پاس ہو کون بہن دعا کریں گی بولیں گے میرے پہ ظلم ہو رہا میری جھنم بن رہی ہے اور میرا بھائے بولتا ہے جنت جائیں گی کیسا یہ کیسا انصاف ہے اسے لوگ دعا کریں گے اسے بھائے سے مجھے نجات دو یہ بھائے سے چھٹکارہ دو اور اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے ظلم برداشت کرنا حرام ہے آپ اگر ظالم کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی دوشی ہے وہ جنت میں تو جائیں گی تم جائیں گے نرک میں سمجھے بھائے سے بھائے سے اسلام میں بھائی کا دھرم ہے کہ اپنی بھین کی رکشہ کرے اگر بھین پہ ظلم ہو رہا بھائے بولیں گا جاؤ جاؤ تو بھین تو ہو سکتا ہے سورگ میں جائے بیچاری برداشت کریے تم نرک میں جائیں گے تم کو کون بچائیں گا کیا بھائے سے آپ نرک میں جانا چاہتے ہیں سورگ میں بھائے صاحب سر مانتا ہوں آپ کا بات آپ سورگ میں جانا چاہتے ہیں نرک میں سورگ میں ہی تو جانا چاہیں گے آپ اپنے بھین کو نرک بنا رہے جندگی کو اور آپ جانا چاہتے ہیں سورگ میں آپ اگر عورت ہوتی تھی تو اگر خدا آپ کو عورت بناتا تھا اور آپ پہ ظلم ہوتا تھا آپ کیا کرتے تھے وہ درم ہونا چاہے جو سارے انسان کو یقصہ مانتا ہے قرآن شریف میں لکھا گیا ہے سورہ عجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ میں اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا مرد اور عورت کے اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو اور سب سے بہترین انسان وہ جو تقویٰ رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے کہنے پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں تقویٰ قرآن میں ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا کیسے ہو سکتا ہے نہ جنس کے بنیاد پہ نہ پیسے کے بنیاد پہ نہ رنگ کے بنیاد پہ نہ دیش کے بنیاد پہ لیکن تقویٰ کے بنیاد پہ تقویٰ مطلب گوڈ کانشیسنس رائچیسنس پائٹی آپ اچھے انسان بن سکتے جب ہی آپ اچھے انسان ہوں گے رائچیس انسان آپ خود اپنی بہن کے لئے حق نہیں چاہتے تو آپ کیسے بھائیے پھر بھائی صاحب آپ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے قدموں میں مرو کیونکہ آپ کا مذہب کہتا ہے برابر بھائی صاحب جی آپ کا مذہب صحیح کہتا ہے ایسا طلاق کرنا تو صحیح نہیں لگ رہا ہے اور بھین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے صحیح لگ رہا ہے جلوم تو کم پرسنٹ میں دیکھے جا رہے ہیں آپ کو کیسے پتا ہے آپ تو بولتے چپ چاپ رہو تو خود آواز بھی نہیں اٹھا رہے تو معلوم کیسا پڑھیں گا کمس کم مسلمان آورتے آواز اٹھا رہے نا چونکہ دیکھا گیا دیکھا گیا کیا دیکھا گیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے آپ نے بولے کہ اسے چپ چاپ سہن کرنا چاہیے اگر ایسا کرے تو اکثر آدمیوں ظلم کرنے لگیں گے مسلمان تو چھیں گے زیادہ ظلم کریں گے تو بیچارے چھوڑ کے چلے جائیں گے میں پھنس جاؤں گا کھانا مجھے پکانے پڑے گا پھر پھنا بھنا وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو ہندو تو اچھا بھائی مارو بھی کچھ بھی کرو ایش کرو روز مارو تو بھی میں ساتھ رہنگی کئیسا یہ مذہب ہے ہندوستان میں بھی غلط ہے شوہر بیوی کو تھوڑی مار سکتا ہے روز شراب پی کے جوا کھل کے مارے گا تو پولیس کو پتا چلیں گے پولیس بھی اندر کر لیں گا آپ کے بہنوئی کو آپ سمجھ رہے بھائی صاحب آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ تو گئے ہیں لیکن سار لیکن قبول کرنا مشکل پڑتا ہے ہمیشہ مشکل ہے بھائی صاحب کیونکہ دیکھا گیا کہ جتنے بیوی کو طلاق دیا گیا اس کی دوبارہ سعادی اگر نہیں کرا سکا تو وہ بیچیا بن جاتی ہے باجار میں جا کے جسم بیچتی ہے اگر آپ کے یہ راہ ہے تو دوسری شادی کراؤں نا اسلام میں دوسری شادی کرنا اچھی بات ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیوی جب کی شی وز ویڈوڈ ان کے شوار مر چکے تھے آپ سمجھے نا اور جتنی بھی بیویاں جو حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کو چھوڑ کے اکثر ایدھر ویڈوڈ تھے یا ڈیووسی تھے آپ سمجھ رہے نا تو اسلام میں اچھی بات ہے اگر آپ ڈیووسی سے شادی کرتے ہیں اس میں برا تھوڑی ہے ہمارے ہندوستان میں ایک کلنگ ہے ڈیووسی سے شادی کرنا اسلام میں نہیں صحابہ کی دور میں صحابہ بھی اچھی تھے صحابہ بھی اچھے تھے دونوں کمپاٹیبل نہیں تھے تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو با دوسرے سے شادی کرو دونوں اچھے تھے لیکن اپس میں ان کا میل نہیں ہوتا تھا تو جوڑا ہو آپ دوسرے سے شادی کرو آپ دوسرے سے کرو اتنا آسان مدد ضروری ہے کا جبر دستی اگر سکوئر کو آپ راون میں دالیں گے فیٹ نہیں ہو رہا تو آپ دبا کریں گے فیٹ don't try to put a square in a round hole square peg in a round hole if you try to put اگر سکوئر کو راون میں دالیں گے فیٹ نہیں ہوئے گا اگر فیٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ پارٹ کرو اچھے طریقے سے پیار سے محبت کے ساتھ ان کو خالی پی جی کوٹ کے اندر جا کے ایک دوسرے کو پر کیچھر مت اچھا لو پیار سے الگ ہو جاؤ آپ دوسری سے شادی کرو یہ دوسری شادی کریں گا یہ سب سے بہتری نے سارے انسانوں کے لئے اور دونوں جنت میں بھی جا سکتے نا ضروری کیا کیا وہ شخص اتنا ظلم اٹھا ہے حق تو آپ کو پتا ہے لیکن ماننا مشکل آپ کے لئے پر آؤ بھائی سب نا جی اور ایک سوال چھپا ہوا ہے جو تھوڑا آپ ان کا کھلا سا کر دیتے تو میں سوچ بیچار کے دیکھ لیتا کیا سوال ہے آپ کا سوچ بیچار کیا آپ کو جواب دینے کے بعد بھی آپ بولتے مانتے لیکن قبول کرنا مشکل ہے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر چار پر اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم خاتون آئی ہیں تو سوال کر سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل باسو تندر کے حساب سے گھر بنانا بہت کامون ہو چکا ہے تو یہ کتنا در صحیح ہے یا غلط ہے میں ان کا سوال ہے کہ باسو تندر کے حساب سے گھر بنانا کتنا صحیح ہے یہ ایک سائنس ہے جو بھی زیادہ تر فیمس وہ پہلے فیمس نہیں تھا کہ اس سے دشاں میں رکھیں گے تو یہاں سے ہوا آئیں گے اگر آپ یہ سائنٹیفک لیں گے اور سائنٹیفک فائدہ ہوتا ہے کیا کھڑ کے اگر اس دشاں میں اس دشاں سے ہوا آ رہی ہے زیادہ سرکولیشن کوئی حرض نہیں لیکن اگر دینی اعتبار سے بنائیں گے ایسا بنائیں گے تو زندگی اچھو ہیں گی تو یہ غلط ہے اگر آپ سائنس کے مطابق لیتے ہیں کہ اس سے سرکولیشن تو کچھ چیز ہے یہ کچھ چیز غلط ہے تو اگر آپ سائنس کے مطابق لیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہوا زیادہ آ سکتی ہے اور آپ کا سرکولیشن زیادہ بڑھے گا کوئی حرض نہیں لیکن یہ سوچے کہ ایسا بنائیں گے تو زندگی اچھو ہیں گی ایسا بنائیں گے تو جنت میں جائیں گے تو گھر کا ایسا بھی بنا جنت میں جانے کے لئے قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے اگر سائنٹیفکلی کچھ فائدے ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں رہنے کے لئے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ سوچیں گے کہ آخرت میں آپ جنت میں جائیں گے اس کے وجہ سے تو یہ وشواس ملکل غلط ہے ایک بار میں پھر واضح کر دوں اپنا نام اور اپنا پروفیشن سوال کرنے سے پہلے ضرور بتائیں اب ہم پھر لوٹ آتے ہیں مائک نمبر ایک کی طرف مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے پہلے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں میرا پرنام کو آپ سکار کریں کسنگنج کی پاون دھرتی پہ آپ آئے ہیں آپ کا ابھی نندن ہے سواگت ہے میں کوشن کرنے سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام ہے منیس کمار جالان میری پلائیوڈ کی فیکٹری ہے اور اس میں ہم تین پارٹنر ہیں ایک مسلم پارٹنر بھی اس میں ہے میرا بسنیس اٹھارہ سال سے ان کے ساتھ ہے کبھی دھرم دھرم کے کارن کبھی کوئی کنٹرہ ورسی ہمارے بیچ میں نہیں آئی ہے اور بھگوان کے آسی رواز سے میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی نہیں آئے گا میرا پرسن آپ سے ہے کہ سناتن دھرم اور اسلام میں کیا سمانتا ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کلیرفی کر سن بھائی صاحب کا سوال ہے کیا اس کی پلائیوڈ کی فیکٹری ہے تین پارٹنر ایک پیٹنر مسلمانے کبھی بھی کانٹرورسی نہیں ہے اور انشاءاللہ نہیں آئیں گی ان کا سوال ہے کہ سناتن دھرم اور اسلام میں کیا یقصانیت ہے وہ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب کی سب سے اہم کتاب ہے ویدہ دیان سرسوٹی جنہیں سناتن دھرم کو اور عام کیا وہ صحیح کہتے ہیں کہ میں ماننا چاہئے ویدہ سب سے اہم چی کتاب ہے سمیتی اور شوٹی شوٹی مطلب جو بھگوان کے طرف سے سمیتی مطلب جو انسانوں نے لکھی ہے شوٹی میں آتا ہے وید اور اپنیشت تو سناتن دھرم کے مطابق اور اسلام کے مطابق بھی آپ دیکھیں گے دونوں میں خدا کے بارے میں اشور کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو لکھایا وہ یقصہ ہے آپ جو پڑھیں گے چندوں کے اپنیشت چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک میں لکھایا ہے سانسکرٹ میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھایا ستا ستا روپا نشد میں چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو میں ناچے سے کسیج جانیتانا چدیپا کہ اس عشور کا کوئی رب نہیں اس عشور کے کوئی والدین نہیں اس سے اوچھا کوئی نہیں اس کا کوئی والدین نہیں کوئی والدہ ہے لکھا ہے سوٹا ستار اپنیشد میں چپٹر نمبر چار ورس نمبر انیس میں نترس پتیمہ استی اُس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکر لفظ ہے جس کے معنی اکس پچر پینٹنگ فوٹوگراف آئیڈل سٹیچو سکلپچر تو لکھا ہے اُس ایشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نے کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں آگے جب آپ پڑھتے ہیں یہ سارے چیزیں قرآن میں بھی لکھیں مجھے پر آؤں گا یہ ہے ایشور کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اسی طریقے سے آگے جب پڑھیں گے یجوروید چپٹر نمبر چالیس ورس نمبر آنٹ اور نو میں اس میں لکھا ہے اندھات میں پروشنطی یا اسمبود مپاستے اندھات میں میت اندھخار پروشنطی مطلب داخل ہونا اندھات میں پروشنطی یا اسمبود مپاستے وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبودی کی پوجا کرتے اسمبودی مطلب نیچرل تھنگ ہوا پانی آگ جو نیچرل تھنگ کی پوجا کرتے ہیں جیسے ہوا پانی آگ وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ شلوکہ کنٹینیو ترک ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو اسمبودی کی پوجا کرتے ہیں سمبودی مطلب انسان کی بنائیوی چیزیں ٹیبل، چیر، آئیڈل، مورتی اس کی پوجا کریں گے تو اور گور اندکار میں داخل ہوں گے اور لکھا ہے رگوید میں جلد نمبر ایک ہم نمبر ون سکسٹی فور ورس نمبر فورٹی سکس ایک کم ستھ وپرہ بہودہ ویدانتے ستھ ایک ہے خدا ایک ہے ایک کم ستھ وپرہ بہودہ ویدانتے لوگ ویدوان لوگ اس عشور کو کئی الگ نام سے بکارتے ہیں عشور کو کئی الگ نام سے بکارتے ہیں یہی چیز لکھا ہے قرآن میں جو میں نے ذکر کیا ہوں سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آتنمبر ایک سو دس قلید اللہ وید الرحمان ایمات دو فلال اسمان چاہے کہو اللہ یا رحمان اسے اچھے نام سے بکارو کیونکہ اللہ کے سارے اچھے نام ہیں لیکن ایسی کئی مثال دی گئے رگویدہ پڑھیں گے رگوید جلد نمبر دو چپٹر نمبر ایک شلوک نمبر تین میں پڑھیں گے اس میں ایک ایٹریبیٹ دیا گیا ہے برہمہ برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو ہمیں کوئی اعتراض نے اگر کوئی کہتا ہے کہ عشور بنانے والا ہے اس کا ترجمہ کرتے عربی میں ہو جاتا ہے خالق ہمیں کوئی اعتراض نے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ عشور وہ برہمہ ہے جس کے چار سر ہے ہر سر پر مخت ہے تو ہم مسلمان اس پہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ بھگوان کو عقص دے رہے ہیں اور آپ یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین کے خلاف جارے ہیں اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں آپ نے پرتیمہ دیا تو غلط کیا اسی طریقے سے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے رگوید میں کتاب نمبر چھے ہم نمبر پورٹی سکس شلوک نمبر سولہ میں یا ایک اتمشتی ہی بھگوان ایک یہ صرف اس کی تاریخ کرو اور بھرحمہ سوترہ ہندوزم کا ہے ایک کم بھرحم دیوتیا ناستے نینہ ناستی کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے صرف ایک خدا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر کوئی مسلمان سے پوچھیں گے کہ سب سے بہترین کیا ڈیفنیشن خدا کی اللہ کی وہ جواب آپ کو دیں گا سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار جس میں لکھا ہے کل ہوا اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم ملد ولم اولد نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یکل لعکف پہنات اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے قرآن مجید میں سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل ہوا اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم ملد ولم اولد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یکل لعکف پہنات اس کے جیسا کوئی نہیں اگر کوئی بھی چیز کو آپ کہتے ہیں خدا ہے بھگوان ہے ایشور ہے اگر یہ چار لائن کے ڈیفنیشن میں اترتا ہے ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ماننے کیلئے کہ وہ ایشور ہے کہ وہ خدا ہے تو یہ سناترن دھم کے خدا ایک ہے اس کا کوئی اخصنے ہو بہو ملتا ہے قرآن مجید سے لیکن میں ایک سٹپ آگے جاتا ہوں یہاں تک کہ تو یہ دنائن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایشور کے بارے میں میں نے مان لیا میں نے تھوڑی اور ریسرچ کیا میں نے کہتا ہوں کہ میں دیانان صلی اللہ علیہ وسلم اور ریسرچ کیا ہوں ریسرچ میں لکھا ہے وید میں پرانا میں کہ ایک آخری آتار آنے والے ہیں اس کا ذکر دیانان صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں جانتا نہیں لیکن لکھا ہے بھوشے پرانا مطلب جو بھوشے کے بارے میں آپ کو کہہ رہی ہے اگر آپ پڑھیں گے وید اور بھوشے پرانا اور باقی پرانا کئی جگہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے میں پورا تفسیر سے ملکہ سے حوالے دوں گا تو آسان ہوگا آپ پڑھیں گے بھوشے پرانا پروتین خندتین عدیتین شوکہ 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے کتاب نمبر 20 خند نمبر 127 شلوکہ نمبر ایک سے چودہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے ریگوید کتاب نمبر ایک چپٹر نمبر 53 شلوکہ نمبر نو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کئی جگہ پہ ان کا نام سے ذکر ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر ہے کل کی پرانا میں کل کی پرانا چپٹر نمبر 5 7 9 15 یہاں پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ کل یوگ میں کل یوگ مطلب آخری یوگ میں آئیں گے آخری اوتار اوتار جیسا میں نے کہا کہ مطلب نے کہا بھگوان نیچے آنا اوتار ایک سنسکرٹ ورڈ ہے جس کا معنی اوتر اوتر مطلب خدا نے بھیجا خود خدا نہیں آ رہا ہے اسی لئے اس کا کونسیپٹ ہے میسینجر پیگمبر تو کل یوگ میں کل کیا اتارائیں گا اس کے باپ کا نام ہوں گا وشنو یاس وشنو مطلب اشور خدا یاس مطلب خدا کا بندہ عربی میں کہیں ہو جائے تھا عبداللہ جو حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا اس کی ماں کا نام ہوں گا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں کہیں گے آمینہ جو نام تھا حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کرو وہ پیدا ہوئے ایک امن کے شہر میں جو تا مکہ وہ پیدا ہوئے ایسے خاندان میں جو اس شہر کا رقوال آ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے پہلے وہی انہوں نے آئے گار میں ایک کیف کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے سب سے پہلی وہی آئے گار stringsرہ میں رات کے وقت ہم جانتے ہیں پھر وہ مائگ下次 کریں گے نہیں نوت ورد 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 واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیل ہے تو خدا کے ذکر کے بعد جو وید میں یہ اقسانیت ہے جو قرآن سے ملتی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور بھی اقسانیت ہے یہ تو خدا کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور یہ اقسانیت ہے شراب مت پیو جیسا میں نے کہا قرآن میں لکھا سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نمبر نبے شراب مت پیو من اسمیتی چپٹر نمبر نو شلوک نمبر دو سبچیف میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے جو آمد کھیلو سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبے من اسمیتی چپٹر نمبر نو شلوک نمبر دو سبچیف میں جو آمد کھیلو ہجاب پیرنا چھے قرآن میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر پرنٹی فور چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس رگوید میں لکھا ہے جلد نمبر آٹ میں اس طریقے سے کئی اقسان ہے سب سے اہم دو اقسانیت ہے پنر جنم وید میں قرآن میں سب سے اہم اقسانیت خدا ایک ہے اس کا اقس نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں بھائی صاحب کے خدا ایک ہے مجھے جانکاری نہیں ہے آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے کہ نہیں مانتے ہیں مجھے جانکاری نہیں ہے اور اپنے دھرم کو جو جانتا ہوں اس حساب سے ہمیں ہم تو سبھی دیوی دیتاوں کو مانتے ہیں اور ہمیں ماننا بھی چاہیے یہ ہم جانتے ہیں آپ کے دھرم میں سب سے اونچی کتاب کیوں نہیں ہے ہم تو گیتا کو مانتے ہیں گیتا کیا ہے وید کا نچوڑے سب سے اونچی کتاب ہندو دھرم میں ہے وید جو ہے شرطی وید اپنیشد پھر آئیں گے آپ کے مہ بھارت بھگوات گیتا 18 چپٹر ہے مہ بھارت کے 18 چپٹر مہ بھارت کا ایک حصہ ہے شریف کرشن ارجون کو سلا دیتے کیا کرنا چاہیے وہ اسے کہتے بھگوات گیتا آپ سمجھے نا کہتے یہ نچوڑے وید کا لیکن وید تو پہلے سمجھو آپ پڑا بڑنا تو وید میں جب لکھا ہے اتنا خاص طور کے بھگوات نیک ہے تو آپ کیوں اتنے دیوی دیو تاہمیں مانتے نہیں یہ تو آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا نا تو میں جو کہہ رہا ہوں اسے لکھئے یا already available ہے کتاب میں کتاب جائے پڑھئے وید پڑھئے یہ داکر ممبئی کیا ہے بھگوات گی تو نہیں کر رہا ہے حوالہ دے رہا ادھر سے ادھر میں بھی پھیک رہا ہے نہیں نہیں ہو سکتا ہے نا بھگ رہا ہوں نہیں آپ جتنی بات کو بول رہے ہیں پیس ٹی وی میں بھی دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تو اب آپ وید کے بارے میں بولے ہیں اور بتائیں ہیں آپ کا چپٹر نمبر اور پڑنا نمبر تو میرے دماغ میں آیا نہیں کہ ٹھیک ہے بول رہے ہیں تو کچھ تو کچھ ہوگا کچھ تو کچھ ہوگا کچھ تو کچھ ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگے چھوڑیے مت تحقیق کیجئے نہیں اب کریں گے کتنے دن میں کمپلیٹ کریں گے ایک ہفتے میں کرلوں گا کوئی بڑی بات بھائی ایک ہفتے میں میں آپ کے پارٹنر سے پوچھوں گا آپ نے بولا آپ تک کانٹرویسی نہیں ہوئی میرا پارٹنر کانٹرویسی ہونا ضروری نہیں ہے آپ اس کو اچھا ہی کے طرف لے کیا وہ آپ کو اچھا ہی کے طرف لے کیا آئے گا کانٹرویسی نہیں کرنا اگر آدمیوں بولا دو جماع دو پانچ ارے جان دے میرا پارٹنر مجھے زیادہ پیسہ دے رہا ہے پانچ روپیہ دے رہا دو جماع دو پانچ غرط ہے یہ غرط ہے تو بولنا چاہیے کانٹرویسی نہیں ہونا اچھی بات نہیں کانٹرویسی ہو کے سچی رہا پہ لے کیا اچھی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں جب کے پارٹنر سے کہو اتنے اٹھرہ سال سے آپ کے پارٹنرشپ کیے اب یہ ایک ہفتے میں تحقیق کریں گے زاکر کیا بولتا ہے اور پارٹنر سے ڈسکس کرو بنا بنا آپ ٹھیک بول رہے ہیں میرے پارٹنر کا نام بھی میں بتانا چاہوں گا سید مجرول حسن صاحب ہمارے سے پندرہ سال بڑے بھی ہیں میرے سے پندرہ سال بڑے بھی ہیں ہماری ڈسکس ہوتی ہے سب چپٹر پر ڈسکس ہوتی ہے پنتو میں نے کیا کہا کہ ہمارے بیچ میں کسی طرح کا کوئی بھی کانٹرویسی نہیں ہوتا ہے اور آپ نے وید کے بارے میں بتایا جرور میں وید کو بھی پڑھوں گا کانٹرویسی نہیں ہے کانٹرویسی نے یقصانیت ہے کچھ آپ سے لے کے جا رہا ہوں میں دیکھے نہیں جا رہا ہوں میں آپ سے لے کے جا رہا ہوں میرے من میں جگیا سا تھی میں آپ سے کوسن کیا آپ نے میرے کوسن کا جواب دیا اس کے لیے میں دھنے ہوں اور میں اپنے جو آپ وید کے بارے میں بولیں میں جرور اس کو پڑھوں گا اور ساتھ دن میں ہی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ پڑھئے تحقیق کیجئے لے کے جارے اگر آپ قبول کریں گے تو مجھے دیکھے بھی جائیں گے سواب انشاءاللہ میرا پرنام کو پھر سکار کریں آپ اسی کے ساتھ میں اپنے سبدوں کو برام دیتا ہوں مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں آداب ڈاکٹر جاکر صاحب میں پنٹو میرا پروفیشن سٹوڈنٹ ہوں میں میں بنگال اسلامپور سے بلونگ کرتا ہوں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں صحیح ہو گئے وہ جندہ ہیں یا کے مردہ اور سر اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں کیونکہ میرا فن ہے یہ سوال جواب میرا فن ہے میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں اسی لئے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائیں گا اس کے اندر انشاءاللہ بھائی طرف کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے یا مردے ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کے آیت ہے سورہ بقرہ کے سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ففٹی فور اس میں لکھائے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے اس کے پسمندر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتے ہیں مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے ہیں مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے ہیں اس وقت آجاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے ہمارے لوگ اب تک زندہ ہے مطلب not physically physically تو انہوں مر گئے مر گئے مطلب physically مر گئے ڈاکٹر کوئی بولے گا وہ لے گا مر گئے تو physically مر گئے زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ انہوں جنت میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ physically آلائیں ان کو دفنہ ہے گیا زندہ انسان کو دفنہ نہ حرام ہے اگر وہ physically زندہ ہے تو دفنہ تو نہیں سکتے اب ان کو دفنہ نہیں سکتے تو یہ قرآن کی آیتیں پسمندر میں پتا چلتا ہے اے زندہ ہے مطلب آخرت میں ان کو انام مل گیا ان لوگ جنت میں جائیں گے آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے اس کا یہ مانیے ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں کونسا سوال پوچھنے کا پہل سا سوال کا جواب میرا یہ نہیں تھا جو آپ دے رہے ہیں نہیں نہیں آپ کا دوسرا سوال کیا ہے سوال کا جواب میرا ابھی حدورہ رکھا ہے آپ برانے مانے آپ اس کا پورا جواب دیں سر میں نے جواب دے دیا نا کیا مانیے بول گیا نا فیزیکلی مر گئے سر ایک منٹ سر آپ کا سوال تھا جو لوگ شہید ہے وہ زندہ ہے کیا مر گئے فیزیکلی بھائی صاحب سن رہے گئے ہیں آپ آپ بولتے اردو جانتے آپ کو جواب ایسا ملا ہے کہ دوسرا سوال نکل رہا ہے بھار میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ کا یہ میرا فن ہے آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے قرآن کے آیتیں زندہ ہے فیزیکلی ان لوگ ڈیڈ ہے شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا تو فیزیکلی ڈیڈ ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے آخرت میں زندہ رہیں گے یہ جواب ہے تو زندہ رہیں گے سر آخرت میں اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں مر گئے آخرت میں جنت میں جائیں گے آخرت میں تم بھی زندہ رہیں گے میں بھی زندہ رہوں گا یہاں زندگی مطلب ان لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ خوشن کریں سر خوشن کرو سر آپ کہہ رہے زندہ رہیں گے تو کیا آخرت میں اس دنیا میں نہیں ریپیٹ کرو میرا جواب سر آخرت کے بارے میں ہم نے بولا ہے ہم اس دنیا کے بارے میں اس دنیا میں مر گئے ان لو جو شاہد ہے وہ مر گیا وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ يُقْتَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاؤُونَ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ اس کا تفصیل بتائیے سر میں ارے وہی تو میں نے بولا میں جانتا ہوں آپ گہر مسلم ہیں سر گہر مسلم ہوں سر لیکن میں آپ گہر مسلم ہیں کہ مسلمان گہر مسلم کا نام لے کے سوال پوچھ رہے سر میرا نام پنٹو دا سے بول دیا ہوں پہ پہلے سر برابر آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے وہی آیت کی تشریف دی حوالہ دیکھئے آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں آپ نے سوال پوچھے میں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں وہ لوگ مر چکے ہیں زندہ مطلب آخرت میں انہوں جنت میں جائیں گے جواب صاف ہے لیکن جو چاہتے تھے آپ کو وہ آپ کو جواب نہیں ملے اس لئے آپ فض گئے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میں شیما مانڈل پرائیماری اسکول کا ٹیچر ہوں میں مالدہ ڈسٹرک سے آیا ہوں میرا من میں بہت دین سے کچھ سوال ہے میرا دھرم کے پرتی اور جو سرگ اور نرگ کی بارے میں بار بار بولا جاتا ہے یہ سچمچ کیا سرگ اور نرگ کہیں پر ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں یا یہ در ہے جو انسان کو گلت کام کرنے سے روکتا ہے اس کے بعد مورتی پوجا کے قارن رام دیب بابا جی بولتے ہیں شری شری رابی شنکر بھی بولتے ہیں کہ مورتی پوجا جیسے کی جو مورتی ہے جو اپنا کرم کیا ہے پہلے دھرلی جیے کہ ہم لوگ کرشن کے مانتے ہیں تو کرشن نے جتنا کرم کیا ہے اگر ہم مورتی کو دیکھتے ہیں تو اس کو گون جو ہے وہ ہمیں یاد آنے لگتا ہے تو یہ پوجیٹی بولتے ہیں کہ مورتی کو دیکھنے سے اس کے اندر میں جو اچھا ہی گون تھا وہ ہم میں جاگ جاتا ہے اور ہم ایسا ہی بننا چاہتے ہیں اچھا بننا چاہتے ہیں بھائی صاحب نے دو سوال پوچھا ہے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا سوارگ اور نرک اصلی میں ہیں کیا صرف ڈر پیدا کرنے کے لئے انسانوں کے لئے ہے سوال کو نرک اصلی ہے جنت اور جانم اصلی ہے اور اصلی چیز بھی ڈر پیدا کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مناوٹی کھنا چاہے اصلی ہے اور اس میں جو لوگ غلط کریں گے وہ نرک میں جائیں گے جو اچھا کام کریں گے سوارگ میں جائیں گے یہاں تک دوسرا سوال ہے کہ رحمد و بابا شریع شریع روی شنگر کہتے ہیں کہ شریع کشن کو جب اس کی تصویر کو دیکھتے ہیں مورتی کو دیکھتے ہیں جو اچھے کام کیے وہ یاد آتے ہیں اور آپ ان کے جیسا بن جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں شریع شریع روی شنگر اور رحمد و بابا آپ شریع شریع روی شنگر میں مانیں گے یا وید میں مانیں گے وید کہتی ہے یجور وید چپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 نا تسترپتی میں استی اس عشور کی پرتیمہ نہیں لکھائے ستہ ستہ روپانیشد میں چپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 نا تسترپتی میں استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں تو آپ شریع شریع روی شنگر کی بات مانیں گے یا وید کی بات مانیں گے اگر آپ شریع شریع روی شنگر کی بات مانتے ہیں اور وید کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ شیر روش انگر کے چیلے بنتے ہیں لیکن ویت کے نہیں میں بھی اگر کچھ قرآن کے خلاف بات کروں تو مجھے چھوڑ دیجئے میں ہمیشہ قرآن کا حوالہ دیتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کا حوالہ دیکھیں قرآن کی بات کرتا ہوں تو مانو اگر قرآن کو میں چھوڑ دوں گا تو میری بات بھی مت مانو جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بات کرتا ہے کتنا بھی بڑا عالم ہو تو اس کی بات مت مانو اسی طریقے سے میں جو بات کر رہا ہوں ویت سے بات کر رہا ہوں تو اگر ویت کی بات ٹکراتی ہے شریشی روی شنکر سے آرام دیو بابا سے اور میرا ڈیبیٹ ہو چکا ہے شریشی روی شنکر کے ساتھ میرا ڈیبیٹ شریشی روی شنکر کے ساتھ ہو چکا ہے بینگلور کے اندر اور وہ ڈیبیٹ دیکھیں آپ وہ ڈیبیٹ کا موضوع تھا concept of god in hinduism and islam in the light of the scriptures means دھرم کی جتنی کتابیں ہیں ان کی کوشنی میں خدا کا کیا تصور ہے اسلام اور ہندوزم میں اور میں نے اتنے حوالے دیا ویت کے ہندو دھرم کیا کہتا ہے آپ وہ ڈیبیٹ دیکھیں اور آپ ہی فیصلہ کیجئے کون حق کے اوپر ہے اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں گوڈی ویڈنگ سر مائنم اس پینٹو دیبنز اور میں مالدہ اویس پینگول سر سر ایم احسن ہے سو ایم احسن ہے سو ایم احسن ہے سو کافر سو سو موسلم سو سو نون مسلم سو چیپٹر میں یا کسی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے سر اگر اس نام سے آپ کو بچنا چاہتے ہو تو آپ اسلام قبول کرو یا پھر اور دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو یہ دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو یہ سر میں نے نہیں پر آیا لیکن میں یہ دل سے بول رہا ہوں لیکن سر کافر کا سب یہ جو بول رہا ہے جو اسلام کے گوپنیت ستت کا جو گوپنیت ہے ہم جو اتو ہم کبھی اسکار نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلم فرنڈز ہیں ہم اس کے ساتھ بہت اچھے طرح سے رہتے ہیں بہت اچھے طرح سے بیعب کرتے ہیں پھر بھی ہم کو ایسے نون مسلم ہائی آئی شوٹ کولن ہے کافر دیس می سیمپل کوئیسن سر بائی صاحب کا سوال ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں خود ہی کافر کا اس نے معنی بھی دیا کیونکہ انہیں میری کسٹ سن چکی ہے اور میری کتاب بھی پڑ چکی ہے شاید اس میں کہا ہے کہ کافر آتا ہے لفظ کفر سے جس کا معنی ہے کہ اسلام کی حقانیت کو جھٹلانا کفر مطلب نہ ماننا ان شوٹ کافر مطلب جو اسلام کی حقانیت کو نہیں مانتا ہے جو نون مسلم ہیں تو اب نون مسلم ہیں کیا کیا ہے نون مسلم ہیں نا اب نون مسلم تو کافر ہی کہیں گے نا اور جو آپ نے آخری پارٹ جو برابر سے نہیں سننا میں نے یہ کہا آپ چاہتے کہ کوئی آپ کو کافر نہیں بولے آپ کو کیا گالی لگ رہی ہے کافر کافر مطلب جو اسلام کو نہیں مانتا انگلیش میں بولیں گے نون مسلم اگر آپ کو گالی لگتی ہے کہ کافر گالی ہے ایک چیز اگر آپ کو لگتا ہے گالی ہے اور کوئی آپ کو کافر نہیں کہے تو اسلام قبول کرو کوئی کافر نہیں کہیں گا یہ کتاب میں لکھا تھا اور کچھ نہیں ہم تو کبھی سر اسلام کے گوپنیت ہے کوئی اسطہ تک کو کبھی اسکار نہیں کیا ہے ہم تو کبھی بھی نہیں بولے ایسا تو ہم کو کیوں کافر بولا جائے آپ مانتے خدا ایک ہے سر بوت پرستی میں مطلب یہ سمجھ نہیں ہے مرتی پوجہ غلط ہے کہ صحیح ہے مرتی پوجہ سر ہم ہندو ہے اب ما درگا کا جب پوجہ ہوتا ہے ما سیڑا والی کا جب پوجہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سویکان کر رہے لیکن سویکان نہیں کر رہے کیونکہ وید میں بھی لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں ہے مرتی پوجہ بھی غلط ہے ہندو مذہبی کتاب میں تو آپ اگر مرتی پوجہ کرتے ہیں تو اسلام کی حق نہیں جڑا رہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر آپ مرتی پوجہ کر رہے قرآن میں لکھائے مرتی پوجہ غلط وید میں لکھائے غلط تو آپ اگر کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو کافر بولتا ہے صحیح بولتا ہے مطلب آپ گئر مسلم ہیں اس میں برا لگنی کی بات کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ بول رہے ہیں کہ میں اسلام کی حقیانت کو نہیں جھٹلا رہا آپ جھٹلا رہے تو ہے آپ نے بولے مرتی پوجہ کرتے ہیں مطلب جھٹلا رہے ہیں اگر سر میں اس جگہ میں کہتا ہوں کہ میں مرتی پوجہ کو نہیں مانتا تب میں کافر نہیں ہوں اگر آپ بولیں یہ میں ایک خدا میں مانتا ہوں مرتی پوجہ میں نہیں مانتا ہوں ایک ایسر بات میں ہم بھی ہم مانتے ہیں ایک ایسر بات کو لیکن سر مرتی پوجہ کا جو بات ہے اب سیرا والی کی پوجہ آ رہی یا ماتہ درگا کی پوجہ آ رہی وہ تو جھٹلا نہیں سکتا ہاں تو یہ جھٹلا ہیں تو ہی آپ بیت کے قریب جائیں گے پھر آپ قرآن کے قریب آئیں گے اگر نئے جھٹ لائیں گے مطلب آپ قریب نہیں ہیں اس کا مطلب عربی میں کہیں گے کافر انگلیش میں کہیں گے نون مسلم ہندی میں کہیں گے گیر مسلم عربی ہندی انگلیش انگلیش میں نون مسلم اچھا سر ایک نون مسلم ہو کے کیا سر مکہ حج کرنے جا سکتا باہی صاحب کا سوال ہے کہ وہ نون مسلم ہو کے مکہ حج کرنے جا سکتے میرا پہلا کوشن آپ کیوں حج کرنا چاہتے جب مانتے ہیں مورتی پوجہ غلط ابھی صاحب مان لیے آپ کے پاس آپ جب بول رہے تو صحیح ہوگا مان لیے مان لیے اچھا تو میں پہلا جواب دیوں پھر آپ کے پاس آتا آپ مان لیے تو اچھی بات ہے کیوں گہر مسلمانوں کو مکہ مدینہ جانے کی عزازت نہیں ہے کیوں کہ ہر شہر کے کوئی شرائط ہوتے جیسا کل میں نے کہا تھا ہندوستان میں کچھ ایریا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملیٹری کے لوگ جا سکتے ہیں سیویلنٹ نوٹ الاؤڈ سنچے کی میرا جواب سیویلنٹ نوٹ الاؤڈ میں کو کہنے میں ہندوستانی ناغریک ہوں ہندوستانی ناغریکٹ ہے یہ کینٹونمنٹ ایریا میں الاؤڈ نہیں ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی دیش کو بچانے کے لیے لگا ہے ان کو الاؤڈ ہے اسی طریقے سے مکہ مدینہ ہمارا اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی دنے کو تیار ہے اسلام کے لیے وہ لوگ کا الاؤڈ ہے باقی لوگ کا الاؤڈ نہیں ہے پہلا جواب دوسرا جواب ہر ملک میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے ویزا مثال سنگاپور میں گیا تھا پہلی بار 1986 میں اگر ڈرگ آپ کے پاس ملا قتل میں نہیں بہت سکتا سنگاپور میں آنے کا رول کو فالو کر سنگاپور میں مت آؤ آپ سمجھے نا اسی طریقے سے ہر کنٹری میں جانے کے شرائط ہے امریکہ جانے کے لیے سب سے زیادہ شرائط ہے تم یہ کرتے are you a terrorist are you a terrorist question کس نے ہاں لکھا میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کس نے ہاں لکھا ابھی تک میں جانتا نہیں ہوں do you belong to terrorist organization ابھی تک کہ میں نے جانتا ہوں کس نے ہاں لکھا یہ کیوں لکھتے پتا نہیں مجھے اسی طریقے سے مکہ مدینہ جانے کے لیے ایک اہم شرط ہے سب سے اہم شرط جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مکہ یا مدینہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود ہے صرف اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے اس میں اگر آپ کو یقین ہے تو آپ جا سکتے ہیں نہیں سر اس میں بہت ایک دم یقین ہے کیونکہ ہم جب چار سال پہلے ٹریننگ میں تھے تب ہمارا ایک دوست دوست کم دادا ہوا کرتا تھا بڑے بھائیہ سے اس نے ہم کو سکھا ہے کبھی کسی مسجد کے سامنے سے جاؤ اگر تم کو کچھ نہ آئے صرف اہی بات بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کے علاوہ یقین کرتے ہیں کہ خدای کے آپ کو یقین ہے کہ بودھ پرستی غلط ہے آج سے تو یقین ہو گیا ٹھیک ہے آج سے یقین ہو گیا کل کیا کیا وہ ماف ہو جاتا ہے آپ مسلمان منگے کل کیا کیا ماف ہو جاتا ہے تیسری چیز کہ آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہم جی تو آپ مسلماننا چاہتے ہیں بھی یہ تو پیتا جی اور ماتا جی کے اوپر ڈیپینٹ کریں گے آپ بننا چاہتے ہیں پیتا جی اور ماتا جی نہیں آپ بننا چاہتے ہیں ہم اکلے بن کے ساتھ وہ تو وہ بھی وہ لوگ بھی تو ہمارے نائی پر آئیے وہ آئیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گا پہلے آپ قبول کریں گے پھر ان کو لکھائیں گے ہم تو تہ دل سے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں خدا ایک ہے ہم مانتے ہیں ہمانتے موت پروس کی غلط ہے غلط ہے آپ بانتے محمد صلی اللہ وقت ہم پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی جبر دہ سکر آئیے کہنے کے لئے نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہے نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں ہاں تہ دل سے اوس کے بعد جس کو بھی آپ کہنے کہیں کیا سکتے ہیں انہاں محمدن محمدن عبدہو ورسولو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے ابھی میں دعا کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوار ہدایت دے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور میری آپ سے التجا ہے کہ یہ پیغم آپ اپنے والدین کے پاس بھی لے کے جائیے کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو حقانیت بتائے اور انشاءاللہ آپ کو اگر جانے کیا ہے مکہ ابھی آپ کو پاسپورٹ میں چینج کرنے پڑے گا اور انشاءاللہ آپ مکہ آپ جا سکتے انشاءاللہ آپ کو مشکل ہے تو مجھے کہیے میں انشاءاللہ آپ کو مکہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ سر موان مو کوئی سر پلیس سر سر میں سر ایک میرا سر لائپ اچھیبمنٹ چاہیے سر پلیس سر ایک آتھو گرپ دیں گا انشاءاللہ اگر کوئی پیپر آپ کی پاس پہنے تو انشاءاللہ میں آپ کو دے 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 دوں انشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ جرت و حمد سے کام لے رہے ہیں حق کو جاننے کے لئے حق کو ماننے کے لئے اگلا سوال مائک نمبر تین سے اگر کوئی غیر مسلم بھائیوان پر موجود ہیں اسلام علیکم تو پوپال میں گھلویس کا ہوں سر آپ کو بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اس بری محفل میں آپ ہم نون مسلم کو پہلے موقع دیتے ہو تو میرا سوال ہے ہر مسلمان کے لئے آخری رسول حضرت محمد ہے تو جن جاتی کا آخری نوی رسول کون ہے سوال اگر میں صحیح سنا ہوں کہ ہر مسلمان کے لئے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کے لئے کون آخری رسول ہے کیا آپ کا سوال ہے نا جن کے لئے یا سار جن بھائی صاحب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے نے سارے انسانوں کے لئے چاہے ہندوستان میں پیدا ہو پاکستان میں سعودی ایرابیہ یو ایس اے کینیڈا چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو کرشن خاندان میں پیدا ہو سارے انسانوں کے لئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید کے آیت ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے رحمت بنا کے سالے عالمین کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور جن کے لئے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لئے نے جن کے لئے بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری وہی جو نازل ہوئی وہ ہے قرآن شریف اسی لئے قرآن کے اندر ایک چپٹر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جن اگلا سوال مائک نمبر ایک سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں سر میں پینٹو دیبنات آپ میرا نیا مسلم نام کرن بھی کر دیجئے مائک صاحب نے کہا کہ میں ان کے لئے نام دوں میں جو آپ کے لئے نام سوستے تھے وہ بلال ہے آپ اپنے آپ کو بلال بلا سکتے بلال اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں مائک نمبر ایک سے سب سے پہلے تو میں مائک صاحب کو ذنبات دیتا ہوں کہ اس کھلا دیویشن میں تمام لوگوں کی آپ جواب دے رہے ہیں اور ادھیک تر گہر مسلموں کو لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اور سنتوش کر رہے ہیں میرا جواب یہ ہے میں ترلوکچن جین نگر پریشت دوپا تیس کی سنگنج میں جین دھرم میں جین پریوار میں جنم ہوا ہوں اور ادھیک تر جو گھر میں جنم لیتے ہیں اسی دھرم کا پالن کرتے ہیں لیکن میں انسانیت دھرم مانتا ہوں اور تمام دھرم کی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور تمام لکھی وی اچھی باتوں کو میں گہن کرتا ہوں لیکن ایک بات آج جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کیول جیسا مجھے سننے میں اور دیکھنے میں ابھی پڑھ رہا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیول اسلام دھرم کی کہ آخری بات اسلام دھرم کی ساری باتوں کو آپ قبول کروا رہے ہیں اور اسلام دھرم کو سرو پر ہی مان رہے ہیں میں بھی مانوں گا اگر آپ میری بات کو ابھی عیسائی دھرم بھی ہے وہ دھرم بھی ہے جین دھرم بھی ہے اور سکھ دھرم بھی ہے ہندو دھرم بھی ہے اور دھرم کیا ہے دھرم تو میں مانتا ہوں پانی کا دھرم تھنڈا ہے سوری روشنی دیتا ہے اس کا دھرم ہے چاند روشنی دیتا ہے وہ دھرم ہے ہوا کا بہنہ وہ دھرم ہے یہ سمپردائیں ہیں یا کیا ہیں یا کس کو ماننا چاہیے یا جو لوگ جہاں مان رہے ہیں وہ اچھی بات ہے یا ہم نہیں مان رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے اس کو جڑا تمام باتوں کو میرا سفرشتگن چاہیے کہ کس دھرم کو ماننے سے اور کس بات کو ماننے سے مانوس کا اقلیان ہو سکتا ہے محیث صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت اہم سوال پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انسانیت دھرم میں مانتے ہیں ساری مذہب کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن یہاں دیکھ رہے کہ زاکر باقی لوگ کا حوالہ دیکھیں لیکن اسلام کہتے ہیں کہ اسلام فائنل ہے اسلام میں نے اسلام میں نے بھائی صاحب یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ وید میں لکھا ہے اگر وید میں لکھا ہے کہ آخری اوتار کل کے اوتار ہے اگر لکھا ہے تو میں اس چیز کو نکال نہیں سکتا ہوں میں نے تو نہیں لکھا ہوں اسی طریقے سے بائی بل میں لکھا ہے آپ نے کہا بائی بل کا آپ نے کہا وید کا بائی بل میں لکھا ہے بائی بل پڑھیں گے گوسپل آف جان چیپٹن نمبر سکسٹین ورس نمبر ٹویل ٹو فورٹین اسلام کہتے ہیں یہ دے رہے ہیں کہ ایک آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے میں نے تو بائی بل نہیں لکھی میں نے تحقیق کی اگر میں تحقیق کرتے ہیں آپ آکے بولو ڈاکٹر زاکر نائک آپ جو کہہ رہے بائی بل میں بائی بل میں نہیں ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا آپ عجیب بات سن رہے تو آپ کو عجیب لگ رہا ہے اور بہت لوگ کو عجیب لگ رہا ہے کچھ لوگ قبول کر رہے کچھ لوگ قبول کرنے سے ڈرتے فرق یہ ہے سنی بھائی تو یہ آپ بولنا چاہے زاکر بھائی بائی بل میں گوسپل آف جون چیپٹر ٹویل ورز فورٹین ہی نہیں اب لیکے ہو بائی بل پڑھو میری بات یہ کل کی پرانہ ہی کیا نہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے تو میں چھپا تو نہیں سکتا ہوں میں کیا کہتا ہوں کہ ساری ڈھارمی کتاب کو لو اور یقصہ ہے وہ فالو کرو تو یقصہ نہیں اس کو چھوڑ دو نا تو اکثر جتنے اہم مذہب ہے چاہے ہندو مذہب ہے چاہے بھج مذہب ہے چاہے عیسائت ہے کی کتاب وید پڑھیں گے بائیبل پڑھیں گے اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ جوڈائزم کرشینٹی اسلام یہ چاروں مین مذہب کو آپ لیں گے سب میں لکھا ہے خدا ایک ہے اس کا کوئی عقص نہیں ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ہی سوڑی چھپا سکتا ہوں مسلمان بھی چوک جاتے اسلام اور ہندوز میں اقصانیت ہو ہی نہیں سکتی کتنے مسلمان میرے خلاف ہیں ہندوزم اور اسلام میں اقصانیت ہو ہی نہیں سکتی لیکن جب خدا فرماتے تعالی ویلہ قلیمت سوائم بہینہ بہینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو اقصہ ہے میں بھائی صاحب جتنی لمبی تقریر میں دے سکتا ہوں ہندو اور اسلام مذہب میں اقصانیت اس سے لمبی تقریر دے سکتا ہوں ڈیفریزنس کے اوپر اقتلاف پہ لیکن میرا کام اسلام میں ڈیفرنس کیا ہے تو اور لمبی تقریر کر سکتا ہوں میں لیکن میرا کام ہے لوگوں کو جوڑنا لوگوں کو توڑنا نہیں لیکن جوڑتے وقت جب معلوم پڑھ رہا ہے صحیح اگر باقی کے دھارمک گرو اپنے لوگ سے نہیں کہہ رہے کیا ان کے کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے علاوہ کسی کی اور پوجہ نہیں کرنا چاہیے آخری پیغممن مصرہ سنکون کی گلتی ہے میری گلتی کیا ہے اور میں تو کھلے منچ پہ بول رہا ہوں نا اور میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کے دھارمک آدمی کو لے کے اگر گلتی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکیشن کریں گے جس طریقے سے میں نے شیشی روی شنکر کے ساتھ کیا تھا شیشی روی شنکر ہندوستان میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مانے جانے والے ان سکرپچرز میری شیشی روی شنکر ہے ان کے ساتھ مناظرہ کیا میں نے اوپن سٹیچ کے اوپن لی تو اس کے اندر اگر حق بات سامنے آ رہی ہے لوگ حق قبول کر رہے اس میں کیا ہے آپ مجھے اسی کوئی چیز لے کیا ہو جو میں نہیں مانتا ہوں اور قرآن اور وید میں لکھے میں فوراں مانوں گا اب ایک چیز پیش کرو مجھے ایک جو قرآن اور وید میں لکھا ہے کہ اس میں میں عمل نہیں کرتا ہوں فوراں عمل کروں گا ہائے صاحب سمجھ رہے آپ کیا بول رہا ہوں میں اس کو کہتے ہیں انسانیت خالی مو سے بولنا انسانیت کیا ہے یہ تو پولنٹیشن کے کام ہو گیا میں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں تو عمل تو کرو جو آدمی عمل نہیں کرتا صرف مو سے ایک چیز مجھے دکھو جو قرآن وید میں لکھئے میں فوراں مانوں گا چیلنج کرتا ہوں میں ایک چیز دکھو جو آپ کے شاستر میں لکھئے اور قرآن میں لکھئے فوراں مانوں گا میں اس کو بولتے جگر جنگ ہوں میں آپ سے جنگ ہوں لیکن جگر رکھتا ہوں الحمدلللہ بھرے منج پہ صرف یانے دگر دگر ممالک میں جا کے بولتا ہوں اس لئے لوگ مجھ سے ڈرتے ہے یہ آج آئے گا تو پول کھل جائے گا ہمارے دکان بند ہو جائیں گی لوگ بولتے ہیں ہمارے دکان بند ہو جائیں گی میں جب جانتا ہوں میں حق کے اوپر اور جیسا اپنے صبح میں کہتا کہ لوگ ویروت کر رہے ہیں اچھے لوگ کا وہی بات میں حق کی بات کیوں کس سے ڈر نہ کھلے منج پہ کہنا مجھے آزاد یہ دیش میں اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈائیلوگ بھی کرنے میں دیار ہوں ایسا آدمی جس کے پاس علم ہے چاہے ہندو مذہب کا ہو پہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا میں تیار ہوں کوئی آلدو فالدو رستے والے سے نے دس ہدا لوگ کو اپنے تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا میں تیار ہوں کیونکہ میں حقی بات کرتا ہوں خالی بولنا سرو دھرم کیا میں سچی میں لوگ کو کرنے چاہتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے جو وید میں لکھا ہے جو بائبل میں لکھا ہے سر میں کہنا چاہتا ہوں جو بردی پہنتے ہیں وہی کیا دیش بھکت ہوتے ہیں میرا کہنا آپ سمجھ رہے ہیں اور میں آپ سے آپ کے ہاتھ سے میں قرآن کو پانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بہت کچھ جاننا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بھگوان ہے نہ خدا ہے اگر نہیں بھی مانے پھر بھی وہ ہمیں سب گوز دے گا کیوں ہم لوگ بیڑ کرتے ہیں ہندو مسلمان بننے کے لیے ایسا لگتا ہے ہمیں تو ہم کو بہت جانکاری ابھی باقی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر سرگ اور نرگ ہے تو کون دیکھا ہے کون جا کے آیا ہے اور کہاں پر ہے وہ اگر کوئی گیا ہے یا کس نے بولا ہے میرا مات کام نہیں کرتا ہے کہاں ہے بھائی صاحب کا تین سوال ہے پہلا سوال ہے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وردی پیننے سے کیا وہ دیش بھگ بن جاتا ہے یا آپ کا سوال تھا میں وردی پیننے سے دیش بھگ بن بنتا ہے بہت سے لوگ وردی پین کے اپنے دیش سے قداری بھی کرتے ہیں تو وردی پیننے والا دیش بھگ ضرور نہیں ہے جو اپنی دیش کی رکشہ کرتا ہے اور دیش کے لئے دیکھا تو دس مالے سے خودی مارے گے مارو خودی کیونے مارے گے کیونے مارے گے کیونکہ مر جائیں مر جائیں مر جائیں نہیں دیکھا پھر بھی یقین ہے آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا دس مالے سے خودی مارتے ہوئے نہیں سر سنا صرف نا سنا سنا یقین گیا نا آج ٹیکنلولوجی بڑھ چکے بھائی صاحب آپ دس مالے سے خودی مار کے آدمی کو مرتے دیکھ کہ فری بولیں گے اچھا دس مالے سے خودی مارے گا تو انسان مر جائیں گا یہ ضروری نہیں دیکھنا اپنے بھدھی سے آپ کو امتیان لینے پڑے گا کیا بات صح کیا بات غلط ہے جو آپ جب پڑھتے ہے جو شاستر پڑھتے جو آپ کی بھدھی کو نہیں سنتوش کرتا ہے آپ اس میں نہیں مانتے تو ایسے شاستر پڑھو جو آپ کی بھدھی کو منوائیں گا اور مثال کے طور کے قرآن مجید آج اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوال سے قرآن مجید چیک کرتے قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں جو سائنس کے خلاف ہے آج آپ ایٹی پوسن چیز مثال کے طور پہ سائنس کے ذریعے قرآن مجید کی ثابت کر سکتے ٹوئنٹی پوسن ایم بیگویس ہے نیدر سچ نیدر غلط مثال کے طور پہ سائنس نے یہ ثابت نہیں کی کہ سور گئے یا نرک ہے سائنس نے یہ بھی نہیں ثابت کی دوسری زندگی ہے لائف آفٹر دیت لیکن اگر اتی فیصد سو فیصد سائی ہے بیس فیصد ڈاؤٹ فول ہے نیدر ریٹ نیدر رونگ میری لوجک کہتی ہے انشاء اللہ یہ بیس فیصد بھی سائی رہی گی یہ اند وشواس نہیں ہے یہ لوجیکل وشواس ہے تو قرآن میں باقی صرف فیک کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے سور گئے نرک ہے تو سوارگار نرگ اپنا دل میں ہے تو یہ کیسے بول دیا یہ بہت بڑا پندیت ہے خدا ہے آپ بیت کی بات مانیں گے سواوی بیت کی بات مانیں گے سر ہم لوگ یونگ تو بہت اس کو فولو کرتے ہیں اگر کوئی آدمی نے غلط کیا انسان غلطی کر سکتا ہے نہیں انسان غلطی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو کوئی انسان کچھ چیز کہتا ہے آپ کو دیکھنے پڑے گا وہ صحیح کیا غلط ہے میں بھی انسان ہوں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں غلطی کیا ندناک دور کی بات ہے میں اگر کچھ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بول رہا ہوں تو میری بات بھی مت مانو میرا دو سٹینڈرڈ نے میرا دبل سٹینڈرڈ ہے جو خدا نے بولا خدا کی کتاب کو مانو اس کے اوپر عمل کرو لوگ اکثر آپ کو خدا کی کتاب سے دور لے جاتے میں یہ آیا ہوں لوگ کو خدا کی کتاب کے نزدگ لے کے آنے کے لئے اگلا سوال مائک نمبر تین سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں مائک نمبر تین سے میرا نام راحل گفتہ ہے میرا سوال قرآن کے دوسر نمبر سورا سورا باقرہ میں کہا گیا ہے یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی غلط نہیں ہے میرا پرشنہ ہے یہ کتاب جو کون کون غلط نہیں ہے بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن مجید میں سورا باقرہ سورا دو میں لکھا ہے وہ سور باقرہ سورا نمبر دو آیت نمبر ایک مطلب یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت بنا ڈاؤٹ بنا شک ہے وہ لوگوں کے لئے جو تقوی والے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جس کے اندر بنا شک ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈرتے ہے جو تقوی رکھتے دو اب ہم جلتے ہیں میک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے میرا نام بیوی کون کو ایک سٹڈنٹ ہوں میرا کوثن ہے سر کہ میں ہندو کا لرکا ہوں اگر میں مسلمان کی لرکی سا سادی کروں تو کیا سوار کی حق دار ہو سکتی یا میں جنت پہ یہ یقصہ ہونا چاہیے قرآن کے حساب سے اگر کوئی غیر مسلم سے شادی کرتے وہ کسی کو عزازت نہیں نہ مسلم مرد کو عزازت ہے کہ مشرق لڑکی سے شادی کرے نہ مسلم عورت کو عزازت ہے مشرق مرد سے شادی کرے یہ الاؤڈ نہیں ہے اور یہ غلط ہے ہمارے ہو چکا ہے غلط ہے تو اس کے اندر سے وہ اقصانیت دیکھو کیا ہے اس کے قریب آ جاؤ جو ہندو اور اسلام میں اقصانیت کیا ہے خدا ایک ہے مرتی پوجہ نہیں ہے اور یہ مانو کہ محمد صلی اللہ سلام آخری پیغمبر اقصانیت کے پر آج انشاءاللہ دونوں سورگ میں جائیں یہ آخری سوال ہے سر اگر ممی پاپا اپنے جمعی جائدات سے ہمیں بے دخل کرتے ہیں تو ہمیں ان پر کوئی دواب ڈالنا چاہیے کہ اس پر میرا بھی حق بنتا ہے اور کچھ اگر آپ کے ممی پاپا آپ کو جائدات سے بے دخل کرتے تو وہ صحیح ہے کیا اور اس پر ہم ان کے آپ کو اپنے جائدات سے بے دخل کرنا چاہتے سر جیسے کہ کوئی گلتی کی ہوئے ہو یا کیا گلتی جاننا چاہیے نا کچھ گلتی کی سزا نہیں ہے جب تک آپ گلتی نے بولے اچھا مجھے گلتی کیلئے کس نے سزا موت دیا کیا گلتی کی ہے آپ گلتی چھوٹی موٹی بات نہیں مانے تو وہ آپ کو اپنی جائدات بے دخل نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر غیر مسلم بھائی موجود ہے مائک نمبر ایک سے ویجے بھوترا and I'm in the profession of making resins which is very similar to yours we make chemicals which bonds your spiritual I had been to airport we received you I had been here yesterday I was today again in your conference and I was I am here right from beginning during the entire session what conclusion I have arrived from your lectures about three things you have told murti puja is not acceptable that is what I gathered from your it is not acceptable even in the Vedas you have quoted certain rituals certain this one let me tell you I am not aware of the Vedas and Upanishads I am aware of little bit of Bhagavad Gita which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads then you have told yesterday that other than Quran please excuse me I am not underestimating Holy Quran not at all my intention is not at all there but you have told Kival Quran He you have added the word yesterday He is the law of today which can rectify the people today you have undermined the entire others not even Bible even Gita everything nothing is relevant today only Quran is I am coming to sir please excuse me you will have to give me some time because I Prashtari would like to meet you also and then third you have touched all three days Kalki Purana which you have told ki Pegambar is the last avatar there will not be any avatar for that also you have given illustration from Vedas now let second is カー apart 10 we have had is a time time not done long time by you have done you have you have been بہت بہت شکریہ اب ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ شیئر پڑھ کر اس مجلس کے سوال جواب کا سلسلہ ختم کرتے ہیں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے لیکن کل کل انشاءاللہ آپ بھائی سب پہلا سوال جواب دوں گا آپ کو کل first question you ask first question انشاءاللہ i want to reply to you in public i am also going to put your questions in public sir i also put my question entire question tomorrow in public thank you آپ لوگ شانتی کا ماحول بنا رکھیں اگر آپ لوگ ڈاکٹر زاکر نایک صاحب سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا مطلب ہوتا ہے ان کا اترام کرنا ان کو تکلیف نہ پہنچانا کوئی ایسی حرکت نہ کریں آپ لوگ جذبات ماہ کر کے محبت ماہ کر کے کہ جناب ڈاکٹر زاکر نایک صاحب کو تکلیف پہنچے اخیر میں ہم توہید ایجوکیشنل ٹرسٹ کشنگن کے چیئرمن جناب متیور رحمان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور آخری کلمات شکرانے کے ساتھ پیش کریں اور اس مجلس کے اختتام کا اعلان کریں جناب مولانا متیور رحمان مدنی صاحب چیئرمن توہید ایجوکیشنل ٹرسٹ کشنگن اورگنائزر روحی روان کشنگن پیس کنونشن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی لئن شكرتم لازیدنكم ولئن كفرتم ان عذابی لشديد اگر شکر جزار ہیتو اللہ اگر اوور مزید نوازنگ خواتین وحضرات آج کا دن کشنگن کے لئے ایک دوسرا تاریخ دن ثابت ہوا کشنگن پیس کنونشن کا دوسرا یہ دن تھا بہت پر امن اور شانتی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پرگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوں پھر ہمارے محترم ڈاکٹر زاکی نائک حفظہ اللہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ظلح کی پرشاسن کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر موڑ پر ہر طرح کی تعاون فرمائیں اور میں آپ سامین کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شانتی اور پیس کے ساتھ آج کا یہ پرگرام سنیں میں کل انشاءاللہ آپ لوگوں کا انتظار کروں گا لیکن گزارش ہوگی آپ لوگوں سے کہ پر امن اور شانتی کے ساتھ آپ آئیں اس پرگرام میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و صل اللہ علی النبی خواتین و حضرات میں تنویر زکی مدنی وستاز جامیت الامام بخاری زیر احتمام توحید ایڈوکیشنل ٹرسٹ کشنگنج بحیثیت مزبان کشنگنج پیس کنونشن کی جانب سے آپ تمام عقائد اور دھرم کے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامی طریقے سے آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات گرامی آج سہروزہ کشنگنج پیس کنونشن کا آخری پروگرام ہے اس پروگرام کو سننے کے لیے ہم سب دور دراز علاقوں سے اور مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہیں ان میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں اور مسلمان بھائی بھی ہیں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر اس آخری پروگرام کا آغاز ہو جائے خواتین و حضرات آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے یقیناً یہ موضوع یہ ٹاپک نیا لگتا ہے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا پیش کریں گے ویسے بھی جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اپنی زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی نئی چیز کو پیش کیا جس سے یہ امت نواقف رہی یا اس کی طرف اس کا ذہن گیا ہی نہیں ہو جانے پر لگا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے یہ بھی تو دین کا ایک پارٹ ہے دین کا ایک حصہ ہے آج کا یہ موضوع تقریباً اسی طرح کا موضوع ہے کہ اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے بزرگو اور دوستو خواتین و حضرات یہاں پر موجود تمام سامین کرام آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کشنگنج پیس کنونشن آج اپنے آخری مرحلے میں ہے آج کے بعد نہیں معلوم کہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا سننا ہمیں پھر نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ممکن ہے اللہ کبھی پھر ایسا دن ہم کو دکھائے ممکن ہے کہ پھر ایسا نہ ہو اب ہم آتے ہیں شخصیت کے تعریف کی طرف جس کے لیے ہم واقعی بے قرار ہیں کچھ لوگ تین دین سے یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل دو دن سن چکے ہیں اور ہمارے بیچتر افراد ایسے ہیں کہ آج وہ پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں ایک بار ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہم تعریف کرائیں اس عالمگیر شخصیت کا جس کا نام ہے ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک 45 سالہ مومبی انڈیا کے رہنے والے تعلیمی ادبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے اسلام اور دگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے مقرر پیش ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیر ہے تمام انگریزی اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامی ریسرچ فانڈیشن مومبی کے صدر قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی اقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا پر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں ان میں امریکہ کیناڈا برطانیہ اٹلی سعودی عرب مصر متحدہ عرب ایمارات کوئیت قطر بہرین اممان اشٹریلیا نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ بوٹسوانا ملیشیا سنگاپور ہونگ کاؤنگ تھائیلینڈ انڈونیشیا گانا ٹریڈیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنو جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظر کامیابی کے ساتھ ہیں سن دوہزار اسوی میں شکیگو امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا ہندووں کے گروہ سریسری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دوہزار چھے میں بینگلور کے پیلس گراؤنڈ پر مناغدہ ان کا عوامی مباحثہ بانوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے موقع اخبار انڈین ایکسپریس نے سن دوہزار نو اسوی میں سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دوہزار نو اسوی کے دس چوٹی کے رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دوہزار دس اسوی میں اول مقام ملا اس فہرست میں مقام بنانے والے یا پہلے مسلمان تھے انڈین ایکسپریس ہی کے سن دوہزار دس اسوی کے سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں نو اسیوہ مقام حاصل رہا امریکہ کی جارج واشنگٹن انورسٹی نے انہیں دنیا کے پانچ سو باثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی اسلام شیخ احمد دیدات نے سن 1994 اسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن 2000 اسوی میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے چار سالوں میں وقر دکھایا جو میں چالیس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کمو بیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگرام میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈی دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں ڈاکٹر زاکر نایک صاحب اب انقریب ہی آپ کے روبرو ہونے والے ہیں ہم صرف ایک شیر کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیں گے کہ سہرہ سہرہ غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں پیالا پیالا زہر گھلا ہے پیالا پیالا زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نایک سب کچھ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلی وصابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَ قَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِينَ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ رَبِّ شَلِي صَدْرِي وَيَسْسِلِي عَمْرِي وَهْلُ الْاُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي میرے محترم علماء میرے محترم مزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو ماشاءاللہ آج کا جو نظارہ ہے الحمدللہ آپ کی محبت کشنج گنج کے لوگوں نے اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے الحمدللہ اسلام کے لئے اپنی محبت اور اپنا جذبہ ظاہر کیا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ نے صرف بمبئی نے ماشاءاللہ پورے مہاراشرہ کی لوگوں کو غارہ دیا اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں میری کوئی تقریر میں اتنا بڑا مجموع نہیں ہوں گا ہندوستان یا سارے دنیا میں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اس جذبے پہ اللہ آپ کو جدائے کھیر دے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگیزی میں کرتا ہوں کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں اردو ہندی میں بات کروں کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو ہندی تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے پہلے میں میری ان گلتیوں کے لئے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید لگتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کے اس تقریر کا موضوع ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے یہ موضوع عام موضوعوں سے ہٹکے ہیں کچھ الگ ہے کچھ بدلہ سا ہے کئی لوگ مجھے پوچھنے لگے یہ لیبل کیا ہے اور اس کا اسلام سے لینا دینا کیا ہے اور مسلمانوں سے لینا دینا کیا ہے تو یہ موضوع ذرا ہٹکے ہیں عام موضوعوں سے میں نے آج کی تقریر شروع کی قرآن مجید کے آیت سے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر چوپن میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا جَاءَكَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَا بِعَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ حَلَيْكُمْ اگر آپ کوئی مومن سے ملتے ہیں ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس ایمان ہیں تو آپ اسے السلام علیکم کہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اس کے لئے فرض ہے کہ وہ اسے سلام کرے السلام علیکم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سلام کرے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں وَإِذَا هُوِي تُمْ بِتَحْيَةِمْ فَحَيُوْ بِحَسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ قُلَّ عِشَائِنْ حَسِبَا جس کے معنی ہے کہ اگر کوئی کوئی تمہیں اچھے طریقے سے سلام کرتا ہے وش کرتا ہے گریٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اسے اور اچھے طریقے سے سلام کرو گریٹ کرو وش کرو نہیں تو کم از کم اتنے ہی اچھائی سے اور اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بہتری نے حساب رکھنے کے لئے قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے گریٹ کرتا ہے وش کرتا ہے سلام کرتا ہے آپ اسے اور اچھے طریقے سے گریٹ کرو وش کرو سلام کرو نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے اور اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بہتری نے حساب رکھنے کے لئے مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم آپ کو کہنا چاہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو کہنا چاہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اور آپ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام یہ بھی اور بہترین طریقہ ہے الفاظ وہی ہے لیکن دل میں سے نکل رہے ہیں تو اسے بھی کہا جاتا ہے اور اچھا کوئی کہتا ہے السلام علیکم آپ کہیں گے وعلیکم السلام الفاظ تو وہی ہے لیکن دل میں سے اور نکل رہا ہے اسے بھی کہتے ہیں بہترین طریقہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اسے اور بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں خصوصاً ہمارے مسلمان تاجروں کے آفس میں کہ اگر مسلمان باس آفس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی اسطاف اسے کہتے ہیں السلام علیکم 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 سلام یا ہی خالی نام کے لئے علیکم سلام یا علیکم سلام یہ غلط ہے آن نیچہ کرنا غلط ہے قرآن آیت کے خلاف ہے کم از کم اتنا تو بولنا ہی چاہیے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں سب مسلمان نہیں لیکن اکثر دیکھتے ہم کہ جب بوس انٹر کرتا وہ اتنا بیزی ہوتا ہے مالک جب انٹر کرتا اتنا بیزی ہوتا آفس میں اگر کوئی سلام کرے تو وہ سلام بولیں گا یا کبھی کبھی جواب ہی نہیں دیں گا یہ غلط ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں مختلف طریقے ہے کسی کو وش کرنے کے لیے کسی کو سلام کہنے کے لیے کسی کو آداب کرنے کے لیے اور سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگلیش میں کہتے ہیں good morning afternoon good afternoon good evening good night سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگریزی میں کہنا good morning آپ سوچ سکتے کہ اگر ایک صبح وہ زور کی بارش ہو رہی ہے طوفان آ رہا ہے لوگ پریشان ہیں اور اگر آپ کسی کو ملتے ہیں اور اسے وش کرتے greet کرتے اور کہتے good morning good morning اچھی صبح وہ صبح میں کیا اچھی ہے طوفان ہے بارش ہو رہی ہے سیلاب آ چکا ہے اور آپ کہہ رہے good morning اچھی صبح یہ کچھ طریقہ ہوا اور اگر آپ سکول میں جاتے ہیں انگریزی سکول میں اکثر جب تیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو سارے بچے ساتھ میں کہتے good morning سر عام طریقہ ہو سکتا ہے کہ سکول میں آنے کے پہلے وہ تیچر اپنے بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے آتا ہے ہو سکتا ہے صبح کو جھگڑا ہوتا ہے وہ صبح کو کو سرائیں اسی صبح کبھی زندگی میں واپس آنا نہیں چاہیے اس صبح کو وہ تیچر کو سرائیں کہ میرا جھگڑا بیوی کے ساتھ کہتے ہیں good morning sir اور وہ بھی کہتا ہے good morning to you یہ کیسی greeting ہے اس کی معنی اچھی صبح ضروری تھوڑی کہ ہر صبح ایسی اچھی ہے اسلام میں السلام علیکم کے معنی آپ پہ سلامتی ہو آپ پہ امن ہو آپ پر شانتی ہو چاہے آج صبح کو طوفان آیا ہے یا جور کی بارش ہو رہی ہے یا سلام آ چکا ہے بار آ چکی ہے اگر آپ کسی کو کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو وہ خوش ہو گا کسنا بھی بڑا طوفان ہو اگر کوئی آپ کو کہتا آپ پہ سلامتی خوش رہی گے آپ پہ بھی سلامتی آلہ ہے پھر بھی کوئی کہتا آپ پہ سلامتی ہو آپ پہ سلامتی ہو اس میں کوئی گلت بات نہیں کونٹیکس میں چاہے بار آئے نہیں آئے اچھا موسم میں خراب بوس چاہے آپ کا بیوی کسی جھڑا ہوا اور کوئی آپ پہ کہتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو کونٹیکس میں تو کوئی بھی موقع پہ یہ گریٹنگ یہ کہنا کہ آپ پہ سلامتی ہو السلام علیکم may peace be on you سب سے بہترین گریٹنگ ہے ہم دیکھتے آج کل نوجوانوں میں جو انگریز مدرس اور کالیجز جاتے ہے وہ ایک دس رہ کو ملتا کہتے ہائے آپ دیکھیں گے رستے کے دور سے ایک لڑکا کہیں گا کالیج کا ہائے وہ کہیں گا ہائے یہ ہائے کی معنی کیا ہے آپ اگر کھولیں گے ڈشنیری یہ ہائے کی معنی کیا ہے انگلیش میں تو کیا ہے نہیں پتا اردو میں پتا ہائے 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 بولتے نا کوئی چیز آپ لے ہائے ہائے انگلیش میں ہائے جی ایچ ہائے مطلب اچائی پہ یہ ہائے جو بول رہا ہوں ہائے اس کی معنی مجھے پتا نہیں لیکن ہائے جی اچ پتا ہائے مطلب اچائی پہ اور ایک ہائے ہوتی ہے اگر آپ زیادہ شراب پی لیے اور نشے میں دوت ہے تو اسے کہتے ہائے آئی ونٹ ٹو پارٹی آئی گوٹ ہائے جو شراب کے نشے میں دوت ہو جاتا ہے اسے انگریزی میں کہتے ہائے آئی آئی ونٹ ٹو پارٹی آئی گوٹ ہائے یہ گریٹنگ ہے یہ کوئی طریقہ کسی کو سلام کرنے کا اور ایک عام طریقہ دنیا میں ہیلو کی کیا مانی وہاں لکھا گیا ہے اکسفور ڈشنری میں ہیلو means an informal way of greeting informal way of greeting مطبق کسی کو آپ سلام کرنا ہے informal اپنے پند میں تو ہیلو بولو یہ انگریزی لفظ ہیلو آیا کئی سے اور ایک مانی اس کی اکسفور ڈشنری میں اور کو کبھی بات چیز شروع کرنے کا ہے تو ہیلو سے شروع کرتے ہیلو 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 شروع کیسے ہوا ہیلو ہیلو بولنا شروع کیسے ہوا سب سے پہلے ٹیلی فون کو اجازت کیا ایک شخص ہے جس کا نام ہے الیکزانڈر بل الیکزانڈر بل وہ انسان جس نے ٹیلی فون کو سب سے پہلے اجازت کیا وہ ایک وقت جب گھر سے بہا نکل رہا تھا تو ٹیلی فون کی بل بجی تو جلدی میں بات کرنے کیلئے اس نے اٹھا کی بولا ہیلو تو یہ ابھی ہمیشہ ٹیلی 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 میں شروع کرنے کے بل لو کہتے ہیں ہلو 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 یہ الیکزانڈر بل نے ایک بار کہہ دیا اور ابھی سب انسان کہتے ہیں لیکن میں اس ڈیفنیشن کو پوری مکمل طور پر مانتا نہیں ہوں کہ to start a ٹیلی 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 بات چیت کو شروع کرنے کے لئے کہتے ہیں ہلو میں اس کو مانتا نہیں ہوں کیوں کہ آج بہت بہار جب بچ ٹیلی ٹیلی خراب ہوتی ہے ہلو 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 اور خصوصا آج یہ تین دن میں اتنے لوگ کشن گنج مہے ہے مہول جیم ہو گئے مہول لگ رہا ہی نہیں ہے اور موبائل پہ بات کرتے کرتے لائن کٹ رہی ہے اور لوگ کہتا ہیلو ہیلو تو یہ دیفنیشن کہ ہیلو کے معنی ٹیلی فون کی باتچیت کو شروع کرنے کے لیے مکمل ڈیفنیشن نہیں ہے اکثر بچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے in between the conversation اگر آپ بائبل پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے گریڈ کیا وش کیا عذاب کیا لکھا ہے gospel of luke میں chapter number 24 verse number 36 میں when jesus christ peace be upon him approach the upper room جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر کے کمرے میں گئے he wished his apostles shalom علیکم انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا shalom علیکم shalom علیکم ہیبرو میں وہی ہے جو عربی میں ہے السلام علیکم اور انگریزی میں may peace be on you اور اردو میں آپ پہ سلامتی ہو عیسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہم مسلمان سلام کرتے ہیں جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اسی طریقے سے ہمارے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اسی طریقے سے ملا اور کہا ہیبرو میں شلام علیکم عربی میں السلام علیکم انگلیس میں may peace be on you اردو میں آپ پہ سلامتی ہو پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ آج مغربی دیش جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں کیوں یہ ایسے سلام کو نہیں دوراتے کیوں نہیں کرشن جب دوسروں سے ملتے ہیں تو شلام علیکم یا السلام علیکم may peace be upon you کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں کیوں گڑ ماننگ بولتے گڑ ماننگ تو میں بائیبل میں کہیں پڑھائی نہیں کہ گڑ ماننگ کوئی پیغمبر نے گڑ ماننگ کہا اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا شلام علیکم آپ پہ سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر آخری نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر تین کتاب اس سلام میں حدیث نمبر پانچ تین سانت چار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سواری پہ ہے اسے سلام کہنا چاہیے جو لوگ چل رہے ہیں جو لوگ سڑک پہ چل رہے ہیں انہیں سلام کرنا چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو پہلے سلام کرنا چاہیے اکثر صحابہ کوشش کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو سلام کرے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے کتنے بھی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آج پہلے سلام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں موقعینے دیتے تھے خود پہلے سلام کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر تین کتاب السلام چپٹر نمبر نو سو تین حدیث نمبر فائی تھری سیون ایٹ پانچ تین ساتہ مسلم سرماتے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ پانچ چیزوں پہ ایک ہے کہ سلام کا جواب دے اگر کوئی چھیکے اور کہے الحمدللہ جواب منہ چے یارمک اللہ بیمار کو دیکھنے جانا اور میت میں جانا یہ پانچ چیز مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی سیڑھی کے نیچے اتر رہا ہے اس سے پہلے سلام کرنا چاہیے جو آدمی سیڑھی کے اوپر جا رہا ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہے صحیح مسلم میں بخاری میں کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی مومن سے ملو جب بھی کوئی مسلمان سے ملو تو آپ کو السلام والیکم ہمارے آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آپ مسلمان کو دیکھو آپ سلام کرو چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے سیڑھی پہ اترنے والے لوگ چڑھنے والے لوگ سے پہلے سلام کرنا چاہیے جو لوگ سواری پہ ہے جو لوگ چل رہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے چلنے والے بیٹنے والے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے یہ سب صحیح ہے لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہ نہیں پہچان ہوں گا کہ میرے سامنے جو انسان ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں میں سلام کیسے کروں قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان میں نے تو سلام کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے لیکن اگر میں یہ نہیں پہچان پاؤں گا کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے یا شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہی کیا نہیں تمہیں کیسے سلام کرو تو یہ question mark ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑھیں گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہی کے نہیں میں بہت سے کانفرنس سے اڈن کر چکا ہوں اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے کانفرنس میں ہر پارٹیسپنٹ ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے جب لیبل یا بیچ کو ہو اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن اس کا نام اور اس کا اہدہ اسے کہتے ہیں ان فارمل انٹرڈکشن ان فارمل مطلب عام طور پر ایک آدمی کی پہچان عام پہچان اس کا نام اس کا ڈیزگنیشن اگر ایک انٹیلیکچول بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپس نام اور اس کا عوضہ ہو سکتا ہے یہ نام ڈاکٹر ہے انجینئر ہے لائر ہے اس کا عوضہ لکھا ہوتا ہے اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کے سپیشیلٹی لکھی رہتی جو لیبل ہو پینتا ہے بیچ جو پینتا ہے اس کے نام کے نیچے اس کے لکھی ہوتی ہے سپیشیلٹی ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنکولوجس اورتو کا ڈاکٹر خواتین کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈی ایٹریشن بچوں کا ڈاکٹر کارڈیولوجسٹ دل کا ڈاکٹر نیورولوجسٹ دماغ کا ڈاکٹر جورولوجسٹ کٹنی کا ڈاکٹر تو اس کے نام کے ساتھ اس کی سپیشیلٹی ہوتی تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے اگر دماغ کا پرابلم ہے ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے دل کی تکلیف ہے دل کا ڈاکٹر ہے اسے کہتے انفارمل انٹرڈکشن لیبل اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لئے ایک انٹرڈکشن کے لئے تو کہ ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو اللہ کے رسول فرماتے تو مسلمان کا لیبل کیا ہے مسلمان کی پہچان کیا ہے بنا مو کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہی کیا نہیں تو کیا پہچان ہے کیا پہچان ہے مسلمان کی یہ چودہ سو سال سے آ رہا ہے تو کوئی نہیں پہچان کی دروت نہیں ہم کو بیچ پیڑنے کی دروت نہیں مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پیڑنے کی دروت نہیں کہ اہم مسلم دروت نہیں یہ چودہ سو سال سے آ رہا ہے مسلمان کی پہچان کیا ہے مسلمان کا لیبل کیا ہے میرا اشارہ ہے داڑی اور ٹوپی کے طرف اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فقر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کے بیچ ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے لگائیں گے یا نہیں آپ کو فقر ہے تو اگر آپ کو فقر ہے کہ آپ مسلمان ہیں اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پین لو اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں راکر بھائے اسلام کیا داری ٹوپی میں کیا اسلام داری اور ٹوپی میں کیا اللہ کو ضروط ہے داری ٹوپی کی تو میں کہتا ہوں میں مان لی آپ کو اللہ سبحانہ وطالہ کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہی کہنے اللہ کو داری ٹوپی کی ضروط ہی نہیں اللہ کے پاس تو علم گیب ہے اللہ تعالی کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہی کہ نہیں اللہ کو داری ٹوپی کی ضروط ہی نہیں اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے کوئی لیبل کی ضروط نہیں اس کے پاس تو علم گیب ہے اگر آپ اچھے انسان ہیں جنت کی حق دار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گا اگر آپ برے انسان ہیں نرک کے حق دار ہے دوزک کے حق دار ہے تو دوزک میں ڈالیں گا اللہ کو داری ٹوپی کی ضرورت اللہ کے پاس علمِ گیب ہے لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علمِ گیب ہے میں تو انسان ہو نا انسان کے پاس تھوڑی علمِ گیب ہے اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہی کیا نہیں مومن ہی کیا نہیں اللہ کو ضرورت نہیں انسانوں کو تو ضرورت ہے پہلے ہم ذکر کریں گے داڑی کے بارے میں اکثر علماء جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑی رکھنا مسلمان کے لئے فرض ہے چند کہتے ہیں کہ سنت موقع دا ہے سنت ہے مستحب ہے لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ آیا جو میں نے تحقیق کی پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ ایک ہی بار آیا سورہ تہاں میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں جس میں کہا گیا ہے کہ حارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ تہاں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 اس میں موسیٰ علیہ السلام جب حارون علیہ السلام سے تیش میں آکے بھڑکتے جب نیچے اترتے پاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شیر کر رہے بھڑکتے اس وقت حارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائے فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے یا ہی اے میرے بھائے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حارون علیہ السلام کی داڑی تھی جتنی میری تحقیقے قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ لیا داڑی ایک بار آیا لیکن انڈائریکٹ دالی رکھنا چاہئے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو سورہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو بتیس سورہ نرسہ سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹ سورے مایدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نائنٹی ٹو سورے انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سورے انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورے انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھےالیس سورے نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوبپن سورہ محمد سورہ نمبر ستالیس آیت نمبر تیتیس سورہ تقابون سورہ نمبر سکٹی فو آیت نمبر بارہ سورہ مجادلہ چپٹ نمبر ففٹی ایٹ ورس نمبر تھرٹین کئی جگہ قرآن مجید محلی اللہ تعالیٰ فرماتے اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن میں جنت اللہ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اگر آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکلی آپ اللہ کی بات مان رہے ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول کیا فرماتے داری کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے جلد نمبر ساتھ بک آف ڈریس کتاب اللباس چیپٹر نمبر سکسٹی فو چو سٹھ حدیث نمبر سانس سو اسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو ڈاڑی رکھو اور موچھوں کو کتراؤ کیپ دو بیرڈ اور ٹرم دو مستیچز اس کی بادوالی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چیپٹر نمبر سکسٹی فائیو چیپٹر نمبر پی سٹھ حدیث نمبر سانس سو اکیسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موچھوں کو کتراؤ اور داڑی کو بڑھاؤ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے داڑی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کتراؤ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ جب میڈیکل کالج میں تھا اور میری داڑی اگدم چھوٹی چھوٹی تھے اگدم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال تو ایک مسلمان نے کہا اوہ داکھر بھائی کیا نورانی چہرہ تو میں نے کہا جزاک اللہ میرے ہمت افضائی کا میں جانتا ہوں کہ میرے پہ داڑی اچھی لگتی نہیں لیکن مسلمان ماشاءاللہ ہمت افضائی کر رہا تھا ارے بہت اچھا نورانی چہرہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے چند لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی نہیں لگتی کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی لگتی اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملیں گا لیکن اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لئے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لئے داڑی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملیں گا اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملیں گا نئے اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے تو اور ثواب ملیں گا میں جانتا ہوں کہ دھاڑی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی ابھی بھی نہیں اچھی لگتی لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگیا یہ دھاڑی ذاکر بھی گیا میں نے لگا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے ہیں اتی اللہ تو ہی رسول تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملیں گا نئے اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملیں گا اور عام طور پر آپ دیکھیں گے انسانوں عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ دھاڑی رکھتے ہیں دنیا میں اسی فیصد لوگ جو دھاڑی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں اسی فیصد تقریبا مسلمان ہیں اور یہ باقی بیس فیصد میں سے پچچتر فیصد یا ہی کل ملا کے پندرہ فیصد انسان جو دھاڑی رکھتے ہیں وہ فوراں معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ سلیب ہے کروس ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کرشن ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے عوم کی یا ٹھیک آکی معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے یہاں ہو سکتا ہے سکھ ہے معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے تو اگر آپ کوئی دھاڑی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں نائنٹی فائف پرسنٹ نائنٹی فائف پرسنٹ آپ صحیح ہوں گے کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک لیبل ہے اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائیں گا اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھاکنا سر کو ڈھاکنے میں اقتلاف ہے کوئی نہیں کہتا فرض ہے کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا ہے کوئی سر کو ڈھاکنا فرض ہے اس میں اقتلاف ہے کیا یہ مصطب ہے سنت ہے اکثر علماء کہتے یہ سنت ہے کچھ کہتے ہیں مبا ہے مبا مطلب اپشنل نہ آپ کو سواب ملیں گا نہ کوئی فائدہ ہوئیں گا نہ گناہ ملیں گا اپشنل کرنے کیا کرو نہیں کرنے کیا مت کرو لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے شیخ لانسر دلمانی بھی کہتے ہیں کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے اگر آپ پڑھیں یہ حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر سات کتاب اللباس میں چپ نمبر سولہ حدیث نمبر چھے نو آنٹ اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ وان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے بھار نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی ایک دوسری حدیث ہے انہذ بن ملک رضی اللہ وان فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا کئی حدیث ہے اور ایک حدیث ہے سہی بخاری میں جلد نمبر ساتھ میں کتاب اللباس میں چپ نمبر سترہ حدیث نمبر چھے نو نو اس میں انہذ بن ملک رضی اللہ وان فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہلمٹ تھا ایسے کئی حدیث ہے اور شیخ ناصر دنالبانی کے مطابق ایک بھی حدیث نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے بھان نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا ایکسپ فور جب وہ احرام کے حالت میں تھے تو اس لئے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڑھاکنا سننا تھے کچھ علماء کہتے ہیں موبا ہے لیکن اکثر کہتے ہیں سننا تھے یہاں ہمارے جو سر کو ڈھاکنے کا اکثر طریقہ عام تو مسلمانوں میں تو ہندوستان میں وہ ہی ٹوپی ایک لیے بھی لوگیا داری دوسرا ہو گیا ٹوپی یہ ٹوپی جو میں ہی پہن رہا ہوں وہ سستی ہے تیس روپے کی ہے تیس روپے کی تھوڑے اچھی کالٹی لیں گے تو پچاس روپے کی اور اچھی لیں گے تو پچھتر روپے کی یہ ٹوپی یہ معمولی ٹوپی ہے ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پوچھا سکتی ہے ہم اس سے لوگوں کو ڈر کیا اور پہننے میں مشکل کیا نہ مہنگی ہے کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی دو سو روپے ہجار روپے کچھ لوگ ماشاءال اچھے چھوڑوپی پہنے میں سستی ٹوپی پہنے داؤں تیس روپے کی لیکن سر کو ڈھاکو اگر آپ نوکری کرنے جا رہے آپ کا باس آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنوں ٹھیک ہے میں ٹوپی کو گھزے میں دالو لیکن جب نوکری سے بھان نکلے اس ٹائم تو پہنو وہ تھوڑی بہت آپ کو تنکہ دے رہا ہے اس ٹائم تو پہنو مسلمان اکثر کیا کرتے جب مسجد میں جاتے نماز پر نکلے ٹوپی پہنے مسجد کے بھان نکلتے ٹوپی آندر ڈالتے کیوں نماز کے لئے پہنے اچھی بات ہے ٹوپی پہنے اچھی بات ہے الحمدلہ کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھاک رہے لیکن نماز کے بھان نکلے تو ٹوپی خیسے میں نماز کے وہ ٹوپی پہنے اچھی بات ہے فرض نہیں ہے لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سرے ڈالتے اچھی بات ہے لیکن جب نماز کے بھان نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنو نماز میں جب پہنے رہے تو بھار بھی پہنو نماز میں کیونکہ بمبے شہر میں رہتا ہوں بمبے والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اپنے دادا سے پوچھو پچاس سال پہلے سانٹھ سال پہلے اسی سال پہلے بمبے شہر میں اگر کسی کو ٹیکسی میں سہر کرنے کا ہوگا تو کیا کریں گے ہو وہ دیکھیں گے ٹیکسی ڈائور ڈالی ٹوپی والا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ڈالی ٹوپی والے اماندار ہیں یہ داری ٹوپی والا مجھے گھمائیں گا نہیں تو لوگ اکثر چاہے مسلمان یا گہر مسلم ہو وہ گہر مسلم بھی ڈھونتا تھا کہ ٹیکسی ڈائور اگر داری ٹوپی والا ہے تو مجھے وہ بے اکوفنے بنائیں گا اگر کسی کو کچھ دکان سے خریدنے کا ہے تو کوشش کریں گا کہ دکاندار ہے وہ داری ٹوپی والا ہے تو آئیے مجھے بے اکوفنے بنائیں گا یہ مجھے چیٹنے کریں گا کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی ایک گہر مسلم بھی سوچتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکھانے دیں گے والے میں ان کی بات مانو یا نہ مانو یہ مسلمان ہمیں دھوکھانے دیں گے اتنی عزت تھی داری اور ٹوپی کی یہ کبھی کی بات ہے پچاس سال پہلے سانٹھ سال پہلے اسی سال پہلے جب ہی پیدا نہیں ہوا تھا میری عمر ماشاءاللہ پچاس سال سے کم ہے لیکن آج آج اگر ممبئی میں آپ داری ٹوپی پہنے تو لگتا ہے رہی یہ تو بھائی گھنڈا ہے دادا آ گیا تو آج کس کو دادا گری کرنے کا ہے تو داری ٹوپی یہ سوچ بن گئی سوچ بدل گئی اور بدلنے کی وجہ ہی کیا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان گلتیاں کر رہے کچھ مسلمان گلتی کرتے میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داری ٹوپی والا گنڈا ہے تو ابھی گیر مسلمان کا نظریہ بدل گیا ہے داری ٹوپی والا مطلب بچ کے رینے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو میڈیا ابھی گلت پچھر پیش کرنے لگا داری اور ٹوپی کا داری ٹوپی میں کیا ہے اسلام تو ہی داری ٹوپی میں اور وہ دور بھاگنے لگے لیکن میں کہتا ہوں مان بھی لو کیا یہ نظریہ بن گیا ہے عام ماحول کہ داری ٹوپی پیننے والا صحیح انسان نے کم از کم آپ داری ٹوپی پینو اور ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں باقی کہے چھوڑو میں تو اماندار ہوں میں تو سج بولتا ہوں میں تو حق بولتا ہوں اسی لئے جان بوچھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے سکڑوں سالوں سے اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریہ کو بدل سکتے ہم کیوں نے اس نظریہ کو بدلے کیوں نے بدلے لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے کیوں نے اس کو ہم عمل میں لائے یہ لیبل ہوا داری اور ٹوپی کا اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پین لیجئے مسلمہ کا لیبل کیا ہے مسلم خواتین کا لیبل کیا ہے مسلم عورتوں کا لیبل کیا ہے جب بھی ہجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر مسلمان پہلا ذکر کرتے ہیں خواتین کے ہجاب کے بارے میں لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی پہلا ذکر کرتے ہیں مرد کی ہجاب کے بارے میں پھر عورت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں جب بھی خواتین کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو ایک مسلمان تھا جو ایک لڑکی وہ دیکھ کے بہت دیر سے گھر رہا تھا تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط حرام ہیں تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی بنا کوئی سوچ کے اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کوئی حرزیں لیکن زبر جستی اس خاتون کو فرسے دیکھنا یا گھڑنا حرام ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو دس منٹ تک دیکھیں گے بنا پل کے جھپکائے without blinking میں پل کے جھپکوں گا نہیں without blinking دس منٹ تک دیکھوں گا اور بولو گا میری نظر پوری نہیں ہوئی to feast on the beauty is prohibited تو اگر بائی مشٹیک آپ نے دیکھ لیے تو معاف ہے لیکن واپس سے پھر سے من دیکھو so that you can feast on the beauty اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہہ دو مومن عورتوں سے مومنات سے کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے پڑے خال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈاکو اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے اور سوائے اپنے بیٹوں کے شوہر کے والد کے سامنے اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردی کی ضرورت نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ چھے فرائض ہیں ہجاب کے لئے چھے فرائض ہیں ہجاب کے لئے عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرز ڈیفرنس ہے مرد کے لئے پہلا نکتہ ہجاب کا ہے جو نیول ٹونی ہے جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تکے بیمبی سے لے کے گھٹنے تکے عورت کے لئے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھلی تک کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے لیکن شکناصرد علمانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھکنا فرض نے اس میں اختلاف ہے چھوٹی سی باتیں باقی پانچ جو فرائض ہے ہجاب کے وہ عورت اور مرض میں یقصہ ہے دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیب دکھے تیسے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے اتنے مہیم نہیں ہونا چاہیے اتنے ٹرانسلوس ان ٹرانسپین نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے کی ثرو دیکھ سکے چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکی لی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے پانچوے نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے جیسے آدمی بالی پہنے یہ صحیح نہیں ہے اور چھٹا دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پھرنا چاہیے چھے فرائض ہے ہجاب کے بارے میں اور اللہ فرماتے ہیں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر انسٹھ میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ بھار جائے تو اپنی جسم پہ جلباب اوڑ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھڑے کانی نہیں کرے گا یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی بھار جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھڑے کانی نہیں کرے گا اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر دو جڑوہ بھینے ہیں دونوں خوبصورت ہے یکسہ خوبصورت ہے اور ایک جڑوہ بھین وہ پہنیے اسلامی لباس پورا جسم ڈھکا ہوا صرف چہرہ اور ہاتھ تری تک دکھ رہا ہے اور دوسری بھین پہنی ہوئیے ویسٹرن کلوز مگربی لباس میری سکٹس شورٹ ویٹ ڈیپ لو نیک اور اگر وہ کشن گنج کے سٹیشن پہ ریلوی سٹیشن پہ چل رہی ہے اور ادھر ایک لفنگا ٹھیرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھڑنے کے لیے یا مجھے پتا کشن گنج میں لفنگیں بہت کم ہیں مڑھ ہو سکتا ہے ایک آدھ ہے اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھڑنے کے لیے ٹھیرا ہوا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھڑیں گا وہ بہن وہ جڑوا بہن جو اسلامی لباس پہ نہیں ہے یا وہ جڑوا بہن جو مگربی لباس پہ نہیں ہے میری سکٹس شورٹس کس کو چھڑیں گا مگربی لباس والی کو آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لندن میں یوکے میں ان کو حجم نہیں ہوا یوکے میں میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوڈز میک دو وومن ٹو بی سسیپٹیبل ٹو ریپ مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پینے ہیں جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے جادہ تو چانسید ہے کہ بلاتکار اور ہوں گا تو ہوم مینسٹر نے مجھے بینڈ کر دی مجھے یوکے جانی کی عزت نے کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوڈز کہ وزہ سے کم لباس پینے چانسید ہے کہ اتنا کہا اور وہ پیپر نے کہا کہ زاکر عورتوں کے خلاف ہے میسو جنسٹ میسو جنسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب زاکر عورتوں کے خلاف ہے سندے ٹائمز نے آرٹیکل لگے جون ٹو داؤزن اٹر میڈیا کا خیل نا میڈیا ہیرو کو ویلن ویلن کو ہیرو بناتا ہے ایک مثال ہے ہمیں کیا تھا نا پہلے سب سے طاقتور آج سب سے طاقتور ویپن ہتیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا ایٹم موم نکلے بوم نے میڈیا میڈیا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو تو وہ میڈیا سنڈے ٹائم سب سے مشہور نیوز پیپر یوکی کا لنڈن سنڈے ٹائم میں آتا ہے بڑے الفاظ میں زاکیر میسو جنیسٹ زاکیر عورتوں کے خلاف کیونکہ کہتا ہے کہ مغربی کپڑے کم کپڑے پہننے سے آپ دعوت دیتے ہے بلات کار کے لیے اتنا کا ایک سال پہلے ہی وہی پیپر مارچ نائن 2009 میں ایک آٹیکل شایع کرتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ون سیونت ہر سات میں سے ایک برٹیش کہتا ہے کہ اگر عورت کم کپڑے پینے تو اسے مارو مہنے تو نہیں کہ عورت کو مارو بھائے وہی برٹیش ملک میں ہر سات میں سے ایک آدمی یا ہی تقریباً پندرہ فیصد برٹیش کہتے ہیں کہ عورت اگر ایسے کپڑے پینے تو اسے مارو اور پانچ سال پہلے 2005 میں یہ نیوز پیپر نے سروے کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 26 فیصد برٹیش یا ہر چار میں سے ایک سے زیادہ 26 فیصد برٹیش یہ کہتے ہیں کہ ایسے مگربی لباس پینے کے وجے سے بلات کار کو دعوت دی جاتی ہے اس time سروے پیپر سروے کرتی ہے برٹیش کہتے ہے چلے گا ہندوستانی کہتا ہے مسلمان کہتا ہے تو حضم نہیں ہوتا اسے کہتے ڈوگلے پن ٹو فیس جام ٹن حق کی بات حضم نہیں ہوتی تو کیا کر دیا زاکر کو بین کر دیا ہم ساتلائٹ کی سر یہ جا رہے پیس ٹی وی اور لوگ دیکھنے لگے ایک کیوں اس کو بین کیا آکسفورڈ یونین ایک ڈیبیٹنگ یونین چند انسانوں کو محقا مل چاہ بڑے بڑے عوضے والے مجھ جیسے ناچیز کا تو چانس ہی نہیں منسٹرز پرائیم منسٹرز جارج بوش مارگریٹ تھچر جون ایف کینیڈی آلبرت آئنسٹائن سوا سو سال پرانا مائیکل جیکسن کلنٹ اسٹ ووڈ یہ بین کی وجہ سے مجھ مسلمان ٹوپی داڑی والے کو بلائے تو بین کا فائدہ ہوا نا بین کا فائدہ ہوا ان لوگ نے پلان کیا اللہ نے بھی پلان کی اللہ سب سے بہترین پلانر ہے تو یہ ہے عورتوں کا لباس ہجاب پورا جسم ڈکا ہونا چاہئے کپڑے لوس ہونا چاہئے یا عورتوں کا لباس آپ جب دیکھتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے ہر مذہب مثال کے طور پر ہندو مذہب کی لو نشانی ہندو مذہب کی نشانی ہے اوم اگر کسی کو دیکھیں اوم کا پینا ہوا ہے اوم کی انگوڑی پینا ہے اوم کا چین پینا ہے ٹھیکا لگا وہ ہندو ہے عیسائی عیسائی کی نشانی ہے سلیب کراس پینا فورا پتا چل جائیں کہ وہ عیسائی ہے اگر وہ پارسی ہے تو سفید وہ جب پینا اور کالی ٹوپی ہے اسی ٹپیکل پارسی پتا چل جائیں گا یہ پارسی ہے اور سب سے بہترین جو اپنے لیبل کو پہننے میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو اپنے لیبل سے محبت کرتے ہے کوئی قوم اگر ہے اور جو لیبل پہننے سے کبھی ڈرتے نہیں وہ ہی سکھ سکھ اپنے لیبل پہننے سے کبھی بھی نہیں ڈرتا ڈاڑی والا اور پگڑی وہ پراؤڈ ہے اسے گرب ہے کہ میں سکھ ہوں اور کدھر بھی جاؤ اگر فورین کنٹری میں میچ ہو رہی ہے انڈین کو دکھانے کیا ہے تو کیمیرا فوکس کریں گا سکھ کے اوپر داڑی والا پگڑی والا فورن حالان کہ سکھ ہندوستان میں دو فیصد ہے لیکن ہندوستانی کو دکھانے کے لیے سکھ کو دکھائیں گے فورن وہ سکھ کبھی بھی گھبرات آنے اپنی داڑی پیریں گا اپنی پگڑی پیریں گا چاہے وہ اکیلا لاکھوں کے مجمع میں ماشاءاللہ یہاں پہ اپنے پاس سکھ بھائی ماشاءاللہ پہلی روپے بیٹھے ہوئے لاکھوں کے مجمع ایک دم اور میں ان کی داد دیتا ہوں ماننا پڑے کبھی گھبراتے نے یہاں تک کہ انڈیان گورنمنٹ نوکری میں وہ گھبراتے نے انڈیان آرمی میں چاہے نیوی میں چاہے ملیٹری میں سکھ اپنی داری پگڑی کے ساتھ میں کہنے ڈا پہلی بار 1996 میں 1996 داری گنتی میں میری اپنی پگڑی پہنی پہنی ملیٹی ملیٹی فرانڈ پیچ کے اپر ایک کنیڈیان انڈیان تھا سکھ تا نیشنای کنیڈا کی لی چکا تھا وہ بھی کنیڈی آرمی میں اپنی پگڑی پہنی آور وہ لڑے گا بھائی یہ میرا حق ہے ان کی داد دینا پڑے گا ہم مسلمان کئی بار دیکھیں گے اگر مالک کہیں گا بھائی داڑی کٹو ہاں مجبوری میں کٹ دیتے سب نہیں کافی ہے مجھے نوکری نہیں ملتی وہ داڑی کٹ دیں گے سکھ کو کبھی کوئی بولنے کی حمد بھی نہیں کرے گا کوئی حمد نے کوئی جانتا ہے بھائی یہ ماننے ہی نیوالا ہے ہم مسلمان سمجھتے ایڈوکیٹڈ ہے جتنے زیادہ تعلیم افتا اتنا سمجھتے ہی کہ یہ ضرورت نے اسلام داڑی ٹوپی میں نہیں اکثر آپ دیکھیں گے گریب لوگ گریب لوگ بند داس داڑی ٹوپی رکھتے جتنا امیر اتنی کم دادات میں داڑی ٹوپی دیکھیں گے آپ دوستان کے لوگ سو امیر لوگ لائن میں رکھو اور سو گریب لوگ کو رکھو گریب لوگ کی فیصد داڑی ٹوپی میں زیادہ ہے امیر لوگ کی کم ہے کہ اللہ کے کچھ ہونا کیا ہے امیر سوچتا کہ اگر میں داڑی ٹوپی رکھوں گا تو دشمن بن جائیں گے اور بڑا بزنسمن سوچتا اگر میں داڑی ٹوپی رکھوں تو میرے پارٹنر مجھ سے ناراض ہوئیں گے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ مجھ سے ناراض ہوئیں گی اللہ ناراض ہو چلے اللہ کو پٹا لیں باقی اللہ اور اللہ کے رسول کو پٹا لیں گے گورنمنٹ کو کھن پٹائیں گا یہ افسوس کی بات ہے کس سے ڈر ناراض جتنی اوچائیں پہ جاتا ہے اتنا وہ گھبراتے ہے اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لئے کیوں مجھے ماشاء اللہ مجھے بہت محبت موکہ دعویٰ کرنے کا سواب کمانے کا میں بہت سے پرائیم منشٹر کو ملاؤ دنیا کے بہت سے پریسیڈن کو ملاؤ بہت سے شیخ کو ملاؤ بہت سے راجاؤ کو ملاؤ اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا میں نے ڈاکٹری چھوڑی ہوں کولا ان مسلمین کون سب سے اچھا شخص ہے وہ شخص جو لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتا ہے وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا کہ میں مسلم ہوں تو جب پتا چلا کہ دائی ڈاکٹر سے اچھا ہے تو میں ڈاکٹر آف پانچ سال میڈیسن کیا پاگر آدمی ہے اللہ کے محبت میں اللہ کے رسول کے محبت میں کر لیے کی اللہ کے لیے اللہ نے پہنچا دیا کدھر ابھی جو ہم نے کبھی بھی اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی شورت کے لیے نے ہم میڈیسن چھوڑ دیا اللہ کے راہ میں دعوت کرنے کے لیے آج اتنا بڑا مجمہ اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر روتا تھا اور توہید ایڈیوگیشن ٹرسٹ اشتیار دیتی تھی دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ رہا تھا اس کے ایک فیصد آڈینز بھی نہیں آتی تھی بڑے بڑے پرائم منسٹرز منسٹرز راجہ جتنے آپ مسلم کنٹری کے نام لو ما شاء اللہ میں گیس رہ چکا ہوں ان کے محل میں رہ چکا ہوں ان کو مل چکا ہوں کہ اللہ تعالی جب آپ کا ساتھ دیتا ہے گیر مسلمان مجھ سے ملنا چاہتے ہے منسٹرز پرائم منسٹرز اور ہمیشہ میں جاتا تو داڑی کے ساتھ جاتا میری عزت کرتے کیا ڈرنا کیونکہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور میرے نزدیک اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ مجھے گرب ہے کہ میں مسلم ہوں کیونکہ میں میرے دین کے بارے میں ہو جاتے وہ ڈھرتے ہے کہ میری دولت چلے جائیں میرے کلائن چلے جائیں میرے کسٹم ہوں چلے جائیں مجھے تو مہین جاتا ہوں مجھے کنسیشن ڈسکاؤن فری جب میں اپور پہ آتا ہوں مسلمان کسٹم ہو پہ شاید دھریں گا ہندو آئیں گا او داکیر ساب جو کہیں سچ کہیں سچ کہیں سچ کہیں ہوتا نا ہوتا ہاتھ رکھ کہنا پڑتا ہے کوٹ کے اندر کبھی پروپلم نے یہ داری ٹوپی کی وجہ سے ڈسکاؤن کی وجہ سے دینے کرتا ہو لگ اللہ تعالی دے رہا ہے وہ سمیہ گراؤن ہے سمیہ گراؤن یہ تو بینٹی فائف پسن کیا تو ما شاء اللہ آسان وہ گراؤن ہائر کرنا بہت مہنگا ہے پچھتر فیصد ڈسکاؤن تو کیوں ڈرنا اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے تو ڈرنا چاہیے اب چوری کر رہے کچھ غلط کر رہے تو ڈرنا چاہیے نا پکڑے جائیں ایک وجہ ہو سکتی کیا مجھ پہ اچھی لگتی نہیں ہو سکتا ہے اس پہ میں بہث نہیں اچھی لگتی لیکن کم از کم آپ کو ثواب تو ملے گا دا جا نہیں اچھی لگتی ثواب تو ملے گا دا ہر تو ہوں گا کہ آپ ایک ایمان والے انسان ہیں اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھبر آتے کہ لوگ کو پتا چل جائیں گا میں مسلمان ہوں تو آپ چھپانا چاہتے ہے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہے کہ میں مسلم ہوں کیونکہ آپ بولتے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے گیر مسلمان کے بیچ چھوٹے لوگ بیش اوپر کے لوگ سب میں بیزنس مین اتنے لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہوئیں گا اللہ کا فضل ہے اوپر نیچے بیش کے سب ٹائپ کے لوگ حقی بات ہے تو کیا بنانا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ 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 جلد نمبر دو کتاب الصلاح چپٹر نمبر تین سو چودہ حدیث نمبر انیس سو بتیس انیس سو تیس اور انیس سو چوتیس یہ رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ عورتیں جو حیث میں ہیں ان کو بھی صلی اللہ کے لئے لے کے جاؤ اور جو حیث میں ہیں وہ صلی اللہ نہ پڑے لیکن عیدگا کے وہاں جائے دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ سارے عورتیں عیدگا کے لئے جانا چاہئے حیث والی عورتیں بھی لیکن وہ نماز نہ پڑے لیکن کم از کم دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کو بھی بھولتے عدگا جاؤ بھلے نماز مت پڑھو کم از کم دعا تو کرو کیا حکمت ہے کیا حکمت ہو سکتی ہے حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ ہر روز مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پانچ بار نماز پڑھے اور سب سے بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھے سب سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے تو پانچ بار مسلمان اکرتا ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے اس سے بڑی جماعت ہے ہر ہفتے جمعہ کے نماز تو جمعہ کے نماز میں آپ کو پتا ہے کہ تعداد اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے یہاں تو ماشاء اللہ بڑا مجموع لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے ہندوستان میں یہ تو ماشاء لوگ کہتے کشمیر کے بعد نمبر دو پہ آتا مسلمان کی پسند میں لیکن یہ کئی گاؤں ہیں ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے گاؤں وہاں لوگ کو پتہ نہیں جب دیتے عید میں تیس ہجار مسلمان چالیس ہجار مسلمان مسلمان کی احمد افضائی ہوتی ہے لوگ کو پتہ نہیں جب مسجد میں پانچ بار نماز کے لئے ملتے تو پتہ چلتے رہے یہ مسلمان بلڈنگ میں رہے رہے جمعہ میں ملتے اور مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ سال میں دو بار تو اگر چھوٹے سے گاؤں میں جب پتہ لگتا ہے کہ تیس ہجار چالیس ہجار پچاس ہجار مسلمان تو ہمت افضائی ہوتی ہے حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر کوئی دشمن ہے وہ دشمن بھی سوچیں گا دس بار چالیس ہجار مسلمان پچاس ہجار مسلمان کڑھ بڑھ کرنے کے پہلے سوچوں گا میں تو this is my psychology مثال کے طور پہ اگر کوئی شہر میں بس میں یا ٹرین میں ایک مسلم خاتون جا رہی ہجاب پین کے اور اگر ایک آدمی کو چھڑنے کا ہے لیکن اس بس میں اگر پچاس لوگ بیٹے وہ پانچ لوگ کو دیکھیں گا ڈاڑی رکھے ہو ٹوپی بینتے ہوئے وہ لفنگ دس بار سوچیں گا کہ اگر میں یہ مسلم خاتون کو چھڑا یہ پانچ لوگ مجھ پہ ٹوٹ پڑیں بھلے وہ ضعیف ہے برابر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے لیکن داڑی ڈوپی ہے میں چھڑوں گا پانچ لوگ مجھ چھوڑیں گے یہ اور ایک قصہ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک مسلمان تھا ماشاءاللہ پریزگار پانچ ٹوٹ نماز پڑھتا تھا رمضان میں روزے رکھتا تھا زکاة دیتا تھا حج کیا تھا لیکن اس کا لیبن نہیں تھا داڑی نو ٹوپی داڑی نہیں ٹوپی نے ایک بار جاتا ہے بزار میں سیپ خریدنے کے لئے پھل خریدنے کے لئے چھوٹا بچہ باقڑے پہ پھل بیچ رہا ہے بیٹا تمہیں نام کیا ہے میرا نام سلطان تو ضعیف انسان نے پوچھا سلطان تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا تو بچہ بولتا ہے چاچا میں سمجھا تم ہندو ہے وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے چاچا سے جو پریزگار ہے پانچ ٹرم نمازی ہے زقاة دیتا ہے روزہ رکھتا ہے کہ تم مشرک ہو میں پوچھتا ہوں گلتی کس کی اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ کوئی بھی مذہب میں اسلام میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا سب سے بڑی گالی اگر کوئی مسلمان کو دے سکتا ہے وہ یہ کہنا کہ وہ شرک کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ضعیف انسان اتنے پریزگار پاش ٹیم نمازی زقاد دیتے ہے روزہ رکھتے ہے حج کے لے گئی اگر کوئی اسے مشرک کہہ رہا ہے تو کس کی گلتی وہ بچے کی گلتی کس کی گلتی کس کی گلتی اس کی گلتی اگر کوئی میں پوچھتا ہوں یہ بزنس مین جو ہے بڑے بزنس مین ان کو اگر کوئی بولے گا تو چور ہے وہ تو چھوڑے گے نہیں تم کو اگر بڑے بزنس مین کو آپ نے کہا کہ آپ چور ہے وہ تو تمہاری زندگی خراب کر دیں گے اپنے پوری طاقت لگا دیں گے بڑا بن اس کو کوئی مشرق کر ان کو فرق نہیں پڑتا چور تو چھوٹی گالی ہے برابر کی نہیں چھوڑی کر گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے نا ان کو چور کہیں گے اتنا بڑا لگیں گا تمہاری زندگی برباد کر دیں گے چھوٹے انس انس اگر تم نے چور کہا کوئی بڑے بزنس مین کو وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے تم نے ان کو بڑی گالی دی مشرق کر ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کون ذمہ دار کون ذمہ دار اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پیل لیجئے ہر نسان کا نام ہوتا ہے مہ علاقے سے آتا ہوں مہار شٹر سے جسے کہتے کوکن علاقہ اور کوکن میں جو رتنگری کی اریا ہے میں کوکنی ہوں وہاں ہمارا سرنیم کافی ہندو مسلم ملا ہو رہت ہے مثال کے طور پہ نائک تھاکر دھامس کر پا مسلم نائک ہندو ہندو پا مسلم دھامس کر ہندو دھامس ملتا چلتا اسی طریقے گجرات میں آپ جاؤ دیسائی شاہ پٹیل مسلم دیسائی ہندو دیسائی مسلم پٹیل ہندو پٹیل مسلم شاہ ہندو شاہ ہمارے آخری پیغمبر حمد صلی اللہ میں اسے وہی رہنا چاہ آپ کو معلوم بڑھ چاہ کون سے نسل سے آ رہے تو اکثر خاندانی نام کو نہیں بدلنا چاہیے لیکن اگر آپ کیسے نام ہیں جیسے میرے بھی ہے تو دیکھو کہ آپ پہلا نام کمس کم نام سے پتا لگے کہ آپ مسلم ہیں عبداللہ محمد زاکر سلطان معلوم بننا چاہیے مسلمان نام اکثر لوگ کیا کرتے کبھی کبھی خصوصا جو بڑے بزنس میں رہتے نا ان کا نام ہوئے محمد نائک ایم نائک لوگ کو پتائی نہیں چلے گا مسلم میں کہ ہندو ہے ہندو میں بھی میری قبولیت مسلم میں بھی قبولیت ماشاءاللہ میری قبولیت ہندو میں زیادہ ان سے زیادہ میں اپنے آپ کو زاکر کہتا ہوں کوئی پروپلم نہیں کیوں تو ایسا جان بوچ کے شورٹ نام دینا ایم نائک تو لوگ سمجھے دونوں جگہ پاسو یا ہی آپ کے نیت میں کچھ خوٹ ہے آپ کس کو بے کو بنانا ہو یا مسلم پولیٹیشن بھی ہو ماف کرنا کوئی پولیٹیشن ہے تو کم ہے پولیٹیشن جو لیبل پہنتے لیکن اکثر فول مسلم علاقہ ہوئیں گا تو رکھیں گے داری ٹوپی مکس علاقے میں کوئی مسلم جیت کے آتا ہے میں تو نہیں جان داری ٹوپی رکھیں گے مکس علاقے میں مسلم آتا ہے تو نہیں رکھیں گے کیوں میں تو مکس علاقے میں اسے جاتا ہوں اور میں خوشی سے رکھتا ہوں مجھے کوئی گم نہیں کیا ڈرنا اور کچھ کچھ نام ایسے رہتے جو حرام نہیں کہوں گا لیکن ایسے نام میں جو دونوں جیسے مثال کے دور پہ میرا ہندو میں میرا ہے اور مسلم میں میرا ہے سمیرا ہندو میں سمیرا مسلم میں سمیرا تو اگر آپ سنیم اگر کلیر ہے شیخ خان تو پرابلم نہیں لیکن سنیم بھی ایسے ڈبل ہے اور نام بھی ڈبل ہے تو کمز کم نام کو بدلو اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے ہر ادارے کا کچھ یا کچھ یونیفارم ہوتا ہے مثال کے طور پر سکول میں آپ سکول جب جاتے ہے تو سکول کا یونیفارم ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں آپ سکول میں جانا چاہیں گے تو آپ کو پہن پڑھیں چاہے چلتا ہے اس کا ارادہ کیا ہے اور آپ دیکھتے جبھی بھی کوئی آدمی اپنے پیشے سے اپنے کام سے خوش ہے تو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص میڈیکل پاس کرتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کے نام کیا کیا لگاتا ہو دکٹر کیوں لگاتا ہے وہ خوش ہے میں ڈاکٹر رومائے ڈگری ملی ہے ڈاکٹر گاڑی پہ لگاتا ہے کرس لال کرس اس کو لال رنگ پسند یا نہیں پسند وہ لگائیں گا تو ضرور اب لال کرس کے اوپر کیس ہو گیا تو بھی درہ سائن چینج ہو گیا انڈیا میں وہ سائن چینج ہو گیا درہ اب مسلمان کنٹری میں جائیں گے تو ریڈ کرس ہے تم کو لال کلر پسند یا نہیں وہ ڈاکٹر بنتا ہے مسلم کنٹری میں لال کرس بن لگاتا ہے وہ نے بولے گا لال رنگ نہیں پسند تو بھی لگائیں گا مان لو آپ کو داڑی نہیں پسند نے پھر بھی لال رنگ لگائیں گا کیوں ڈاکٹر رنے کا فقر تو اسی طرح کی اگر آپ مسلمان ہیں آپ کو مسلمان بننے اور رہنے کا فقر ہے تو اسے ظاہر کرو اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو اور تخریر ختم کرنے آپ مسلمان کہنے سے گھبرا امت میں جانتا ہوں کہ آج کی میڈیا اتنا مسلمان کو ظلیل کر چکا ہے کہ ہم اکثر گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے مسلمان کو ظاہر کرنے کے لیے اور جتنے آپ تعلیم پاتے مغربی تعلیم اتنا مسلمان سمجھتا ہے میں educated ہوں یہ سب ضرورت نے وہ سمجھتا ہے میں educated ہوں Francis بیکن نے کہا تھا little knowledge of science makes you an atheist in depth knowledge makes you a believer in God تھوڑا بہت science کی جانکاری ہوگی تو بن جاتے ناسٹک in depth knowledge ہوگی science کی گھری knowledge ہوگی science کی تو بن جاتے توحید پالیں اسی طریقے سے تھوڑی knowledge آپ مل جاتی ہے science کی اسلام نہیں جانتے سمجھ نہیں لگتے داڑی کی ضرورت نے ٹوپی کی ضرورت نے ہمارے ادارے میں جہاں سے میں آتا ہوں اسلام ی رسول فانڈیشن میں ہر ملازم کو فرض ہے اگر میرے وہ ملازم کریں گا فرض ہے داڑی رکھو توپی پینو اور تھکنے کے اوپر بھی پینو یہ اور مشکل ہے تھکنے کے اوپر پیننا اور مشکل ہے یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کم از کم پانچ حدیث بخاری شریف میں جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ تھکنے کے کپٹا تھکنے کے نیچے ہے وہ جل جائیں گا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس سے لیبل ظاہر ہوتا نے ایک دم بھٹ ان ڈائرک ہوجاتا ہے ہمارے ادارے میں فرض ہے خواتین کو ہجاب پھڑنا جس طریقے اللہ کے رسول فرماتے قرآن اور صحیح حدیث میں اور ہر ملازم کو ٹوپی ڈاڑی اور ٹھکنے کے اوپر چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے کوئی بھی ہو نیچے سے لے کے اوپر تک کے کیونکہ یہ دیش ہندوستان مجھے اختیار دیتا ہے کیونکہ میں مائنوریٹی اورگنیشن چلا رہا ہوں میں کچھ بھی رول ظاہل کر سکتا ہوں جو ہمارے دھر میں ہیں یہ ہمارا دیش ہم کو ازازت دیتا ہے تو کیوں ڈرے ہم دیش ازازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ بولتے فرض ہے ہم مسلمان بھاگتے کیوں دیش یہ دیش ہندوستان مجھے ازازت دیتا ہے ایز 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 اینسٹیوشن میں نہیں جانتا ہوں شاید ہندوستان میں ہوں لیکن میں نہیں جانتا ہوں میں ایک بھی دارے کو نہیں جانتا ہوں جس کے اندر لکھا ہے ان کو لوکری پہ لگانے کے پہلے لکھے دیتے ہے جانتا ہوں بھوست دارے جہاں نبی فیصد لوگ رکھتے لیکن سو فیصد نہیں مینیجر کچھ بھی فرض لکھے دیتے عدی دیتے ہم دیش میں لکھے دیتے بھائی کام کرنے گئے تو یہ ہمارے شرائط ہے کسی کو دھکا نہیں دیتے اور شرائط کی بنیاد ہے قرآن اور صحیح حدیث شرائط ہے داری رکھو ٹھوپی پینو تھکنے کے اوپر لوگ جب مجھے دور سے دیکھتے ٹیلی ویشن پہ ڈاکٹرز آکر نائے ایک سائنس والے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت سے یہ تعلیمی آفتہ لوگ کو نزدیک خیشتا ہوں نزدیک آتا تو بہنم پڑھتا رہی یہ ٹھکنے کے اوپر بند دور سے دیکھتا نہیں نا ٹیلی ویشن پہ دیکھتا نے قریب آتے تو بہنم پڑھتا رہے یہ تو اگدم میں سائنس والا ہوں ماشاء اللہ لیکن سو فیصد تحید والا بھی سو فیصد قرآن والا بھی الحمدلللہ اور سو فیصد صحیح حدیث والا بھی انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں کچھ کیوں نہیں میرے ادارے میں لاغو کرتا ہوں اور بولتا ادارت ہے مجھے دیش میں تو کیا ڈرنا جب دیش ادارت دیتا ہے تو میری درخواست ایک مسلمان تاجر ہے جیسے میں نے کل کہا ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ پہلی چیز آپ کرو قرآن پڑھو تو داری رکھو پھورا سواب مرضی سے نہیں پڑھتے یہ میرا ڈائے میں میں تم کو تن کا دے رہا نماز پڑھو کیا ڈرنا جماعت کے ساتھ پڑھو اکثیار دیا ہم کو اس دیش نے تو کیوں ڈرنا اکثر ہم دیکھتے مسلمان جتنے زیادہ ان کے پاس امپلوئی ہے اتنی زیادہ دین سے دور بھاگتے ہندوستان میں خصوصا سب نے اکثر جتنا بڑا تاجر اتنا بڑا وہ دین سے خود اس کو امان رہے گا لیکن دھرتا ہے کیوں دھرتا ہے بھوستے بڑے بڑے تاجر ماشاءاللہ امان ہے لیکن دھرتے ہے اپنے لیبل سے کیوں تو میری تقریق و ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ سورہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر کیسی مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَال حَقُ وَذَاقِ الْبَاطِل اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَوْكَ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائیں گا اور باطل ختم ہونے کیلئے آیا ہے وَاخْرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُلِللی رب العالمين جزاک اللہ خیران اصلاح معاشرہ کے اوپر جناب ڈاکٹر زاکر نائق صاحب کی مدلل اور پرمغز تقریر آپ نے سمات فرمائی کہ فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مجھے نمک کے کان میں مٹھاس کی تلاش ہے مجھے نمک کے کان میں مٹھاس کی تلاش ہے برہنگی کے شہر میں لباس کی تلاش ہے وَبَرْفَ بَارِ یاں ہوئی کہ پیاس خود ہی بجھ گئی وَبَرْفَ بَارِ یاں ہوئی کہ پیاس خود ہی بجھ گئی میں ساغروں کو کیا کروں کہ پیاس کی تلاش ہے جنہیں سہر نگل گئی وہ خواب ڈھونتا ہوں جنہیں سہر نگل گئی وہ خواب ڈھونتا ہوں کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونتا ہوں لیکن جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو یہ یقین ہے کہ انتم العالون انکنتم مؤمنین اے مسلمانوں تم اگر واقعی سچے پک کے مسلمان بن جاتے ہو تو تمہیں کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا ہے تمہیں بلند و بالا رہو گے کہ یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب کی تقریر ختم ہوئی اب سوال و جواب کا حسین سلسلہ شروع ہوگا صاحب کی یادگار محنت اور سب سے بڑی چیز کہ جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ دعوت دین کو عالمی پیمانے پر عام کرنے کی وجہ سے کشنگنج پیس کنونشن کی جانب سے ایک چھوٹا سا یادگار تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا یہ یادگار تحفہ توحید ایجوکیشنل ٹرشٹ کشنگنج کے چیئرمین جناب مولانا مطیور رحمان مدنی ایبن شیخ عبد المتین سلفی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند مطیور رحمان مدنی کے دست سے دیا جائے گا میمنٹو یعنی وہ یادگار تحفہ لے کے آئیں گے پیس کنونشن کے ایک اہم رکن جناب جاوید سرفرازی صاحب کشنگنج سے خدا کرے فضا یوہین یہ خواب جاگتے رہیں خدا کرے فضا یوہین یہ خواب جاگتے رہیں یہ خوشبویں جوان رہیں گلاب جاگتے رہیں یہ چھوٹا سا ہدیہ یہ چھوٹا سا تحفہ کشنگنج پیس کنونشن کی جانب سے یقیناً اس کی کوئی حقیقت نہیں کہاں یہ چھوٹا سا تحفہ اور کہاں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی عالمگیر شخصیت لیکن کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نسیم تیری مہربانی اب اس کے بعد ہم بڑی عدب کے ساتھ دعوت دیتے ہیں جناب مطیور رحمان صاحب کو کہ آپ ہم تمام سامین کا اور تمام خواتین و حضرات کا شکریہ آدھا کریں اس کے بعد پھر ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے جس کے لئے ہم سب بہت بے قرار اور بیتاب ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون خواتین وحضرات میں آج آپ لوگوں کے سامنے توحید ایجوکیشنل ٹریسٹ کا لیبل بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کیس آیت کا ترجمہ یوں ہے کیوں نہیں ایسا ہوتا ہر گروب سے ایک جماعت نکلتی تاکہ دین میں سمج حاصل کرتی اور جب اپنے قوم کے طرف لوٹتے انہیں ڈراتے وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور گناہ سے بچیں تو یہ ہے توحید ایجوکیشنل ٹریسٹ کا لیبل خواتین وحضرات توحید ایجوکیشنل ٹریسٹ شمال مشرقی ہند میں اقلیت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کی تعلیمی تربیتی بھگ چوبیس سال سے یہ قائم ہے اس کے زیر احتمام کئی تعلیم ادارے ہیں ہمارا خواب ہے کہ یہ ادارہ اگلے پانس سے دس سال کے اندر ڈیم انیورسٹی کے شکل میں آئے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کر بھرپور کوشش کریں گے خواتین وحضرات اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شنگن پیس کنونشن کا یہ سہروزہ عظیم الشان پروگرام اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمين کا جس نے اس پروگرام کی نعقاد کی توفیق بخشی پھر ہم شکریہ دا کرتے ہیں دعی اسلام جناب ڈاکٹر زاکر نائق حفظ اللہ کا جنہوں نے قلت وقت کے باوجود ہماری دعوت پر لبائک کہا پھر ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کشنگن پیس کونونشن کے آرگنائزر اور کشنگن پیس کونونشن کے ذیلی دفتر کے شاخ کے ذمہ داران اور میں خصوصی دور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے میڈیا کے بھائیوں کا جن کے پاس جیسا کی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرمائے کہ دنیا کا سب سے بڑی قوت ہے کہ انہوں نے اس پرگرام کو شروع سے لے کر اب تک بحسن خوبی کووریج پیپر میں میڈیا میں پرنٹ میڈیا اور سارے میڈیا کے ذریعے وہ اچھا کووریج دیئے میں ان کا تہہ دل شکر گزار ہوں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ ہمارے نیک عمال کو قبول فرمائے ڈاکٹر صاحب کا یہاں آنا مبارک ہو اللہ تعالی کا پیس کونونشن پہلا اور آخری کونونشن نہ ہو یہ سلسلہ چلتا رہے ہم اس کے لیے ان سے خود لگانے کی شنگن کی طرف سے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين وصلا اللہ علی نبی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب چیئرمین مطیو رحمان صاحب شکریہ عدا کر رہے تھے تمام لوگوں کا اور چھپے الفاظ میں یہ پیغام علفت پیغام اتحاد دے رہے تھے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اب انقریب ہی شروع ہونے والا ہے ہمارے سوال و جواب کا مرحلہ لیکن دوستو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہر وقت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہمیشہ سامنے ملتے رہے ان کا پروگرام ہمیں ملتا رہے اور ہم سنتے رہے کون نہیں چاہتا ہر کوئی چاہتا ہے چاہتے ہیں نا آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو ہمیشہ سنتے رہیں ان کی باتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں ان کے لیکچرز سے ان کی تقاریر سے سوال و جواب کے حسین منظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو لیکن یہ تو ناممکن ہے دو سال کی میند کے بعد کشن گنجم آپ ان کو دیکھ پائے کیا ممکن ہے کہ پھر دو سال ہم میند کرے تو ان کو دیکھ لیں گے impossible انشاءاللہ اگر چاہے تو ممکن ہے لیکن اگر ہر دو سال پر یہاں آتے رہے تو دنیا میں دو سو کنٹری میں کم از کم ان کا پروگرام ہوتا رہتا ہے تو وہ لوگ پھر مشکل کھڑا کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل فگر ہیں دائی اسلام ہیں دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں جس طرح ہم کشن گنجو والے حق رکھتے ہیں دنیا کے کسی بھی کنٹری کے لوگ وہ حق رکھتے ہیں اور ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے لیکن ہم اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتے اور آج کے دور میں یہ بہت آسان بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے جڑے رہیں تو آج کی ڈیٹ میں بہت آسان ہے اگر آپ کے شہر آپ کے گھر میں کیبل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیش ٹی وی اردو پیش ٹی وی بنگلہ اور پیش ٹی وی انگلیش اگر آپ کے گاؤں میں پیس ایٹی ہے صرف سات ہزار خرچ کرنے کی تو ڈش لگا لیجئے گھر بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہیملی کے ساتھ پڑوسوں کے ساتھ گاؤں والوں کے ساتھ محلہ والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیسے گھنٹہ پیش ٹی وی اردو پیش ٹی وی بنگلہ اور پیش ٹی وی انگریش انشاءاللہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ دو کام ہوگا ایک کام تو یہ کہ آپ اس کے ذریعہ جڑ سکتے ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نایک صاحب سے اور آپ دین کو پھیلانے میں قصد کر رہے ہیں ارادہ کر رہے ہیں ہمت کر رہے ہیں اور ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی سواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں سوال و جواب کی جانب لیکن سوال و جواب سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ وصول اور شرائط بیان کر دیا جائیں تاکہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ یہ مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط سوال نہایت ہی مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر یا کوئی شاعری نہ ہو تیسری شرط دوسری شرط ایک وقت میں ایک آدمی ایک ہی سوال کر سکتا ہے دوبارہ اگر سوال کرنا ہے تو پھر سے آپ کو لائن مانا پڑے گا اور آپ کے نمبر آنے پر سوال کرنے کی اجازت دی جائے گی پانچمیں شرط سوال کرنے میں غیر مسلم کو چاہے وہ بھائی ہو یا بہن اس کو ترجیح ہی دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن نہیں ہے تو پھر باری آنے پر نمبر آنے پر کسی مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن سوال کرے تو اس کو مکمل اختیار ہے کہ اسلام سے متعلق کوئی بھی غلط فہمی اگر اس کے ذہن میں ہو کوئی اشکال ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ پوچھ سکتے ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک سے کوئی بھی سوال لیکن اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن سوال کرنے کیلئے لائن میں ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ سوال کرے آج کے ٹاپک سے متعلق ٹاپک سے ہٹ کر اس کا سوال رد کر دیا جائے گا آج کا ٹاپک ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے آخر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال غیر مناسب ہو تو مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں ان شروط کو ہمیشہ ملحوظے نظر رکھنا ہے ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ جب غیر مسلم بھائی اور بہن کے سوال جواب کا سلسلہ چلے تو اس وقت جب کسی لائن میں کوئی غیر مسلم موجود نہ ہو تو کوئی مسلمان غیر مسلم نام بتا کر غیر مسلم کی طرف سے کوئی سوال نہ کرے بلکہ ہمارا نمبر آگے بڑھ جائے گا یہ خاص طور پر یاد رکھئے دونوں دن یہ گربڑی ہو چکی ہے آج نہ ہو شروط کی پابندی ضروری ہے اب ہم چلتے ہیں اس حسین منظر حسین مرحلہ کے لیے مائک نمبر ایک پر مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو وہاں سے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے اپنا سوال Vijay Bhoutra transition vijay bhoutra main na apki pasまん kuch baate rekhhee i am vijay bhoutra and i am in the profession of making resins which is very similar to yours we make chemicals which bonds certain plywood سو می بھی جوڈنے کا ہی کام کرتا ہوں جو آپ by way of your spiritual I had been to airport we received you I had been here yesterday I was today again in your conference and I was I am here right from beginning during the entire session what conclusion I have arrived from your lectures about three things you have told murti puja is not acceptable that is what I gathered from your it is not acceptable even in the Vedas you have quoted certain rituals certain this one let me tell you I am not aware of the Vedas and Upanishads I am aware of little bit of Bhagavad Gita which we take it priority even if much more than the Vedas and Upanishads then you have told yesterday that other than Quran please excuse me I am not underestimating Holy Quran not at all my intention is not at all there but you have told Keval Quran he you have added the word yesterday he is the law of today which can rectify the people today you have undermined the entire others not even Bible even Gita everything nothing is relevant today only Quran is relevant I am coming to sir please excuse me you will have to give me some time because I Prashtari would like to meet you also and then third you have touched all three days Kal Ki Purana which you have told ke Peygamber is the last avatar there will not be any avatar for that also you have given illustration from Vedas now let me tell you sir no اگر آپ زیادہ 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 کریں گے ہم کو یہاں لوگ اکتیار رکھنا چاہے گا نہیں ٹائم ختم ہتنا لنبا وقت آپ کو میکروفون آنے کے لئے آپ نہیں آیا دس بجنے کے بعد آپ خدے ہوتے اور اتنا لنبا سوال پوچھتے میں جواب دیکھنے کو تیان رہاگر پولیس عزتہ دیتی میں دیتا ہوں کوئی بات سے میں لیٹھ میں قیشت سے بی انکپلیٹ اور لیٹھانس نے خودک میں نہیں آیا کل کل انشاءاللہ بھائی سا پہلا سوال جاؤب نوگ آپ کو کل first question you ask yes first question انشاءاللہ thank you i want to reply to you in public thank you in public not privately i am also going to put your questions in public sir انشاءاللہ i also put my question entire question oh sure tomorrow in public sir thank you thank you Vijay Bhutra and i am an industrialist کل سام کو میں نے آپ کی پاس میں کچھ باتیں رکھی میں نے اس باتوں کو لے کر کے رات بھر کافی منن کیا اور کافی میرے بیتری جو کلکتے میں پندیت ہے ویدوانا انسوے سے بات کی and visواس کیجئے sir i could not sleep throughout the night آپ سے ملنا چاہ رہا تھا سبیر بہت چیستا گی but unfortunate اتنے آپ کا بیست کارک بایا مل نہیں پایا بات کرنے کے بعد میں آج ابھی اتنا سکون محسوس کر رہا ہوں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ کر کے کہ آپ نے جو جو باتے کہی تین دنوں میں وہ سب صحیح اور آپ کے نینے جتنے بھی سے سب ٹھیک تھے کہیں آپ نے غلط نہیں کہا میں نے جب پرشن پر گوھر کیا تب مجھ کو یہ سمجھ میں آئی کہ میرے کو پرشن ہی نے کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ میں اب یہ تو ہا میرے پرشن میں آپ سے کچھ میرا ایکسپیرینس کچھ میرے بندوں کے ساتھ میں جو میں یہاں کرتا ہوں سیر کرنا چاہوں گا اور اس کے لئے آپ سے اجازت ہے صرف دو یا چند منٹوں کی سر میں کچھن گنج میں جب بھی رہتا ہوں میرا عدیق دستو ہے میرے بھائیوں کے ساتھ میں بکتا ہے میں مسلمان سب دکا اس لئے یوز نہیں کر رہا ہوں میں نے یہاں پر بھائیوں کے آگے مسلمان سب دکا اس لئے نہیں کیا سر کیونکہ میں اپنے آپ کو اور ہنڈو بھائیوں کے بیچ کیا پاتا ہوں سو میں یہ مسلمان اور ہندو بھائیوں کے ڈیفرس نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی مصال دیتا ہوں سر ہمارے یہاں پر سید مجرول حسن جی ہیں ان کے رمجان کے پویتر مہینے میں ہم یہاں پر ایک آیوجن کرتے افتار کا ویسواس مانیے سر اس سمیں اتنا پویتر واتاورن رہتا ہے یہاں پر اور اتنی کسی لگتی ہے اس کا پورا دائتو مجر بھائی ہم لوگوں کے پر دے دیتے ہیں ہمارے اور بھی ہندو مطر ہیں ان کے اوپر میں دیتے ہیں اور جب پانچ بجے کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد کا جو سما رہتا ہے وہ دیکھنے کے بعد میں جب ہم انہیں افتاری کراتے ہیں سر تو ویسواس کیجئے مجھ کو لگتا ہے کہ میں ان میں سے ایک ہی ہوں میں الگ نہیں لگتا ہوں اتنا اتنا پویتر واتاورن اس میں آج میرے یہاں پر اگر مجھے بولا جائے تو گفران بھائی سمبو بھائی میں کن کن کا نام لوں سر آپ کو پپو بھائی ہند مسلم بھائی اتنے بھائی ہیں میرے سب بھائی ہو جاتے تو میں اتنا پویتر واتاورن اپنے کو پاہتا ہوں اس کے ساتھ میں ابھی چھوٹی مسا دیتا ہوں سر آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے ہندو الگ دوسرے کاسٹ میں غلط دھارناوں کو دور کرنے کا اس کے پریاس میں میں نے بھی ایک کام کیا اور میں اس لئے بول رہا ہوں اس کو کہ ابھی میرے لڑکے کی سادھی تھی میرے سمدھی نیچرلی ہندو ہے ان کے مانے میں کافی غلط دھانائیں بیٹھی بھی تھی میرے یہاں سے کچھ میرے خاص میتر بندو وہاں پر گئے ہیں اور لیٹ بی ٹھے لیو تین دن ان کے لوٹنے کے بعد انہوں نے مجھ کے پون کیا بلے بھوترا جی آپ کے جو میتر یہاں پر آئے تھے ان سے مل کر کے کہ ایول ان کی پریزن سے اور ان سے تھوڑی باتوں سے ہماری کافی کافی دھانائیں دور ہو گئی اب میں ان کے پرتی کبھی بھی کوئی میری کوئی ایسی بات دی رہتی ہے جس سے جیسے مثلا مان لیجیے مان سہاری اس طرح کا ان کا ہٹی چھوڑ تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا تب انہوں نے مطلب یہ کہا بولے کہ اتنے بڑی بیوار اور اتنے بڑی نیکی بائیچارہ کا بیوار بہت خوش ہوئے تو میرا کہنا یہ سر اسلام کے پرتی میری اچھے دھانا ہے کہ آج یہ بھائیچارہ اور یہ پھیلانے میں بہت بڑی سارسکتہ ہوتی ہے اسلام میں اور میں تہے دل سے آپ کا سواگیت کرتا ہوں سر اور میرے پاس میں آپ کوئی کوششن نہیں رہ جاتا سر آپ کی سلیوٹ ٹو یو سر تینکیو ماشاءاللہ بوترہ صاحب ماشاءاللہ قریب بھائیوں میں سے ہے اور کل رات کو وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے انہیں تین سوال کیا تھا اور میں چاہتا تھا جواب دوں لیکن جہاں تک یہ لوگ کا سوال ہے کہ دس بجے ختم ہونا چاہیے اس لئے ختم کرنا پڑا تو میں نے ان سے کہا کہ پہلا میں آپ کو موقع دوں گا ایک نے تینوں سوال پوچھنے کا لیکن بوترہ صاحب نے کہا کہ پوری رات نہیں سوئی انہیں کوشش کی پندیتوں سے پوچھے اور چیک کیا جو میں چاہتا ہوں اور انہیں اتنا نہ ہو گیا کہ جو بھی میں نے کہا سچ کا ماشاءاللہ اور میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ کی اشادت میرے جواب سے اور اچھی ہے ماشاءاللہ میرے تقریر سے اچھی ہے اور یہی میرا ہمیشہ فلسفہ رہا میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم میں کبھی بھی بھی بھیدبہ ہو یا کبھی بھی آپ پس میں نفرت ہو ضروری نہیں کہ جو میں بولتا ہوں ہر ایک آدمی بات مانے اور جو میری بات نہیں مانتا ہے اس کو میں پہلا موقع دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے درمیان جو غلط فہمیے وہ دور ہو اسی لئے مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں آپ کا جواب نہ دے سے کاخل ہو دکھا مجھے مجھے یاد ہے آپ کا پریس انٹریو جب آپ جس دن یہاں پر کسنگنج میں آئے تھے تو کسی پترگار نے آپ سے کہا تھا کہ منجیل ایک ہے رستے الگ لگ ہیں تب آپ نے ترنت جواب دیا رستے بھی ایک ہے اس دن سے لے کر کہ کل اس وی چار پر بھی میں نے سوچا تو واسطو میں آپ کا کتھر اکدم صحیح ہے سر میں اس میں پوری تبدیلی کرتا ہوں اپنے من سے کہ منجیل بھی ایک ہے سر رستے بھی ایک ہے ہم ہو سکتا ہے رستے میں اکیلے چلنے میں تھوڑا گھبرا جاتے ہیں اس لئے کسی کا سہارہ لے لیتے ہیں مورتی پوجا یا کسی کا سہارہ لے لیتے ہیں بٹ کہیں دور تک جانے کے بعد میں ultimately آپ اور میں میں اور تُو ایک ہو جاتے ہیں اور پھر اکیول رہ جاتا ہے ہم 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 بھائی صاحب بھترا صاحب آپ بولتے کہیں نہ کئی آگے جا کے ایک ہوتے ہیں میری خواہش ہے کہ یہاں سے ایک ہو اگر یہاں سے ایک ہو جائے تو بات بھی کچھ اور ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں زیادہ وقت بتا کہیں آگے جا کے ایک ہوئے تو بہت دور ہو جائیں گے کبھی ہم رہے نہ رہے میری خواہش ہے کہ اندو مسلم یہاں سے ایک ہو سر ایسا ہے ہم تھوڑے ہم آپ کے بنسبت ہو سکتا ہے تھوڑے کم جور دل کے ہو سر بہت بہت شکریہ اور جو آپ کے پہلے جو بھائی صاحب نے سوال بھی کیا تھا جو جہین صاحب تھے لوگ کو کبھی کبھی برا لگتا ہے میں نے یہ کہا بھائے آپ بھی میرے قرآن میں سے کچھ ایسی چیز بتاؤ جو آپ کے بھگوط گیت آپ کے بیت سے ملتے وہ میں سو فیصد مانوں گا میں ڈبل سٹینڈر نہیں ہوں لوگ کو لگتا ہے کیونکہ میں اس سے بات کرتا ہوں لیکن جو لوگ تحقیق کرتے وہ میرے قریب آتے جو لوگ تحقیق نہیں کرتے وہ ہو سکتا ہے مجھ سے دور جاتے لیکن اکثر جتنے گیر مسلمان میرے تقریر سنتے اکثر اکثر اتنے بول سکتا ہوں کہ موہدن اسی فیصد الحمدللہ اسی فیصد سے زیادہ اب یہ نبے ہے کیا پچاسی وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ نائنٹی فائیو ہے لیکن اسی فیصد سے زیادہ ماشاءاللہ جتنے گیر مسلمانوں سے ملتا ہوں وہ سکتا ہے نبے فیصد سے زیادہ وہ جب جانتے ہیں کہ ہمیں ڈوگلے بنانے کرتا ہوں جیسے باقی جتنے دھارمک کے دھارمک پرچار کرنے والے میں بولتا ہوں آپ نے یہ کہ آپ مانیں گے نہیں مانتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دھارمک کتابوں پر عمل کرو اور جو یقصہ ہے کم اس کم اس پر عمل کرو جو ڈیفرنس ہے وہ بات میں کیونکہ جو آپ نے کہا میں بھگوٹ گیتہ سے بھی کوٹ کر سکتا تھا کیونکہ بھگوٹ گیتہ ہے وہ نچوڑ ہے ویت کی اور بھگوٹ گیتہ میں بھی چپٹر نمبر سانت ورس نمبر بیس میں لکھا ہے کہ جو لوگ کی بھاؤنا پائسے سے کھیچی جاتی ہے وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے آپ آگے پڑھیں گے بھگوٹ گیتہ چپٹر نمبر سین ورس نمبر اکیس بائیس تھیس میں شرکشن کہتے ہیں کہ جو لوگ غلط بھگوان کی پوجا کرتے ہیں پھر بھی جو ایک عشور ہے ان کی چیز کو مان لیتا ہے ان کے دعا کو قبول کرتا ہے لیکن جو غلط عشور کی پوجا کرتے ہیں وہ غلط جگہ جائیں گے جو صحیح ایک عشور کی پوجا کرتے ہیں وہ صحیح عشور کے پاس آئیں گے اب اتنی چھوٹے تقریر میں میں وید بھگوت گتہ سب کا تو میں نے دے سکتا ہوں ایک میری تقریر ہے سمیلیارٹی بیٹوین اسلام اور ہندویزم اسلام اور ہندویزم میں یقصانیت اگر میں صرف حوالے دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو درہ گھنٹہ لگتا ہے صرف میں توحید کا ذکر کروں گا ایک بھگوان کا وید میں بھگوت گتہ میں بھگوت گتہ بھی بڑھ چکا ہوں لیکن ممکن نہیں کہ ایک چھوٹے سے سوال جواب سیشن میں میں سب کہوں تو اسی لئے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرا کام آسان کیا آپ نے خود تحقیق کی اور میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بھوترا صاحب نے جو تحقیق کیے میں چاہتا ہوں کہ جتنے یہاں گیر مسلمان ہیں وہ بھی تحقیق کرے اپنی دھارمی کتاب کے بارے میں انشاءاللہ ہم سب انسان ایک ہو جائیں گے اور ایک عشور کی عبادت کریں گے مہت بہت شکریہ اگلا سوال مائک نمبر دو سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں آئی ایم میسٹر پی کے آدم ایم ایسٹیل ورکنگ وکید ڈلی اور ارطا میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں ڈاکٹر شہاب میں اس سے ہنڈی لکس کی جو ترانے چاہتا ہوں بھائی صاحب نے کہا کہ وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی خدا ایک ہی ہے بھوان ایک ہی ہے آپ مانتے کہ مورتی پوجہ گلت ہے یا صحیح ہے گلت ہے ماشاءاللہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیکمبر ہے یس آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے پہ نو کوئی بھی آپ کو دباؤ دے رہا ہے کوئی بھی پریشر کوئی بھی رشوت دے رہا ہے آپ اپنے من سے کرنا چاہتے قبول تو انشاءاللہ کیونکہ جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ اس دیش میں کسی کو زبردستی کوئی دین میں لانا مذہب تبدیل کرنا حرام ہے اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا حرام ہے لیکن آپ اپنے دل سے اپنی مرضی سے اگر اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتے آپ اگر چاہتے کہ مسلم بنے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دور آئیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ الاللہ الاللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدو و رسولو و رسولو میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے والا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سمان و تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین حندگی دے اور انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی دعا دے جزاک اللہ خیران یہ بز میں میں ہے یہ بز میں میں ہے یہاں کوتا ہے دستی میں ہے محرومی یہ بز میں میں ہے یہاں کوتا ہے دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو کر سکتے ہیں اپنا سوال مائک نمبر تین سے میرا نام دیب کمارسا اور فرنجن میں لائن معاویر اسطان کسنگنج کا رنے والا وارڈ نمبر سترہ کا بیکتے ہوں خگڑا میں میرا کرانہ دکان کا بیپاری بھی ہوں میرا سوال صرف ایک ہے کہ سناتن کیا ہے صرف سناتن کیا ہے میں یہی جاننا چاہتا جس کے قارن میں آپ کے دوار پر اور یہاں اجلہ سے محفیل میں میں آپ کے سامنے کوسچن رکھا ہوں بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ سناتن کی معنی کیا ہے پورا ہے سناتن دھرم سناتن مطلب ایک ہی خدا میں ماننا سناتر دھرم جیسے میں نے کل بھی کہا سوامی دیانیل سرسوٹی نے شروع کیا تھا اور سناتن دھرم مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایشور کیا ہے اور دھرم کیا ہے تو سبسی اوچی کتاب ویت کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو ان نے ویت کی تیکی کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ ایشور کا ڈیفینیشن کیا ہے ویت اور اوپنشد کے ذریعے اور جیسے میں نے کل بھی کہا اور پرسو بھی کہا کہ جب آپ پڑھتے چھندو گیا اوپنشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک اکم ایویدیتیم خدا ایک ہی ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے ستا ستا اور اوپنشد میں چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو نا چپٹر نمبر کسج جانیتانا چا دیپا اُس ایشور اُس بھگوان کا کوئی رب نہیں کوئی والدین نہیں لکھا ہے ستا ستا اور اوپنشد میں چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس نا تستے پتیمہ استی اُس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سنسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس پچر فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچو اُس ایشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی آئیڈل نہیں یہی چیز لکھا ہے یجورویت کے اندر چپٹر نمبر 32 کلوکہ نمبر 3 نا تستے پتیمہ استی اُس ایشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نے کوئی سٹیچیو نے کوئی پوٹریٹ نے اور جو بھرامہ سوترا ہندوزم کا اکم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے تو اگر آپ یہ جان لے کہ بھگوان ایک ہے اس کا عقص نہیں ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے یہ مین اوبجیکٹیو ہے سناتر دھرم کا تو آپ سمجھ چکے سناتر دھرم کیا ہے بھائی صاحب سناتر دھرم ایک سناتر دھرم نہیں ہوتا جو مانب جنم میں مانب روپ میں اس دھرتی پہ آتا ہے وہ سناتر ہوتا ہے اور سناتر کا کوئی دھرم نہیں ہوتا بھگوان ایک ہوتے ہیں اس کی ساکھائیں ہوتے جیسے ایک برکس پہ اس کے ٹہنیاں ہوتی ہے اس کے پتے ہوتے ہیں ان میں فل ہوتے ہیں اسی طرح دھرم میں بھی سناتر ہر ویکتی اس دھرتی پہ جو بھی جنم لیا ہے وہ سناتر ہے اس کا اوپر والے کو ماننے والا جو بیکتی ہوتا ہے اس کی ساکھائیں الیک ہوتے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب جو بھی آپ بات کرتے ہیں میں جو بات کرتا ہوں حوالہ دیتا ہوں وید یا جروید چپٹر 32 شلوک نمبر 3 کچھ بھی بولوں میں بولوں دو جماع دو پانچ دو جماع دو چھے تو مجھے حوالہ تو دینا پڑے گا نا آپ جو بولے کچھ کچھ لکھا ہے مانو سمیتی اس کے اندر جانتا ہوں میں میں جو بات کرتا ہوں حوالہ دے کے ایک دم بریس میں کہہ رہا ہوں آپ جو بول رہے ہیں میں یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں آپ کیا مانتے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ دھرم کو جاننے کے لئے دھرم کے ماننے والوں کو مت دیکھو دھرم کے شاستروں کو دیکھو تو میں یہ سننے کے لئے نہیں آیا ہوں آپ کیا مانتے ہیں شنانتر دھرم میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی دھرمی کتابیں کیا کہتی ہیں اگر میں ہر ایک کی بات سننے لگوں یا لاکھوں لوگ ہیں پانچ سے دس لاکھ کا مجمع ہے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو فائدہ کیا ہے آپ سمجھ رہے نا تو جو بھی آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ کہتے تو آپ حوالہ بھی دو آپ حوالہ دو بھگوت گیتہ کا اپنشت کا ویت کا پھر بات کرو خالی بات کرنے میں کیا فائدہ حوالہ دیجئے بات کیجئے پھر آپ کو پتا چلے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر چار اگر کوئی وہاں پر غیر مسلم خاتون ہے غیر مسلم بہن ہے تو مائک نمبر چار سے اپنا سوال وہ کر سکتی ہے میرے نام ڈاکٹر شویتا اور میں کٹھیار سے بلانگ کرتی ہوں اور میں جاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے دس سال سے اپیش ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان سے ارو ارو ہو رہا ہوں اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اوپر والا جب سب کو چاہے وہ ہندو ہو یوں مسلم ہو شک ہو شای ہو سب کو بنایا تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں ہکارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجنس والے دیکھتے ہیں ریجن کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپر والا ایک ہے یہ سب ہی جانتے ہیں ہندو مسلم جو بھی دھرم سے بلانگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کی اوپر والا ایک ہے یا ایشور ایک ہے یا گوڑڈ ایک ہے کیوں کنفیوجن میں وہ اپنی جندگی پتاتے رہ جاتے ہیں بہن کے دو سوال ہے سوال کے پہلے انہیں کہا کہ اوپیش ٹی وی دو جار شے سے دیکھ رہے اور ٹیلی ویجن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے یہ پہلا سوال اور دوسرا سوال کے سب مذہب والے جب جانتے ایک خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے ان کے دو سوال ہے بہن پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے اس کی مین وجہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہے میڈیا آج میڈیا جیسے میں نے کہا سب سے طاقتور ٹول ہے سب سے طاقتور ہتھیار ہے میڈیا آج ایک ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے دن کو رات رات کو دن تو یہ میڈیا کا کھیل ہے وہ تاسانے جیسے میں نے کہا نا یوکے میں کیا ہوا تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو درتہ رشیہ سے بھی رشیہ چلی گئی ابھی خوف ہے اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں اگر امن سب جگہ پھیلے گا کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہیں فائدہ ہوتا ہے نا جگڑا بگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو بات کریں یہ امن کی war for peace actually کر رہے war on peace ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑے not war for peace war on peace امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑے تو یہ میڈیا ہے بہن میڈیا اتنا powerful ہے اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچھانا چاہے بہن آپ دیکھ رہے peace tv چھ سال سے پہلے اس کے پہلے آپ نے دگر چینل پر مجھے دیکھا میں پوٹنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کو کئیسا لگتا ہے اسلام کا مدب peace tv دیکھنے کے بعد آپ کے کیا خیالات ہے اسلام کے بارے میں میں بچپن سے یہ ایک تیسے خلاف کری ہوں مورتی پوچھا جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے دوسرا سوال جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے تیسرا ہے ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں بسواس آس تھا ہے آپ کہیں بھی رہیں اوپر والے کو یاد کیجئے آپ اوپر والے آپ کی دعا جرور سنیں گے یہ میرے بچپن سے یہ میرے دل میں ہے اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئیں میرے مند میں اور بھی ایسے سوال آتے گئے اور میں خود پر خود اس کا سولیوشن ڈھونڈتے گئے اور آج جا کے جب میں آپ کے پیچ ٹی وی سے جوری تو مجھے اور بھی میرا جتنے بھی کنفیوجنز تھے وہ دور ہوتے گئے اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کو کئیسا لگتا ہے اسلام مذہب مجھے بہت پسند ہے آپ کو غلط سے ہمیں دور ہو گئے آپ کے نا جو میڈیا پھیلا رہی ہے ہاں یہ مجھے ہمیشہ رہا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں نہ تو مرتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے صرف اوپر والا ہے جو ایک جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا جس کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانے جو دوسرے کو مانے آپ تو قرآن کے آیت کا ترجمہ کر رہی ہے ماشاءاللہ اللہ کے مردی کے بینا پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے میں جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب گہر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو مانتے کیوں نہیں ہاں یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہیں وہ کی ایک ہی شکتی ہے چاہے وہ گوڑ وہ کرسٹین بولتے ہیں ہندو بولتے ہیں یشور ایک ہے مسلم بولتے ہیں اللہ ایک ہے جب سب بھی بولتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں اس کے مین ذمہ دار ہے دھرم کی عدیقاری دھرم عدیقاری دھرم عدیقاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے جانے ٹھیک ہے لیکن ماننے لگیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی لیکن یہاں پہ دکان بند ہو لو اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنے کتاب کے قریب آئے نہ تو ان کی دکان بند ہو جائیں گے ہر دھرم میں اسے لوگ ہیں نہ تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی تو اسی لئے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کتاب کے قریب لے جائے سب سے پہلا تو میں کہتا ہوں مسلمان اور گیر مسلمان کو اپنی دھرمی کتاب پڑھو ان پہ تحقیق کرو جو یقصان ہے تو اس کے اوپر تاؤ پہلا تو اسی لئے جتنے دھرم ادھیکاری ہے دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں دیکھو عام پبلک عوام چاہے مسلمان کی ہو ہندو کی ہو ہیسائی کی ہو ساتھ میں ہیں لیکن دھرم ادھیکاری جو اکثر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان بند ہو جائیں گی تو یہ مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا اسی لئے اگر سرب دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑھے صحیح معنی سے اس پہ عمل کرے تو سب لوگ ایک اشور کے پاس آئیں گے اور ایک اشور کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اس کے بابجود بھی سب کوئی کلوس کیوں کرتے ہیں اسلامی دھرم کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب سے اچھا دھرم ہے سب راستہ سب ایک ہے اس میں نہ کوئی یہ دکھاوا ہے نہ کوئی آپ کا اس میں اول جھول ٹائپ کا کوئی بھی پرپرنٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ باجہ باجہ یہ بہن کیوں کہ آپ پیش ٹی وی دیکھ چکے تو آپ پیش ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیرشٹ ہیں مسلمان دیشت کردے مسلمان زلیل کرتے مسلمان یہ کرتے خواتین کو حق نہیں دیتے تو سب لوگ تو پیش ٹی وی نہیں دیکھتے انشاءاللہ ایک دن آئیں گا جب دنیا کے اقصر لوگ پیش ٹی وی دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیش ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم دس زبانوں کے اندر پھیلائے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ بہر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے میں بچپن سے مانتے ہوں اوپڑ والا ایک ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں یہ بچپن سے ہی پتا ہے مجھے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر شویتہ جب آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے بودھ پرستی غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہو چکے ہاں یہ ایک چیز میں سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ کے مند میں جو بھی آپ دھرم اپنا رہے ہو یہ تو جوری نہیں ہوتا کہ آپ اسے پری پلیس کریں پبلک کے بیچ میں ضروری نہیں ہے اور اگر آپ مند سے مانتے ہیں تو اوپڑ والا جان رہا ہے کہ آپ کیا ہیں اور اوپڑ والے کو ہی مانتے ہوئے سارا چیز فولو کر رہے ہیں تو کیا جوڑی ہوتا ہے کہ مسلم بتائے ہی کہ ہم مسلم ہیں بہن کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر مند سے مانے کافی نہیں کیا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری زندگی خطرے میں ہیں اور یہ ٹوپک کے اوپر بھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہیں ایسے ماحول میں ہیں ایسے علاقے میں آپ ہیں 99 فیصد سے زیادہ گیر مسلم ہیں اور جنگ کا ماحول ہے اور پتا چل جائیں گا میں مسلم ہوں تو قرآن کی آیتیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں تو آپ شرک بھی کر سکتے ہیں لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے مطلب اگر کوئی پوچھے کہ تو مشرکو آپ کو پتا آپ کی جان خطرے میں آپ ہاں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ عزازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں کوئی بندوق رکھتا ہے سر پہ اور بولا کون ہے تم اگر تم بولے ہاں میں مشرکو لیکن دل میں ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے تو آپ بنے گا نہیں تو اگر آپ کو ڈھر ہے کہ آپ کے اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہیں یا کچھ تکلیف آ سکتی تو مت اظہار کرو لیکن اظہار کرنے سے فالو کرنا آسان ہے جو شخص اظہار کرتا ہے وہ فالو بھی کریں گا اگر اظہار نہیں کریں گا بولتا میں مسلمان ہوں اگر اس کے جان کا خطرہ ہے تو کوئی حرض نے اس کے دل اس کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں اظہار کرنے کی ضروعت نے لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے پھر بھی بولتا ہے نی میں جان کا خطرہ نہیں ہے مجھے کوئی تکلیف میں چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لئے میں نے اظہار کرنا پھر کیا ہوئے گا پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوں گا اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو ادھار کرنا چاہیے کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوئیں گی نماز پڑھنے میں آسانی ہوئیں گی روزہ رکھنے میں آسانی ہوئیں گی اگر قبول نہیں کریں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مایکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی میں بھی فیلڈ میں ہو نا بہن اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مایکروفون پہ آکے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں بودھ پریسی کے قلاب ہوں میں خدا میں مانتی ہوں جب اتنا بول دیئے تو مجھے یقین آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے میں بھی فیلڈ کروں نا آپ ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں آپ کون سے ڈاکٹر ہیں پتا نہیں میں جسم کا ڈاکٹر ہوں آپ پی ای ڈی ڈاکٹر ہیں کا میڈیکل ڈاکٹر ہیں کون سے ڈاکٹر ہیں بھی ہیں آپ ڈینٹسٹ جاتا میں جسم کی ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ تو مجھے پتہ آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے ادھار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوں گی یہ مجھے پتہ ہے پتہ آپ کو نا تو آپ کو جان کا خطرہ ہے اب میں ابھی کلیر نہیں کر سکتی کچھ بھی آپ سے اور ایک لاش سوال ٹھیک انشاءاللہ لیکن آپ میرے نزدیک آپ مسلم ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے جاننے کے لئے اور عمل کرنے کے لئے بھی بھین اور ایک لاسٹ کورشن پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے جب اوپر والے سب کو نیچے بھیجے تو پھر نیچے ڈیوائیٹ کیوں کیا گیا کہ سب الگ الگ دھرم میں بیلونگ کرنے لگے یہ سوال کل پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ اوپر والا جب ایک ہے تو نیچے والے کو ڈیوائیٹ کیوں کیا ہے اللہ نے خدا نے بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا ہے ایک ہی دین قرآن میں لکھا ہے سولیٰ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اندینہ ہند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ایک ہی مذہب صحیح ہے وہ ہے اسلام جس کے معنی ہے امن شانتی حاصل کرنا اللہ کے پیغام پہ عمل کرنے کے بعد تو جو بھی اللہ خدا ایشور کے پیغام پہ عمل کرتا ہے اور امن حاصل کرتا ہے اسے عربی میں کہتے مسلم لیکن کیا ہو گیا ہے کہ کیونکہ خدا نے بہت سے پیغام بھیجے اور جتنے پیغام پہلے آئے تھے وہ محدود تھے ایک گروہ کے لئے اور وہ پیغام ویلڈ تھا ایک وقت کے لئے کیونکہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے انسان پورے پیغام کو حضم کر سکے گا سمجھ سکے گا اسی لئے چودہ سو سال پہلے قرآن بھیجا جتنی پہلے کتابیں بھیجے وہ وقت کے دوران بدلتے گئے لوگ نے بدلے اور خدا نے اسے محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی اللہ نے خدا نے بغوان نے وہ پہلے پیغام جو محدود تھے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی لیکن کیونکہ آخری پیغام قرآن چودہ سو سال پہلے جب بھیجا قرآن میں اللہ لکھتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اسے محفوظ رکھیں گے کیونکہ یہ آخری پیغام ہے اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے اسی لئے وہ صرف ایک گھو کے لئے نہیں صرف مسلمان کے لئے نے صرف عربوں کے لئے نے سارے انسانوں کے لئے اور صرف ایک وقت کے لئے محدود نہیں تا قیمت ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا یہ پیغام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں اسی لئے جتنے پرانے پیغام ہیں بدلنے کے باوجود ان میں جو مین بات ہے جو اصل بات ہے توحید کی کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بدپرستی نہیں کرنا چاہے مرتی بوجہ نہیں کرنا چاہے سارے مذہب کے کتابوں میں موجود ہے وہ الگ باتیں کا دھرم ادھکاری ان کو عام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے سامنے اس لئے لوگ کو غلط فہمیے کہ ذاکیر صرف اپنی مذہب کی بات کر رہا ہے میں ان کی مذہب کی بات بھی کر رہا ہوں تو لوگ جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے تو ایک چیز اللہ نے کیا ہے الحمدللہ بھگوان نے ایشورڈ نے کہ یہ مین پیغام توحید کا محفوظ رکھا ہے اور اس میں یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب ہم پھر لوٹ آتے ہیں مائک نمبر ایک پر مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو کر سکتے ہیں اپنا سوال سر میں جسپال سنگھ کسیرے پٹی سے سر سر میں اس سے پہلے پاپا کے ہوتل میں کھا رہا تھا ابھی میں اپنا کام شروع کیا ہوں تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے میں یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی کا دسویں حصہ ان لوگوں کو دیں گے جو چاہے سردار ہو یا ادھر کوئی بھی کشت کے ہو تو جو اس لائق ہیں اس کو آپ دیں گے تو سر میں کام ابھی شروع کیا ہوں تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں تو ابھی یہ سرکار کے طرف سے نیام ہے کہ ٹیکس بھی ہمیں دینا ہے اپنی انکم کا تو انکم کا ٹیکس جو دینا ہے وہ دسویں سے کیا کرنا ہے اس کو اس کا طرح جانا چاہ رہا تھا ہوں بھائی کا سوال ہے کہ انہیں دھندہ الگ کیا اپنے والد سے اور ان کے مذہب میں اور صحیح فرماتے کہ دسویں حصہ ون ٹین وہ چارٹی میں دینا چاہیے لوگ کو تو یہ پوچھتے ہیں جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے کیا وہ چارٹی میں گنیا جا سکتا ہے وہ گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے اور آپ کے مذہب کے حساب سے خرچہ کرتی ہے تو صحیح ہے کوئی بھی گورنمنٹ بعد میں میں ہندوستان پہ آتا ہوں مثال کے دور پہ کئی مسلم گورنمنٹ ہے جو پورے دنیا میں جو زکاة لیتی ہے اپنے ناغرک سے لیکن قرآن کے حساب سے خرچہ نہیں کرتی ہے تو غلط ہے لیکن بہت سے مسلمان ملک ہے جو زکاة کاٹتی ہے اپنے ناغرک سے اور قرآن اور حدیث کے مطابق خرچہ کرتی ہے تو پھر آپ کو پھر سے زکاة دینے کے ضرورت میں ہمارے اسلام میں دس فیصد کمائی کا نے دھائی فیصد بچت کا اور دھائی فیصد بچت کا اکثر دس فیصد کمائی سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک انسان جب بچانے لگتا ہے گریب انسان کے لئے کم ہے گریب انسان کے لئے دھائی فیصد بچت دس فیصد کمائی سے کم ہے ایک آدمی جو کماتا ہے دس سجار بیس سجار پچھارہ جار روپیہ وہ کما کما کے گھر خریدتا ہے تو گھر تو اس کی بچت نہیں ہوئی بچت مطلب جو عام ضرورت کے علاوہ جو بچت ہوتی ہے اس کا اسلام میں دھائی فیصد دینا چاہیے یا اس کا مطلب پچاسی گرام سونے سے زیادہ بچت آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکاة دینے کا تو گریب انسان کے لئے دھائی فیصد تو اس کے کمائی کا ایک فیصد بھی شاید نہ ہو وہ زیرو فیصد ہے اگر اس کی بچت ہی نہیں تو امیر انسان جو دس لاکھ کماتا ہے مہینے کا ایک کروڑ کماتا ہے بیس کروڑ کماتا ہے وہ کافی بچانے لگتا ہے تو دھائی فیصد بچت اس کے دس فیصد کمائی سے جیادہ ہوتا ہے اگر صحیح طریقے سے حساب کرے وہ سے مسلمان بلتے مہینے تو حساب کرتا ہے نہیں ہوں میں میرے دھائی فیصد کمائی کا دیتا ہوں میں جیادہ دیتا ہوں وہ بے اوقوف ہے امیر لوگ کچھ امیر مجھے ملے آپ بولتے ہیں مہینے تو ڈاکٹر صاحب جیادہ دیتا ہوں کیوں میں بچت کانے دیتا ہوں کمائی کا دیتا ہوں ارے میں نے بولا بھائے سوچ ہی غلط ہے وہ غریب انسان بولا تو سمجھے امیر انسان جتنا زیادہ کمانے لگتا ہے اور جتنی پچت بڑھتی جاتی ہے اس کی کمائی کا فیصد بھی بڑھتا ہے تو اس کے اندر جو آپ نے مجھے پوچھا کہ آج جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے جتنا میرا علم ہے جو آپ کے دھرم میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے خرچہ ہونا چاہے یہ گورنمنٹ ویسا خرچہ نہیں کرتی تو یہ ٹیکس الگ ہے آپ کا دس فیصد الگ ہے سیم سنگ مسلمانوں کے لیے یہ ٹیکس کے اندر وہ دھائی فیصد زکاعت نہیں گن سکتے ٹیکس جو دیتے انکم ٹیکس وہ الگ ہے انکم ٹیکس دینے کے بعد جو اپنی بچت ہوتی ہے آپ کی زیادہ کی مسلمان دھائی فیصد نساب کے اوپر جو ہے وہ دینا چاہیے آپ کو جو کمائی کا دس فیصد دینے کا ہے تو آپ کو دینا ہی پڑھیں گا ٹیکس الگ ہے کیونکہ ٹیکس جو گورنمنٹ کھرچہ کرتی ہے آپ کا سکیزم آپ کا سک دھرم جو کہتا ہے وہ گورنمنٹ ویسا خرچہ نہیں کرتی ہے تو آپ کیونکہ انڈین سٹیزن ہے اور سکی بھی ہے آپ کو دس فیصد بھی دینا ہے ٹیکس بھی دینا ہے سیم چیز مسلمان کے لیے دھائی فیصد زکاعت بھی دینا ہے اگر آپ زکاعت کے حق دار ہے اور ٹیکس بھی دینا ہے اگر آپ ٹیکس کے حق دار ہے حب دان سکتے ہیں سر انا بزنس کے لیے سر بینک گیا تھا سر تو سر وہاں ہم نے ایک لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو سر آپ لوگ کے کافی لوگ چونکہ یہاں آبادی سر آپ لوگ کی جادی ہے تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پروبلم ہے کہ لون جلدی میرا پاس نہیں ہو رہا تھا آپ لوگوں میں بیاج لینے دینے کے لیے تو منع کیا گیا ہے لیکن آپ کے لوگ کتار میں وہاں ہیں تو ہمیں پرسانی ہوتی ہے اس کے بارے صاف کر دیتے بھائی نے پوچھا کہ کیونکہ مسلمان زیادہ یہاں ہیں اور مسلمان میں وہ جانتے ہیں کہ لون لینا لون لینا لون بیاج پہ لینا حرام ہے لون لے سکتے اگر بیاج والا لون نہیں ہے کردے حسن نے تو رہ سکتے لیکن بیاج پہ لون لینا حرام ہے اور بیاج پہ پیسہ رکھنا بھینگ میں بھی حرام ہے تو بھائی ساں پوچھ رہے کہ آپ کے لوگ کیوں کتار میں کھڑے ان کو پریشانی ہوتی ایک چیز ہے انہوں گلتی کر رہے لیکن آپ اگر لون نہیں لے پاتے آپ کو خوش ہونا چاہیے انہوں کھڑے دکھئے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ کو اگر لون نہیں ملا میں خوش ہوں کیونکہ بھلے آپ کے دھرم میں منع ہے کیا نہیں ہے آپ کو نقصان دوں گا میں نے تقریر کیا ہوں انٹریس فی ایکنومی پرومال گریر بیدہ قرآن کہ ربا کے بینا بیاج کے بینا جو مہاشرہ ترقی کرتا ہے وہ سب سے بہتری ترقی کرتا ہے ابھی موقع نہیں سوال جواب کے اندر کہ میں دو ہنٹے کی تقریر کروں لیکن جو بیزنس مین بیاج نہیں لیتا ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے مثال کے ذور پر آج آج اگر آپ شیئر کریں گے کمپنی کی جو کمپنی ڈیٹ فری ہے اگر کمپنی اکثر بڑی کمپنی کے بینک سے لون لیتے وہ کیا کرتے شیئر فلوٹ کرتے یہ کمپنی کی لئے بھی اچھا ہے لوگ کی لئے بھی اچھا ہے یہ جو بیاج کے وجہ سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب ہوتا ہے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب ہوتا ہے اسی لئے بیاج ایک ناسور ہے ناسور ہے معاشرے کے لئے جو دوہزار ایٹ میں جو کرایسز ہوئتا ایکنامک کرایسز پہتا ہے نا سٹی بینک Samlet آپ بیزنس مینے تو جانتے ہیں نا لیمین بردرس لیمین بردرس کا نام سننے گا سٹی بینک جو دوہزار آٹھ میں چار سال پہلے پورا ڈبیکل ہوا پورا گرنے لگا بیاج کی وجہ سے تو اسی لیے بیاج لینا دینا غلط ہے میری آپ سے درخواست تھے کہ آپ کتار میں مت کھڑے رو اپنے کوئی بھائی سے بھولو بھائی ساتھ میں دھندہ کریں گے مل باٹ کے کھائیں گے اس میں آپ کی بھی ترقیوں ہیں اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں میں ہندو ہوں لیکن میں مسلمان بننا چاہتا ماشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ازا جا نصر اللہ والفت ورائت الناس ویدخلون افی دین اللہی افاجہ فسب بھی بحمد ربکا وستقفر انہو کانا توابا ازا جا کیا جو سورہ ہے ماشاءاللہ کہ آپ دیکھ رہے فوج اور فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے اور ہم استقفار کرتے ہیں بھائی صاحب آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجہ غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آپ کو کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کوئی بھی رشوت دے رہا ہے نہیں آپ اپنے مند سے قبول کرنا چاہتے بلکل دل سے کرنا دل سے من سے ہوش ہو آواز میں بلکل ماشاءاللہ انشاءاللہ مہربی میں کہوں گا آپ اسے دھورائیے اشدو اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو اشدو انہ محمدن عبدہو و رسولو میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ آپ کو بہتری ہندگی دے اس دنیا میں آخرت میں اور جنت نصیب فرمائے اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ اسلام کا پیغام پوچھا انشاءاللہ رکھر سب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بھائی اور انشاءاللہ میکنے پوچھنا چاہتا ہوں میکنے پوچھنا چاہتا ہوں میرا چاہتا ہوں میرا چاہتا ہوں ہم لوگ سری کریشن کو سب سے بڑا بھگوان مانتے ہیں جب ہم ہندو ساسروں کرتا ہوں اون ساسروں میں لکھا ہے کہ سری کشن نے سنکچوڑ کی بی بی تولشی دی بی کو بلاتکار کیا تو کیوں ہم ایک بلاتکاری کو بھگوان مانے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم سری کشن کو بھگوان مانتے ہیں اگر اس نے بلاتکار کیا ہے تو بلاتکاری کو بھگوان کیوں مانے بھائی صاحب جیسے میں نے کہا کہ میں ہندو دھارمی کتاب پڑھ چکا ہوں وید پڑھ چکا ہوں مہمبارت پڑھ چکا رامائن پڑھ چکا ہوں اور میں جب پبلک میں پرچار کرتا ہوں تو میں ایسا پرچار کرتا ہوں اچھی باتیں کہتا ہوں پڑھتا ہوں سب کچھ یقسائنیت کی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں اختلاف کی نہیں کرتا ہوں آپ نے جو سوال پوچھے کہ کیوں مانتے میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیوں مانتے آپ اگر کہتے ہیں نہیں ماننا چاہے تو آپ مت مانو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شری کشن صحیح میں بھگوان کے اوتار ہے اگر صحیح میں پیغمبر ہے تو کوئی بھی پیغمبر بلاتکار نہیں کر سکتا ہے سار لکھا ہے تو وہ میں لکھا کیتاب بھائی صاحب میں جانتا ہوں میں آپ کا جواب دیتا ہوں میں جانتا ہوں میں نے نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں میں آپ کو پغیرا ہوں نا مثال دیتا ہوں higher لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے ٹھیک ہے لیکن شری کشن اللہ کے پیغمبر ہے قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پہ ایک لاکھ چوبیس ہیزار پیغمبر بھیجے نام سے پچیس ہے ان پچیس میں سے ایک کا نام لوت علیہ السلام ہے جب میں بائبل پڑھتا ہوں بائبل میں لکھا ہے کہ لوت علیہ السلام نے زنا کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو آپ کے شاستہ میں لکھا ہے اس سے بڑا گناہ لکھا ہے بائبل میں تو میں کیا کہتا ہوں وہ بائبل میں غلط لکھا ہے لوت علیہ السلام میں الزام لگا ہی نہیں سکتا ہوں کیونکہ لوت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جو بائبل میں ہے وہ ملاوٹ ہے اللہ کے پیغمبر کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ذنا نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں لوت علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن وہ چیز غلط ہے جہاں تک شریف کرشن کا سوال ہے شریف کرشن کا نام کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا ہے کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا ہے لیکن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آ چکے تو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کیا شریف کی شکن پیغمبر ہو سکتے تو میں کہتا ہوں مجھے پتا نہیں ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کرشن علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں جانتا نہیں ہوں لیکن اگر ہی بھی تو جتنے پیغمبر پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف ان لوگوں کے لئے تھے اور اس وقت کے لئے تھے آج تمہیں ماننا چاہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لئے اس شاستر کے بارے میں میں جانتا ہوں شریف کیشن کے بارے میں میں رادہ کے بارے میں بھی جانتا ہوں شریف کیشن کی کتنی بھیویاں دو بھی جانتا ہوں شریف کیشن کے آنٹ بھیویاں تھی پادمہ جنگ کے میدان میں سولہ ہزار ایک سو بیویوں سے شادی کیا کل ملا کہ ان کے پاس تھے سولہ ہزار ایک سو آنٹ بیویاں کتنی سولہ ہزار ایک سو آنٹ بیویاں ماں بارت میں لکھا ہے اور ان سولہ ہزار ایک سو آنٹ میں سے رادہ ان کی بیوی نہیں تھی اور آپ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے ابھی میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا اور لوگ کہہ یہ ذاکر تنکیز کر رہا ہے تو اسی لئے میں اس بات کو قطع نہیں مانتا ہوں کہ یہ بھگوان کے طرف سے ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا اگر شری کشن خدا کے اوتار ہے یا ہی پیغمبر ہے تو کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا ہے آپ سمجھے نا تو اسی لئے یہ چیز میں میں نہیں مانتا ہوں آپ مانتے ہی سا کر سکتے ہیں شری کشن لکیت آپ نے لکھا ہے تو لکھا ہے تو بلکو سا ہے برابر میں بھی نہیں مانتا ہوں کیونکہ کوئی بھی بھگوان کے پیغمبر یا اگر پیغمبر اچھے انسان پیغمبر تو دور کی بات ہے کوئی بھی اچھا انسان بلاتکار کر ہی نہیں سکتا پیغمبر تو دور کی بات آپ سمجھے نا کوئی بھی اچھا دارمیک انسان بلاتکار نہیں کر سکتا ہے تو سوال اٹھتا ہی نہیں اسی لئے میں لوگوں کے سامنے یہ سب پیش نہیں کرتا ہوں لیکن لوگ بولیں گے یہ جھگڑے لڑا رہا ہے آپ سمجھے نا میں جھگڑے لڑانے نہیں چاہتا ہوں قرآن میں نہیں لکھئے کہ جو چیز یقصہ نہیں ہے وہ پیش کر کے لوگ کو لکھا قرآن میں لکھئے جو یقصہ ہے اس کے بارے میں بات کرو لوگوں کو قریب لکھا ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے پہلے آر تھوڑا بولنے دور بولیے تو گھنٹ میں ایسا کیوں لکھا گیا ہے قرآن میں تو ٹوپ کلاش ہے ایک بیس سوال ایسا نہیں ہے کلیار ایک دن فاس کیوں لکھا بولتا ہوں میں کیوں کیوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وقت کے دوران یہ جتنے کتابیں قرآن کے پہلے آئی وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے ایک لوگوں کے لیے وقت کے دوران بدلتے گئی اور ایڈیشن آتے گئے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ماں بارت اصل میں جب اب پوچھیں گے پنڈیتوں سے ماں بارت سب سے پہلی بار ارجن کے گرینسن نے کہا تھا ماں بارت اس ٹیم آٹھ ہزار شلوک تھے اس نے دوستوں سے کہا بچوں نے باپ نے بیٹے سے کہا پھر وہ باپ نے بیٹے سے کہا اپنے بیٹے سے کیا کہنے کہنے سے ہو گیا چوبیس ہزار شلوک ابھی آٹھ ہزار سے چوبیس ہزار سولہ ہزار تو کوئی نہ کوئی لکھائیں گا نا خدا نے تھو ہی لکھئے وہ تو انسان نے لکھئے آج کے تاریخ میں ایک لاکھ شوک ہے تو یہ سب ملاوٹ ہے نا تو ایسے ملاوٹ آتے گئی اسی لئے میں نے جب پوچھا کہ اگر ایک گلاس پانی ہے ساف پانی ہے ایک کترہ گھٹر کا پانی آپ کے سامنے ڈالوں گا آپ کے سامنے ڈالوں گا گھندا پانی کالا پانی ایک بند اسے ملاوٹ تو نظر نہیں آئیں گا آپ کو پانی پیں گے کیوں ملاوٹ ہے اگر چھپکے سے کس نے ملا ہے آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے کمرہ بنا تو جب پتا چل گیا کہ ملاوٹ ہے باقی شاستروں میں تو صاف اور سترے شاستروں کی طرف آو نا اس میں ایک بھی ملاوٹ نہیں ہے چیلنج ہے قرآن میں قرآن کا چیلنج ہے اسی لئے جو لوگ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک فیمس آدمی ہے ویلیم مور جو بہت تنقید کرتا ہے اسلام کا یہ ویلیم مور نے جو سب سے زیادہ کٹر خلاف تھا اسلام کے دو سو سال پہلے لکھا کہ واحد مذہبی کتاب جو سو فیصد ابھی تک کے ہو بہو وہی ہے ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے وہ تھا عیسائی اس نے کہا وہ قرآن ہے تو جو تنقید کرنے والا عیسائی لکھ رہا ہے کہ سو فیصد واحد کتاب جو سو فیصد ابھی تک صحیح ہے وہ قرآن ہے تو اسی لئے اگر آپ کو پتا چلا کہ باقی کتابوں میں ملاوٹ ہے اب صحیح کتاب کی طرف آجا قرآن کی طرف ہم کو معلوم ہے لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے لوگوں کو چھوڑو آپ کیوں نے پہلے مان لیتے آپ کو معلوم آپ نے عمل کر رہے تو باقی لوگ کیوں عمل کر رہی ہیں میں لوگ تو خراب نہیں دیکھتا ہے سیب آپ بولتا ہے اچھا ہے اچھا ہے لیکن لکھا تو تو ہم ساسرو کیوں مانے ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیوں مان رہے پھر سیب اسی طرح آور سوٹا ایک کوششن ہے دو میرا کوششن ہے پوچھے پوچھے کال لائے لیکن موکہ نہیں ملا ٹھیک ٹھیک ٹا ابھی موکہ میں لیکن چھا ہے بولی پوچھے شیب کو ہم لوگ بھگوان مانتے ہیں جب ہم ہندو ساسرو پرتا ہوں ان میں لکھا ہے شیب نے بھکشا مانگ کر اپنے پیٹ پالا اور نیشے والا چیز کھتا تھا تو ایک بھکاری اور نیشے والے کو کیوں ہم لوگ بھگوان مانے بھائیسا میرا جواب وہ ہی ہے میں آپ کے شاستے پڑ چکا ہوں یہ سب میں تقریر میں بیان نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں دوسری کتاب کے بارے میں تنقید کروں یہ میں مانتا ہوں جو آپ بولتے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح فرماتے لیکن میں یہ سب بات کروں تو دنگے پساز ہو جائیں گے نا میں امن والا آدمی ہوں نا قرآن میں بھی نہیں لکھے کہ لوگوں کی تنقید کرو قرآن میں لکھے سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو آنٹ کہ وہ لوگ جو دوسرے بھگوان کو پوچھتے ہیں گلت بھگوان کو پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو گالی مت دو باقی لوگ جو صحیح بھگوان کے علاوہ دوسرے بھگوان کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مت دو نہیں تو جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے قرآن میں لکھے ہے کہ جو باقی لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور عشور کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مت دو ونہ جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے اسی لئے جو آپ بولتے بلکل صحیح ہے میں کہاں کہتا ہوں غلط ہے اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب چیز اگر غلط ہے تو آپ صحیح راستے پر کیونے آتے آگے ہم دو بھائی ایک ساتھ دو بھائی ساتھ میں ماشاءاللہ دو سوال دو بھائی ماشاءاللہ بھائی آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا بھائی میرا نام صبر اطپال ہے آپ کا نام توپوپال ماشاءاللہ دو پال ادھر آگے ماشاءاللہ آپ دونوں مانتے کہ خدا ایک ہے آپ دونوں مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے مرتی پوجہ غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے آپ کو کوئی بھی دبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی دبردستی کوئی بھی دباؤ ہے آپ اپنے مردی سے کرنا چاہتے کوئی بھی رشوت دے رہا ہے انشاءاللہ تو میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جدوجہت کو قبول فرمائے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دی دنیا مہاخرط میں آپ کو جنت نصیب فرمائے اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کے دل کے تعلق ہولے انشاءاللہ سر ایک بار آپ کے گولے لگنا چاہتا ہوں اور ایک قرآن مجھے دے دیتی یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خزان ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میرا نام ہے دیوازی سورکر میں پہلے ہندو تھا میں اور میری لڑکی دونے ایک سا حد اسلام قول کرنا چاہتا ہے ماشاءاللہ بھائی اور بھائی کی بیٹی دونوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کیا خواتین کے شعبے میں ہے مائکر فون پہ وہ ہے آپ کی ہاتھ میں ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی مانتا ہوں جوڑ مانتا ہوں آپ مانتے کہ مورتی بوجا غلط ہے بالکل غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی آخری پیغمبر ہے بھائی صاحب آپ پہ کوئی بھی زبردیفتی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی دباؤ ہے کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد و رسول میں شہادت دیتا ہوں سہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور انشاءاللہ میں جواہ کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو یہ زندگی اور آخرت میں سب سے اچھی زندگی دے اور آپ کو جنت میں لے جائے اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی اسلام کا پیغم پھیلائیں انشاءاللہ گرچے بطھ ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ مائک نمبر ایک پر ایک غیر مسلم بہن ہیں جو سوال کرنا چاہتی ہیں بہت بے قرار ہیں وہ مائک نمبر ایک پر آئیں اور اپنا سوال کریں میرا نام ہے میری نا اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی نہیں آپ کو کوئی بھی دباؤ نہیں کوئی بھی رشوت دے رہا ہے نہیں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورا سکتے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدر عبدو و رسولو میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صل اللہ علی و سلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ اور حضرت دے اور آپ کو جندل نصیب فرمائیں انشاءاللہ جزاک اللہ شکریہ اگلا سوال مائک نمبر دو سے کوئی غیر مسلم بھائی اگر موجود ہیں محمد میرا نام جانکی بلب ساشتری ہے میں آپ کے ہاں سے کلمت دورانا چاہتا ہوں اور مجھے کلمت پاک اپنے ہاتھوں سے پزن کرنے کی کرپا کریں اس کے لئے میں ہجاری با جھرکھنڈ سے چار ساتھیوں کے ساتھ آپ کا کسنگنج آیا ہوں کرپیا میری بات پر توجہ دیں ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدایق ہے جی سر آپ مانتے کہ مرتی پوجہ غلط ہے جی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صل اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں سر آپ اپنے من سے کر رہے ہیں جی آپ اپنے مرضی سے کر رہے ہیں جی آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ کو دے دور آئیے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صل اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ آپ کو بہترین زندگی دے اور انشاءاللہ جنل نصیب فرمائے سر میرا کلم پاک سے آپ انشاءاللہ سٹیج پہ آ سکتے ہیں جب تب آئیں گے ہم انشاءاللہ اور ایک سوال لے سکتے ہیں آپ سٹیج پہ آ سکتے ہیں آپ سٹیج پہ آئیے اور جب تک کوشش کریں گے اور ایک سوال جب تک ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے میرا نام راجکمار سنگو میں پسیم بانگال اتو نیج برجلا کرند کی تھانہ سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ساسترے انشاءاللہ اگر کوئی اسلام آدمی اچھے کرام کرتے ہوئی مڑ جائے تو اس سے جنت پرپتی ہوتی ہے بلکل صحیح تاریخے سے اگر کوئی غیر مسلم جیسے ہندو اچھے کرام کرتے ہوئی مڑ جائے تو اسی کے کیا سرک پرپتی ہوگی ای وانڈو کلیر انسار اپ ڈیس بھائی گوشن پلیس سار بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر مسلمان اچھے کام کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس سے جنت ملتی ہے جب ہندو اچھے کام کرتے مرتا ہے تو کیا ملتا ہو اسے یہ اس کے سوال ہے بھائی صاحب ہر examination میں کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں مثال کے طور پہ میں جب 10th پاس کی ICSC میں 1982 میں میرے 6 سبجک تھے مجھے پاس ہونے کے لئے منیم 6 سبجک انگلیش ہسٹری جیوگرفی میتھمیٹکس سائنس ہندی یہ 6 سبجک تھے جو کمپلسری تھے اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لئے چار شرائط ہیں جنت میں جانے کے لئے سورہ الاسر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103 تک میں لکھا ہے والاس ان الانسان اللہ صالحات اللہ تعالیٰ قسم کھاتے زمانے کی وقت کی کہ آدمی خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس چار چیزیں ہے نمبر ایمان نمبر دو عمل صالحات اچھے عمال کرنا نمبر تین وطوہ صحب الحق لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور نمبر چار وطوہ صحب صبر لوگوں کو صبر کی طرف بلانا تو جنت میں جانے کے لئے صلح الاسر کے مطابق چار چیزوں کی ضرورت ہے ایمان ماننا کہ خدا ایک ہے محمد صلح آخری پیغمبر ہے بد پرستی غلط ہے نمبر دو اچھے عمال نمبر تین وطوہ صحب الحق دعویٰ دینا نمبر چار وطوہ صحب صبر ان چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے اگر اللہ چالہ معاف کرنا چاہتا ہے گریس مانگ دیکھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی چار میں سے چیز میں اچھے مارک ملے مثال کے طور پر میں ٹین سٹینڈرڈ کے اندر چھے سبجیک میں سے پانچ سبجیک میں سو فیصد ملے مجھے اور ایک سبجیک میں میں فیل ہو گیا ایک سبجیک میں ملتا ہے پانچ آٹ آٹ آف سو تو میں اگزامنیشن پاس ہوں گا بھائی ساب نہیں سار میں ٹین سٹینڈ پاس ہوں گا نہیں نہیں کیوں نہیں لیکن مجھے پانچ میں سو فیصد ملے نہیں سب چھے میں پاس ہونا چاہیے پانچ میں سے سو سو ملے تو چھے میں پاس ہونا چاہیے بھلے سب چھے میں سو میں سو ملے چلے گا لیکن پانچ میں آپ کو سو میں سے سو ملے ایک میں فیل ہوئے تو ٹین ٹین ڈر فیل اسی لئے جنت میں جاننے کیلئے ایک شرط ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے آپ سمجھے شرک نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایمان ہونا چاہیے آپ کے اچھے اقلاق ہونا چاہیے آپ کو دعوی دینا چاہیے سبر ہونا چاہیے آپ بولے ایک انسان اچھے کام کرتا ہے نہ چوری کرتا ہے مدد کرتا ہے چارٹی دیتا ہے لیکن شرک کرتا ہے اللہ کے علاوہ خدا کے علاوہ عشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو جنت میں جائے نہیں سکتا ہے اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے اور شرک کرتا ہے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا خالی مسلم بولنے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا مسلم بولنے کے باوجود اسے شرک نہیں کرنا ہوگا ایمان لانا ہوگا اچھے عمال کرنا ہوگا دعوت پیش کرنا ہوگا اور سبر کی دعوت بھی پیش کرنا ہوگا یہ سب ہوگے تو جنت میں جائے گا ورنہ نہیں جائے گا اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں میرے نام اندردیو پاسوان ہے اور پیشے سے وقالت کرتا ہوں کھگرا کا رہنے والا ہوں میرے سوال ہے تتھا قطط روپ سے جہاد کے نام پر کچھ کٹر پنت تات معصوب لوگوں کو گمرا کر ان کے دوارہ اور مانویع کارج کراتے ہیں جس سے پورا مسلم سمود آئے راشتی اسطر پر ہی نہیں انتر راشتی اسطر پر بھی بدنام ہو گیا ہے جہاد کیا ہے اور جہاد کے بارے میں بستی طرف سے بتا جائے بائی صاحب نے پوچھا کہا کچھ لوگ جہاد کے نام پر لوگ کو گمرا کرتے اسی لئے اسلام کا نام خراب ہو چک ہے بتائیے جہاد کیا ہے سب سے زیادہ غلط فہمی اگر اسلام میں کسی شبت کے بارے میں ہیں مسلمان اور گیر مسلمان دونوں میں وہ ہے لفظ جہاد مسلمان اور گیر مسلمان اقصر سمجھتے ہے کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان کوئی بھی لڑائے لڑ رہا ہے چاہے اپنے فائدے کے لئے ہو چاہے زمین کے لئے ہو چاہے دولت کے لئے اسے کہتے جہاد جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان لڑائے کر رہا ہے دھمین کے لئے اپنے فائدے کے لئے دولت کے لئے جہاد آتا ہے عربی لفظ جہاد سے جس کے معنی ہے جدو جہد جہاد کے معنی جدو جہد اسلام کے پسے منظر میں اگر کے خلاف اسے کہتے جدو جہد جہاد اسے بھی کہتے ہے جو جدو جہد کر رہا ہے معاشرے کو صدان کے لئے اسلام میں جہاد اسے بھی کہتے ہے جو ایک ظلم کے خلاف جدو جہد کر رہا ہے اگر کوئی جنگ کے حالت میں اپنے بچاؤ کے لئے جدو جہد جنگ کا ترجمہ عربی میں کریں تو ہوتا حرب مقدسہ قرآن میں کہیں بھی پڑھو کہیں بھی لفظ حرب مقدسہ نہیں ہے کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے یہ ویشٹنرز نے لیبل دیئے جیاد کی معنی جدو جہد اور قرآن میں صاف لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوائے قتل کے بدلے قتل مرڈر کے بدلے مرڈر یا اگر وہ انسان فساد پھیلارہ ہے اس دھرسی پہ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان معصوم انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ساری انسان کا قتل کر رہا ہے اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے وہ سارے انسان کو بچاتا ہے یہ صرف قرآن میں ہے کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لیکن میڈیا ایسے گمراہ لوگ کو پک اپ کر کے بتاتی ہے کہ ہر مسلمان ٹیررری اس کے پورے جواب کے لیے آپ میری کسٹ دیکھ جہاد اور دیشرت گردی اسلام کے پسے مندر میں تو کیا گناہ کرتے ہے اگر آپ کے بس ایمان نہیں ہیں آپ نئی مانتے کہ خدا ایک ہے اور نئی مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نئی مانتے کہ محمد صلی اللہ پیغمبر ہے اگر آپ روزہ رکھے تو یہ فاقع کے برابر ہے میں تو مانتا ہو کہ بھگوان اگر آپ مانتے ہے تو الحمد اللہ اگر ایمان ہے اور پھر روزہ رکھے تو اچھی بات ہے اور اگر مکمل ایمان لے اسلام میں داخل ہوتے تو میری درخوا سے کوشش کرو کہ پورا مہینہ روزہ رکھے انشاءاللہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں تو مانتے کہ مرت پوجہ غلط ہے اسلام میں مرت پوجہ کرنا غلط ہے اسلام میں غلط ہے ہندو ازم میں غلط ہے عیسائیت میں غلط ہے اگر آپ مرت پوجہ مانتے روزہ رکھے تو کوئی فائدہ نہیں کہ فاقے کے برابر ہے آپ سمجھے نا جب تک آپ یہ نہیں مانے کیونکہ لکھا ہے سویتہ سترہ اپنیشد میں چپٹ نمبر چار شلوک نمبر انیس اور لکھا یجور عویت میں چپٹ نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین میں بھگوان کی نہیں اور آپ مورتی پوجہ کر رہے مطلب بھگوان کے علاوہ کسی اور کی پوجہ کر تو غلط ہے یہ گناہ ہے تو آپ سورغ میں کبھی بھی نہیں جائیں جنت میں کبھی بھی بھی نہیں جائیں چاہے آپ کو مسلم بولیں گے اور شہدہ دیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں آپ اور تحقیق کرو اور کتابیں پڑھو جب آپ کو یقین ہو جائیں گا کہ مورتی پوجہ غلط ہے پھر آپ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو نہ تو کوئی فائدہ نہیں جب تک مورتی پوجہ زندگی سے نہیں کہا لیں گے قرآن میں لکھ سورہ نساء سورہ چار آیت نمبر فورٹی ایٹ اور سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ تعالی بھگوان ایشور کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک مورتی پوجہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے تو یہ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ روزہ رکھ کے کوئی فائدہ نے نماز پڑھ کی بھی اب صرف ایک سوال کا ٹائم ہمارے پاس مائک نمبر ایک سے ہم ہندو ہیں ہمارا نمبر نبارن سرکار رائی گھر آپ سے دو چار بات ایک ساتھ ہم پوچھ لیں گے اس کے بعد بیٹ جائیں گے پہلا بات یہ ہے ہم ہندو ہو کر مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں سلام علیکم تو دے نہیں سکتے بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں سلام علیکم تو نہیں بول سکتے آپ کے شاستر میں لکھ سلام علیکم نہیں بول لکھ نہیں لکھ بھائی صاحب کا سوال ہے مسلمان بھائی سے ملتے ہے تو کیا سلام علیکم بول سکتے اور سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب غیر مسلم سے ملتے ہے تو غیر مسلم کہہ سکتے ہے کیا غیر مسلمان کو سلام کہ سکتے یہ سوال ہے اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے جیسا میں نے کہا کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا کیونکہ حدیث ہے سعی بخاری کی جلد نمبر آنٹ حدیث نمبر سکس ٹو فائف سیون کے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہے جب یہودی آپ سے کہتے اس سام آلیکم اس سام آلیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو جب یہودی آپ سے کہتے اس سام آلیکم تو آپ کہو و آلیکم مطلب آپ پہ بھی ہو تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو اس سام آلیکم وہ ٹویسٹ کرتے تھے مرودتے تھے اس سلام آلیکم تو آپ جواب دو و آلیکم آپ پہ بھی تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم گیر مسلم کو اس سلام آلیکم نہیں بہو سکتے والیکم سلام نہیں بہو سکتے اس لئے اکثر کوئی گیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے والیکم ابھی اس اقتلاف کو جاننے کے لئے میں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی قرآن کے مطابق تفسیر کے قردوبی پڑا تبری پڑا ابن قصیر پڑا کئی حدیث پڑا اور جو میری تحقیق میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں اقتلاف کیوں کہہ دیا میں جب ابن اباس رضی ہے یہ آیت کے مطابق اگر گیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے سلام دے تو کیا جواب دینا چاہے تو ابن اباس رضی کہتے کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے چاہے مسلم ہو چاہے مجوس ہو چاہے گیر مسلم ہو کوئی بھی آپ کو سلام کرتا تو اس آیت کے مطابق ابن اباس رضی اللہ کہتے ہے جو بڑے صحابہ تھے اگر گیر مسلم سلام کرتے آپ کو والیکم سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہے لیکن علماؤں میں اختلاف کچھ علماء کہتے نہیں یہ بہترین جو لفظ صرف مسلمان کے لئے گیر مسلمان کے تا اگر کوئی آپ کو موت بولے بل اگر کوئی مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن اباس کہتے ہے رضی اللہ ون بہتر کرو یا اتنا کچھ علماء کہتے نہیں صرف اتنا تو کوئی گیر مسلمان سلام کرے تو کم اتنا تو فرض ہے اور اچھا کر سکے والیکم السلام ورحمت اللہ تو بہتر ہے تو اس میں کوئی رائے نہیں کہ اگر گیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو والیکم سلام بولنا فرض قرآن کے مطابق سورہ نساز سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہ سی ابھی دوسرا سوال آتا ہے کیا مسلمان گیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے پہل کر سکتا ہے اس پہ اقتلاف ہے اقتلاف کیوں ہے کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق الگ ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر تین میں کتاب السلام میں حدیث نمبر پانچ تین آٹ نو اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ سلام مت کر ان کا راستہ تن کر تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہے تو سلام مت کر ان کا راستہ تن کر لیکن ایک دوسری حدیث ہے دوسری حدیث بخاری کی ہے جلد نمبر آٹ حدیث نمبر گیر مسلم بھی ہے کافر بھی ہے عیسائی بھی ہے یہود بھی ہے تو اللہ کی رسول فرماتے تھے السلام و علیکم آپ پہ سلامت ہی ہو اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے تو اس سے صاحب ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہیں تو آپ سلام کہہ سکتے اس میں کوئی دورہ نہیں تو ابھی دو پہلو ہے اگر گیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے و علیکم سلام و علیکم سلام رحمت اللہ برکاتہ تو اگر مکس گیدرنگ ہیں تو پہل بھی کر سکتے اس میں کوئی دورہ نہیں جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک گیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہ سلام میں جب آپ کرتوبی پڑھتے کرتوبی کی تفسیر پڑھتے ہے اس کے اندر جب اوائینہ ہے اوائینہ اوائینہ سے پوچھا گیا تھا ان سے پوچھا گیا تھا کہ گیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے تو جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سور ممتہینہ سورہ نمبر ساٹ آیت نمبر آٹ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے ان کے ساتھ امن سے رہے جسٹ رہے اور اچھا برطاو کرے کیونکہ اللہ تعالی جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے جو لوگ اچھا برطاو کہ ان کے ساتھ ہے اور چار آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہے سور ممتہینہ سورہ نمبر ساٹ آیت نمبر چار کے سب سے بہتری مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہم علیہ السلام کی مثال کیا ہے سب قرآن سے جواب سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر انیس آیت نمبر فورٹی سیون اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہم علیہ السلام کے والد تو مشرق تھے جو کافر تھے جب ابراہم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر فورٹی سلامتی ہو قرآن کہتا ہے کہ ابراہم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے ابراہم علیہ السلام نے اپنے مشرق اپنے کافر والد کو کہا سلام علیکم تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہے جمہور علماء کہتے ہے کہ یہ سلام جو تھا یہ الویدہ کا سلام تھا اس میں کوئی دور آئین اس کے کہہ سکتے ہے کچھ علماء کہتے نہیں یا الویدہ کہتا اس لئے نہیں کر سکتے اور تحقیق کریں تو پتہ لگ چاہے کہ صرف ارکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تریسٹھ سکھٹی تری میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ آجدی کے ساتھ چلتے ہے اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہے تو کہتے ہے سلام یہ قرآن کی آیت ہے مومن وہ ہے جو آجدی ہیمیلیٹی سے دھرتی پہ چلتے ہے اور جب جاہل سے ملتے کہتے کہتے آپ پہ سلامتی ہو اور پڑھو قرآن مجید قرآن مجید سورہ قصص کی آیت سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر پچپن اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی گیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے بے عرمتی کر رہا ہے تو آپ کہو آپ پہ آپ کے عمال میرے پہ میرے عمال آپ پہ سلام علیکم وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر پچپن اس میں کہتا ہے کہ آپ کے عمال آپ پہ میرے عمال میرے پہ سلام علیکم آپ پہ سلام ہو تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہے کہ آپ سلام گیر مسلم کو کر سکتے ہیں ان کا جواب بھی دے سکتے پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہے کہ آپ گیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل قرآن اور صحیح حدیث سے تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں ان کے دلیل دیکھتا ہوں دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور اتنے بڑے صحابہ تھے وہ مسلمان کو بھی گیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسلم کو سلام کرنا تو کہتے آپ کیوں کرتے یہ ان کا حق ہے ابن مسلم نے کہا ابو اسامہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ گیر مسلم کو سلام کیوں کرتے جب اسی لئے میں گیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں اور میرے جواب کے آخری میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت علیہ عالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ کو سارے مسلمان بھی سار دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہے اور دعا اللہ سبحانہ وطاللہ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں اور میں کشن گنج ناغرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے میں آپ کا شکر گزار او آپ کا یہ تحفہ آپ کا یہ تین دن کا تحفہ اتنی بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننے آئے میں آپ کا شکر گزار او میری درخواست دے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوش ہوئیں گی اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آنگا وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالم جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل تین دنوں تک موجود رہے اور کشن گنج پیس کنونشن کے اسٹیج سے مسلمان اور غیر مسلم مرد اور خواتین کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات اور اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کا قرآن صحیح حدیث اور سائنٹیفک انداز سے دور کرتے رہے اللہ ان کو جزائے خیر مزید ترقی دے اور ہم سبوں کو ایک ساتھ ہو کر اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے انہوں نے بلا شبہ ہمیں یہ پیغام دیا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخ امورا کے در دیوار ہلا دو گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے کنجش کے فرو مایہ کو شاہی سے لڑا دو جس کھیت سے دو کھا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش گندم کو جلا دو کیوں خالق کو مخلوق میں ہائل رہیں پردے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو اب اس کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے سپیکر چہیت مقرر جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو اس لئے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم شکر گزار ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے اور اللہ تبارک وطالعہ کا جتنا بھی شکریہ آدھا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے اتنے بڑے مجمع کو بلکل پرسکون انداز میں اختتام تک پہنچایا اور ہم شکر گزار ہیں تمام لوگوں کے تمام ارگنائزرز کے اور تمام یہاں پر کام کرنے والوں کے تمام رزاکار کے اور یہاں پر ہمارے ساتھ دینے والے شہر کے تمام باشند وں سبوں کے یہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر جو آج تقریبا دس لاکھ سے زیادہ کی آبادی میں یہاں پر موجود ہیں آپ نے الحمدلللہ اتنی بڑی آبادی میں کوئی شور کوئی ہنگامہ یہ نہیں کیا الحمدلللہ پورے طریقے پر یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہم حمدلللہ اللہ کے نصرت اور محض اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اللہ اللہ یا ربی یا اللہ اللہ یا ربی یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ارجو رضاك يا اللہ انت الرحیم اللہ هبني عطاك يا اللہ انت الكریم منك العطا يا انت العظيم